موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اسلامی کے ویکننگ چینل پر آپ سب کو خوش آمدید میں آپ کا حوث علی رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ہمارے ساتھ علامہ سید دائر عباد صاحب موجود ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ نے سلامت رکھے یہ ہمیشہ شکت فرماتے ہیں ہم پر اسلامی کے ویکننگ ٹیم پر اور جب بھی ہم گزارش کرتے ہیں یہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالتے ہیں ہم علامہ صاحب کے بہت مشکور ہیں اور علامہ صاحب کے ساتھ ہمارا پروگرام چل رہا ہے ریچرڈ ڈاکن کو لے کے کیونکہ ریچرڈ ڈاکن صاحب جو ہیں ملحدوں میں جو ہے ان کو بڑی پذیرائی حاصل ہے اور ان کی کتاب گارڈ لیون جو ہے اس کو لے کے بڑے پروفوگنڈے کیے گئے پچھلی بار بھی علامہ صاحب نے ہماری خدمت میں سامین کی خدمت میں بڑی زبردست ڈسکشن پیش کی جس میں ہمیں کم از کم اس وقت موجودہ جو ان کے دلائل ہیں اور جو موجودہ ملحدین ہیں وہ کس نظر سے ڈاکن صاحب کو دیکھتے ہیں ان چیزوں کا ہمارے لیے وہ نئی چیزیں تھیں جو علامہ صاحب ہماری خدمت میں لے کے آئے ہم علامہ صاحب کے بہت مشکور ہیں اور آج بھی انشاءاللہ کچھ نئی چیزیں جو ہیں علامہ صاحب سے ہم کچھ سوالات کریں گے ریچرڈ ڈاکنز کو لے کے تو انشاءاللہ بہترین طریقے سے علامہ صاحب علامہ صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ علامہ صاحب کائنلی ان میوٹ کیجئے گا آپ کی طرف سے میوٹ ہے سوری علیکم اسلام ورحمت اللہ انشاءاللہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے آپ سب برعلان اور خدا آپ لوگوں کی توفیقات میں اسی طریقے سے اضافہ فرماتا رہے اور دین کا اسی طریقے سے دفاع کرتے رہے ملکہ انشاءاللہ حمیم جی علامہ صاحب آپ کی بہت شفقت ہے کہ آپ ہمیشہ ہماری سب پرشتی فرماتے ہیں اور جب بھی کبھی ہمیں مشکل پیش آتی ہے دین کے معاملات کو لے کے قرآن میں احادیث میں فلوسفی میں تو آپ ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے علامہ صاحب اس کے لئے انشاءاللہ جی علامہ صاحب پروگرام میرا خیال ہے کہ پہلے تھوڑا سا تاخیر کا شکار ہو گیا تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں ڈاکنس کو لے کے اچھا ڈاکنس صاحب نے علامہ صاحب خدا کے وجود وجود کو رد کرنے کے لئے جو دلائل دیئے ہیں تو کیا خدا کے وجود پر سب دلائل جو ہیں وہ رد ہو چکے ہیں ڈاکنس صاحب نے مطلب جو دلائل پیش کی ہیں اس کو اگر مدد نظر رکھا جائے تو کیا ڈسپروف کر دیا ہے ڈاکنس صاحب نے خدا کے وجود اپنے دلائل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ماذا چاہوں گا بجلی چلی گئی ہے تو میں شاید جب تک بجلی نہ آئے تو ویڈیو آنی کر پاؤں گا نیرا ہے گفتگو اپنی آوڈیو میں ہی جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں دیکھیں جیسے کہ پہلے ہم نے پروگرام میں اپنی بیان کیا تھا کہ ریچرڈ آکنس کی جو یہ کتاب ہے ہمارے پاس جو مارکیٹ کے اندر موجود ہے اگر ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ایک ایسے بندے نے لکھی ہے کہ جس کا الہیاتی میدان میں کوئی کام نہیں ہے یہ ایسا بندہ ہے کہ جو تأثب کو جو ہے وہ آگے لے کر چل رہا ہے یعنی پہلے ایک اس نے نظریہ بنا کر تأثبانہ قبول کیا ہوا ہے اور اس تأثب کے ذریعے پھر آکے وہ دوسروں کے نظریات کی تحلیل کر رہا ہے ایک محقق مفقر انسان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ جب تحقیقی میدان میں داخل ہوتا ہے تو وہ پہلے فیصلہ نہیں کرتا ہے وہ پہلے آ کر بحث پیش کرتا ہے دلائل کو پیش کرتا ہے اس کے بعد آخر میں جا کر پھر وہ نتیجہ لیتا ہے کہ یہ شواہد یہ دلائل جو میں نے پیش کیے ہیں یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ فرضیہ جو ہے وہ یا مفروضہ جو ہے وہ درست نہیں ہے یہ تقریباً تمام علمی جو محفلے ہیں ان کا یہ روش رہی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن ریچرڈ ڈاکنز جو ہے وہ اس علمی روش سے بلکل خالی ہے مثال کے طور پر بہت ساری اس کی مثالیں میں جو آج بحث کرنے جا رہے ہیں اسی سے مربوط اگر آپ لے لیں کہ یہ اپنی بحث کا آغاز ہی اپنے فیصلے سے کرتا ہے یعنی جس چیز کا یہ عقیدہ رکھتا ہے اور اگلے بندے کو یہ یقین دلوانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ نظریہ درست ہے حق ہے اس کو پہلے ذین میں بٹھالو پھر اس کے بعد جو وہ تحلیل کرنا شروع کرتا ہے مسئلہ آپ دیکھیں کہ دوسرا باب جو ہے جو اس نے باندھا ہے کہ مفروضہ خدا اس نام سے جو یہ باب اس نے باندھا ہے اس کی ابتداہی میں یہ قول نقل کرتا ہے کہ ایک دور کا مذہب اگلے دور میں عدبی تفریق کا سامان بن جاتا ہے دیکھیں قول نقل کرنے کا مقصد کیا ہے اس کا کہ وہ بیان کرے اس بات کو کیونکہ مذہب جو ہے وہ کوئی اقلانی اقلانیت پر مشتمل کوئی چیز نہیں ہے دین جو ہے وہ اقلانیت نہیں رکھتا ہے اسی طریقے سے جب آگے بڑھتے ہیں ہم تو اپنی پہلی ہی لائن کے اندر بڑے عجیب اور تعصبانہ جو ہے وہ جملے ادا کرتا ہے کہ کسی بھی ایک عالم انسان سے ایک محقق انسان سے انسان توقع ہی نہیں کر سکتا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ یوں آغاز ہوتا ہے کہ قدیم اہد نامے کا خدا بلا شبہ عدب کا سب سے ناگوار کردار ہے اپنے حسد پر ناز کرنے والا اقلیل ظالم کی ناپرور اور اپنی مرضی کرنے والا انتقام کے نشے میں مخبور خونخار نسل کشوہ لائن باندھ دیتا ہے اپنی اس بات کی کہ جو ہے خدا جو ہے وہ کیا ہے یعنی گویاک اگرچہ یہ جو ہے یہاں پر بحث اس نے جو ہے وہ قدیم اہد نامے سے شروع کیا لیکن آہستہ آہستہ بعد میں جا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ عدیان ابراہیمی مخصوصا جس خدا کے قائل ہیں اس کی صفات یہی ہیں تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ کسی بھی علمی لٹریچر کا نہیں ہو سکتا ہے کسی بھی علمی روش کے مطابق اس کو قابل قبول نہیں سمجھا جاتا ہے بحث کا آغاز ایک جو ہے وہ دعویٰ سامنے رکھا جاتا ہے اس کو تحلیل کیا جاتا ہے دلائل سامنے رکھے جاتے ہیں اس کے بعد پھر نتیجہ انسان دیتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے اگرچہ آپ دیکھیں کہ پاکستانی آپ ملہد جو افراد کام کر رہے ہیں وہ بھی اپنی باتوں میں تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم جی ہر فکر کا احترام کرنے والے ہیں ہم جی جو ہے وہ ہر انسان کا جو ہے وہ احترام کرنے والے ہیں تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں لیکن جب علمی میدان میں آ کر بحث کا موقع آتا ہے اس وقت جو ہے مسخرانہ انداز اپنا لیتے ہیں مذہب کو جو ہے وہ خرافات کا مجموعات عارف کرانے لگ جاتے ہیں خدا کو جو ہے وہ ایک غلط مفروض ہے کہ انوان سے پہلے ہی بغیر بحث کے جو ہے وہ پیش کرنے لگتا ہے اور اس قسم کی بہت ساری بحث ہیں کہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ کتنے اپنی بات ان کی زبان اور ان کا عمل جو ہے وہ کتنا ایک دوسرے سے جو ہے وہ جدہ ہے آپس میں نہیں ملتا اور ایک منافقانہ آپ سمجھ لیں ایک کردار ہوتا ہے کہ جس کا عمل اور جس کی زبان جو ہے وہ ایک جیسی نہ ہو تو بہرحال یہ ایک میں نے نکتہ بیان کر دیا ہے چونکہ ریچرڈ آکیز نے خود یہ روش اپنائی تھی تو میں نے چاہا جی علامہ صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات فرمائی اور وضاحت فرمائی کہ جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ریسرچ کرتا ہے فیصلہ پہلے نہیں کرتا پہلے ریسرچ اور مشاہدے کی بات بلکل ایسے ہی ہے آپ دیکھ لیں بہت سا یعنی ایڈیٹر ڈاکنز کی کتاب ہی اٹھا کے دیکھ لیں انسان جو ہے وہ جب مثلہ مثال کے دور پہ آپ دیکھیں جو ہم نے پہلے سیشن کیا ہے اس کے اندر میں نے اس بات کی طرف جب وہ اشارہ کیا ہے کہ دباچہ جو لکھا گیا ہے اس کا تو وہاں پر یہ بات کہتا ہے کہ میری بیغم لالا وارڈ جو ہے اس کو بچپن سے اپنے سکول سے نفرت تھی خود اس نے پھر بعد میں جا کر بیان کیا ہے نتیجہ کہہ لے رہا ہے مجھے شک ہے بلکہ یقین ہے کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی مذہب سے منسلک ہیں لیکن اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں یعنی کون سی علمی اور منطقی دلیل ہے تلازم ہے ملازمہ ہے جو نکال رہا ہے یہ اور ایک عام انسان کے ذہن میں جو ہے اصل میں اس کو ہم کہتے ہیں علمی زبان میں مغالطہ کرنا یہ مغالطہ کر رہا ہے یعنی ایک ایسے روش سے استفادہ کر رہا ہے کہ دوسرے کے ذہن میں ایک مطلب کو ڈالے کہ جو غلط ہے لیکن اس کو حقیقت بنا کر جو ہے وہ پیش کرے بہرحال ایک مطلب جو ہے وہ یہ اس نے شروع میں بیان کیا ہے اس کے بعد پھر جب یہ استدلال کے میدان میں اترتا ہے یعنی جب وہ عدلہ وجود خدا کو بیان کرتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی بندے کے سامنے یہ آپ لے کر چلے جائیں یہ تعصب والا بندہ جو ہے وہ نہ ہو آپ ایسے بے دین بشک وہ دین کسی کا بھی قائل نہ ہو آپ جو ہیں اس کو لے جائیں اور جا کر اس کے سامنے رکھیں اس کا تیسرا باب کہ جو وجود خدا کے حق میں دلائل کے عنوان سے اس نے باندھا ہے اور وہاں اس باب کو پڑھوا کر اس سے یہ فیصلہ کروائیں کہ یہ جو لکھنے والا ہے آیا ان بحثوں کے اوپر وہ مسلط تھا یا نہیں تھا وہاں سے پتا چل جاتا ہے کہ انتہائی سادگی کے ساتھ اتنے امیق اور گہرے مطلب جس کے اوپر دسیوں صفحات بھرنے چاہیے تھے اس کو اپنے موقف کو واضح کرنے کے لیے اس بات ہے وجود خدا کے دلائل کے رد میں مطالب کو بیان کرنے کے اندر لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چند سطروں ہی کے اندر یہ آگے کہتا ہوا جو ہے وہ نکل جاتا ہے کہ یہ تو ایسے ہے یہ ویسے ہے مثلا کوئی اس کو اہمیت نہیں دیتا ہے آگر یہاں پر وہ تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ تین جو ہے وہ دلائل کو بیان کرتا ہے جو وہ تھومس ایکمیناس سے جو ہے وہ لیتا ہے جو مسیحیت کے بہت عظیم فلسفی گزر کر گئے ہیں انہوں نے وجود خدا کے اوپر جو ہے وہ دلائل دیئے ہوئے تھے ان میں سے ایک جو اردو ترجمے کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں اس کی دوسری ٹرمز کو جو ہے وہ استفادہ نہیں کر رہا کہ ایک پہلا پران پرانے حرکت ہے کہ پرانے حرکت کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے اگر ایک چیز حرکت کر رہی ہے تو یہ حرکت حتماً کسی نے دی ہے خود بخود یہ حرکت وجود میں نہیں آتی ہے تو ایک محرک کے ضرورت ہے کہ جو اس کو حرکت دے تو محرک جو ہے جو آخری ہوگا یعنی آپ دیکھیں گین اگر حرکت کر رہی ہے تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس کو حتماً کسی نے حرکت دی ہے تو گین حرکت میں آئی ہے تو وہ محرک کا محتاج ہے اگر وہ محرک خود حرکت کر رہا ہوگا تو پھر حرکت دینے والا اگر خود حرکت کر رہا ہوگا تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ بھی تو حرکت ہی ہے اس کو حرکت میں لانے والا کون ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی ایک ذات ہے جس نے اس کو حرکت دی ہے تو یہ سلسلہ بڑھتا جاتا ہے اور ایک جگہ پر جا کر رکنا ہوتا ہے کہ ایک ایسا ایسی ذات کہ جو حرکت تو دے لیکن خود حرکت نہ کر رہی ہو تاکہ ایک سلسلہ رکے جا کر کہ اس کے اوپر میں تفصیل سے بات فیلن نہیں کرنا چاہتا ہوں فقط جو غلطیاں اس نے ڈاکنز نے کی ہیں اس کی طرف جب وہ اشارہ کرنا ہے باقی اگر میں ایک ایک دلیل کے اوپر رکھوں اس کی وضاحت کروں اور اس کے اندر کیا مطمئنظر ہے چیزیں وہ بیان کرنے لگے ہیں تو ایک ایک دلیل اور برہان کے اوپر دو دو گھنٹے کی جو ہماری سٹریم ہیں وہ چاہیے ہوں گی کہ ہمارا مخاطب بھی جو ہے وہ اس سے گھبرا جائے گا اور مطالب بھی جو ہے وہ تھوڑے مشکل ہو جائیں گے تو میں فقط چیدہ چیدہ مطالب جو ہے وہ بیان کرتا چلا جاتا ہوں اسی طریقے سے وہ ایک برہان علیت کو جو ہے وہ ذکر کرتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کاسمالوجیکل آرگومنٹ جو ہے سماواتی دلیل جو ہے اس کو بیان کرتا ہے ان کو بیان کرنے کے لیے جو ہے اس کے بعد یہ اس کو بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ رد کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھیں اگر ہم ان دلائل کو دیکھتے ہیں تو الہیدان یہ کہتے ہیں کہ یہ دور باطل کے اوپر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے دور باطل یہ اب یہاں سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ ریچرڈ آکنز جو ہے وہ الہیاتی بحثوں اور فلسفی بحثوں میں بالکل بھی جو ہے وہ ماہر نہیں تھا کیونکہ یہ تسلسل کے لفظ کو استعلاح کو دور باطل کہہ رہا ہے یعنی اصل میں جو برہان حرکت اور برہان علیت کے اندر محضور اور اشکال وارد ہوتا ہے یعنی اگر ہم ایک ایسے محرک تک نہ پہنچیں کہ جو خود ثابت ہو خود حرکت نہ کر رہا ہو ایک ایسی علت تک نہ پہنچیں کہ جو خود معلول نہ ہو تو تسلسل لازم آئے گا اور فلسفے نے تسلسل کو باطل قرار دیا ہے انسان کی عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ تسلسل محال ہے تو اس نے تسلسل کی جگہ جو ہے وہ دور کا جو ہے وہ لفظ استعمال کیا ہے بارال یہ ایک خطائیں ہیں کہ جو ہوئی ہیں اس سے آ کر تو اب ہم آتے ہیں کہ آیا ان دلائل کو یہ رد کر پایا ہے یہ بالکل بھی دلائل کو رد نہیں کر پایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آ کر اس نتیجے پر پہنچتا ہے اچھا علامہ صاحب ایک طبعہ تھوڑی سی وضاحت فرما دیجئے مختصر کر کے کہ دو پوائنٹس کی آپ نے بات کی ہے ایک تو تھا کہ حرکت کے قانون کے مطابق کہ محرک کا ہونا ضروری ہے حرکت کے لیے اور دوسرا یہ تھا کہ علت اور معلوم کا فلسفہ جو تھا اس نے ان دو دلائل کو ڈسکس کر کے ان کو رد کرنے کی کوشش کیے بلکل اس کو اور تیسرا جو ہے وہ اس دلیل کو بھی یہ لے کر آتا ہے اور پھر اس کو کٹھا ہی جو ہے وہ رد کرتا ہے اور چند سطروں کے اندر رد کرتا ہے یعنی آپ یوں کہیں کہ ایک پیراگراف بھی شاید مشکل سے بنتا ہوگا کہ جو یہ آ کر رد کرنے کی اس کو جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے یعنی تین بڑے دلائل کہ جو الہی دان استفادہ کرتے ہیں خدا کو ثابت کرنے کے لیے اور یہ آسانی سے گزر جاتا ہے ایک بات میں ایک بات اور آز کیے دیتا ہوں کہ الہیاتی بحث جہالت کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ الہی دان ہر ایک دلیل سے خدا کو تمام صفات کے ساتھ ثابت کرتے ہیں یہ ریچرڈ ڈاکنز جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے مثلا ریچرڈ ڈاکنز یہ ذہن میں ڈال رہا ہے اور خود بھی وہ اسی بات کو سمجھتا ہے اسی وجہ سے وہ اس کو رد کر رہا ہے کہ برہان حرکت اس کے ذریعے الہی دان کیا کرتے ہیں خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہیں اور ایسے خدا کے قائل ہوتے ہیں کہ جو باقی صفات رکھتا ہے یعنی قادر مطلق ہونا اس کا علم لا متنائی ہونا اس کا کمال مطلق ہونا مثلا یہ خیرخواہ مطلق ہونا یہ ساری چیزیں جو ہم اس برہان سے نگالتے ہیں لیکن آپ اگر الہی دان کی کتابوں کی طرف رجوع کریں جو ماہرین ہیں اور متخصص فن ہیں اس کے اندر تو وہ اس بات کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہر برہان اپنا ایک وظیفہ ادا کرتا ہے فقط ہم نے توقع برہان سے اسی وظیفہ کی رکھنی ہے جو اس کا وظیفہ بنتا ہے مثلا برہان حرکت میں آ کر فقط اتنا ثابت کرنا ہے کہ اس کائنات جو کہ متحرک ہے اور حرکت رکھتی ہے اس کائنات کو حرکت میں دینے والی ایک ذات ہے کہ وہ ذات خود حرکت نہیں رکھتی ہے بس اس سے زیادہ اس کا کوئی وظیفہ نہیں بنتا اس برہان اللہ باقی جتنے بھی صفات ہیں باقی جتنے بھی کمالات ہیں وہ سارے ہم نے دوسرے براہین سے ثابت کرنے ہیں اور اسی وجہ سے مختلف اور متعدد دلائل علم کلام کے اندر اور فلسطے کے اندر دیے گئے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ہم الگ الگ صفات کے لیے الگ برہان رکھتے ہیں وجود کے اس بات کے لیے ہم جو ہیں وہ الگ برہان رکھتے ہیں مثلا برہان علیت کے اندر اس بات کو ثابت کرنے کے پیچھے ہوتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری کائنات جو ہے یہ ساری کی ساری معلول ہے اور اس کو بنانے والی کوئی ذات ہے کہ جو علت و سبب ہے لیکن وہ ذات خود معلول نہیں ہے اس ذات کی کوئی علت نہیں ہے یہاں تک جو ہے وہ مطلب کو پہنچانا چاہتے ہیں اب یہ ذات جو کہ علت ہے معلول نہیں ہے وہ ذات کے جو حرکت دینے والی ہے لیکن خود حرکت نہیں رکھتی ہے اس کی باقی کیا صفات بنتی ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس اور بہت سارے دلائل موجود ہیں لیکن یہ تاثر یہ دینے کی کوشش کر رہا ہے آ کر کہ نہ یہ جب دلائل رد ہو گئے ہیں تو خدا کی ذات جو ہے وہ رد ہو جاتی ہے اور ایک اور میں ایک اور نکتہ جو ہے وہ آپ کی خدمت بیان کرتا ہوں آج تھوڑی سی بحث جو ہے وہ اقلی اور فلسفی قسم کی ہے ممکن ہے کہ ہمارے مخاطب جو ہیں وہ تھوڑے سے پریشان بھی ہو دیکھیں ایک دلیل کا رد کر دینا اس دعوے کو رد کرنے کے برابر نہیں ہوتا یعنی آپ کا ایک دعویٰ ہے کہ خدا ہے اس دعویٰ کے اوپر آپ سے کہا جائے کہ دلیل کیا ہے آپ ایک دلیل کو پیش کرتے ہیں آپ نے جب وہ دلیل پیش کی دوسرا بندہ آ کر اس دلیل کو رد کر دے تو پھر اس سے یہ لازمہ کبھی نہیں نکالا جا سکتا کہ میں نے آپ کی دلیل کو رد کر دیا ہے پس خدا وجود نہیں رکھتا چونکہ خدا کے وجود کا دعویٰ آپ نے کیا تھا آگر نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی دلیل کے ذریعے خدا کو قبول نہیں کیا جا سکتا ممکن ہے کہ اور دلیلیں موجود ہوں جو اس دعویٰ کو ثابت کر رہی ہوں جو خداوندہ مطال کے وجود کو ثابت کر رہی ہوں تو اس نے آ کر ریچرڈ آکنز نے جو ہے وہ اپنے مسیحیت کی دنیا کے ایک فلسفی کے جو تھامس ایکمیناس ہے اس کی کتاب سے دلیل کو اٹھایا اور آ کر ان دلائل کو رد کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پس خدا کا وجود ثابت نہیں ہے کسی قسم کا کوئی تلازم نہیں بنتا ہے آگر جو دلائل تھامس ایکمیناس نے جو ہے وہ بیان کی ہے رد بھی کر دیں سارے تو آپ دیکھ لیں کہ خدا کے وجود کا جو دعویٰ ہے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوگا مگر یہ کہ آپ جتنے بھی دلائل بیان کیے گئے ہیں ان سب کو ایک ایک کر کے رد کریں آپ ریچرڈ ڈاکنز کو دیکھ لیں اس نے ملہ صدرہ نے جو بیان کیے ہیں دلائل تھامس ایکمیناس سے کہیں بہتر اور مضبوط دلائل بیان کیے ہیں اس نے کہیں اس کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ ابن سینہ نے جو ہے وہ تھامس ایکمیناس سے بہتر انداز میں جو ہے وہ خدا کے وجود کے اوپر بحث کی ہوئی ہے تھامس ایکمیناس نے خود بھی جو مطالب ہیں وہ تقریباً اسی مشاعی فلسفے سے جو ہیں وہ لیے ہوئے ہیں بہرحال یہ تلازم جو ہے نا یہ ہمارے مخاطبین کو اپنے ذہن کے اندر جو ہے وہ ڈال لینے چاہیے کہ اگر کوئی آ کر ایک دلیل کو رد کر رہا ہے تو یہ کبھی بھی تلازم نہیں نکلتا اور تمام علم کی دنیا کے ماہرین اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خدا کا وجود جو ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کسی ایک دلیل کے رد کرنے میں مثال کے طور پر ایک اور از کر دیتا ہوں برحان نظم جو ہے وہ ایک ایک عامیانہ اور عام فہم اور سادہ برحان ہے جس کی وجہ سے تمام جو لوگ ہیں وہ اس کو سننے کے بعد پڑھنے کے بعد خدا کے وجود کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو اب یہ چونکہ زیادہ دلچسپی کا سبب بنتا ہے عوام کو زیادہ توجہ کرواتا ہے خدا کی طرف تو اب تمام جو ملہدین ہیں انہوں نے اپنا ساری حمد جو ہے وہ برحان نظم کو رد کرنے کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور پھر اپنے گمان کے اندر سائنسی انکشافات کے ذریعے برحان نظم کو رد کر دیتے ہیں اور پھر نتیجہ کیا لیتے ہیں پس خدا نہیں ہے تو بھئی ایک برحان نظم تو نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے پاس برحان امکان و وجوب موجود ہے ہمارے پاس برحان صدقین موجود ہے یہ برحان جو آج تک کوئی ملہد رد نہیں کر سکا ہے اس کو اگر آپ اس کو رد کریں تو پھر پتا چلے گے خدا کا وجود جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے اور برحان نظم کو بھی جو یہ رد کرتے ہیں اس کے اوپر بھی بہت سارے جو جوابات ہیں وہ دیے جا چکے ہیں اور میں بھی انشاءاللہ جو اس نے برحان نظم کے اوپر اعتراضات کیے ہیں اس کے اوپر کو مختلف جو ہے وہ چیزیں آپ کے خدمت میں جو ہے وہ بیان کروں گا میری بات جو ہے وہ تھوڑی لمبی ہو گئی ہے اگر اس گفتگو کے اندر بہرحال کوئی پیچیدگی ہے کوئی چیز سمجھنے والی ہے تو وہ بتائیے گا تاکہ میں پھر اپنی بات کو اسی طریقے سے آگے لے کے بڑھوں چونکہ آج کی گفتگو تھوڑی سی مشکل سے چلے گی تو میں چاہوں گا کہ مخاطب کو ساتھ لے کر چلوں تاکہ پتا چلے کہ مطلب میں سمجھا پا رہا ہوں ایک عامی انسان جو ہے وہ اس کو سمجھ پائے گا یا نہیں جی علی بھائی جی ماشاءاللہ علامہ صاحب آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے باتیں تو بڑی دقیق تھی لیکن آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے وہ چیزیں سمجھائی اور سکھائی ہیں فلسفے کی اور ماشاءاللہ کومنٹ سیکشن میں کافی لوگ جو ہیں وہ اپریشیئٹ بھی کر رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں تو اگر آپ مجھے اجازت دیں کیونکہ کچھ یہ دلائل تھے جن کو ڈاکن صاحب میں رات کرنے کی کوشش ناکام کوشش کی اور وہ ناکام ہی رہے اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے صرف ایک فلسفر جو کرسینٹی کا تھا جو کرسین تھا اس کے دو تین براہین یا دو تین دلائل کو رد کرنے کی ناکام کوشش کی وہ ابھی وہ کرنی سکا ابھی تک کیا میں علی بھائی میں اگر اجازت دیں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سر اگلا کوششن کروں آپ نہیں نہیں اگلا میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا مکمل کر دوں مزید نقات پڑے ہیں اس کے اندر مکمل کر دوں اس کو دیکھیں اگر آپ اس کا خلاصہ پیش کر دیں تو زیادہ بیٹر ہو دیں دیکھیں ایک اور جو اس نے دلیل یہاں پر ذکر کی ہے وہ برہانے آنسلم جس کو ہم کہتے ہیں ایک یہ بھی آپ کہلیں کہ مذہبی انسان تھا لیکن فلسفر تھا آنسلم کے نام سے کہ آپ اگر اس کا نام گوگل کے اندر ڈالیں تو آپ کو آسانی کے ساتھ جو اس کے تمام حالات کا اندازہ ہو جائے جائے گا اس نے ایک دلیل جو ہے وہ قائم کی تھی جو ہے اس کے دلیل کا جو نام پڑ گیا خود اس کے نام کے اوپر کہ دلیل آنسلم جس کو یہ درجات سے دلیل یا آپ کہہ لیں کہ جو انگلیش میں ہے مسئلن اس طریقے سے جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے بہرحال میں ان بحثوں کو بیان نہیں کروں گا چونکہ بحث سوڑی سی فلسفیر پر جیدہ ہو جائے گی اب برہانے آنسلم کے اوپر جو ہے وہ اسلامی دنیا کے اندر آپ اگر کتابیں اٹھا کر دیکھیں اس کے ناقص ہونے کے اوپر بہت سارے جو ہے وہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں آرٹیکٹس لکھے جا چکے ہیں لیکن یہ چونکہ درجٹ ٹاکنز جو ہے وہ چونکہ اس دنیا کا انسان ہی نہیں ہے تو اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ برہانے آنسلم جو ہے اس کی موقعیت اور ارزش ویلیو اس کی کیا ہے خدا کو ثابت کرنے کے لئے اس نے بس برہانوں کو جمع کرنا تھا مشہور مشہور جو تھے وہ لے کر آ کر اور مختصر سا رد اور ایک انتہا یعنی میں نے جتنی کتابوں کا مطالعہ گیا ہے جس نے ریچرڈ آکنز کے اوپر کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے وہ تاج نٹیشو علامہ صاحب کی آواز نہیں آرہی میرے حیال ہے ان کا جو نٹ میں علامہ صاحب کی آواز نہیں آرہی اور مفتی عبداللہ منحاج صاحب ایک میٹ سیکشن میں موجود ہیں اور بھی کافی دو اجتا حباب جو موجود ہیں میں سب کا بہت مشہور ہوں اگر مفتی صاحب تشریف لائیں تو ہمارے لئے سعادت اور عزت کی بات ہوگی تو انشاءاللہ بھی آ جاتی علامہ صاحب کی آواز واپس نٹ برک میں پروسش ہو آ گیا ہے جی علامہ صاحب کانڈلی ٹرائی کیجئے گا جب تک علامہ صاحب تشریف لاتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت جمی بھائی ہیں میرا خیال ہے ہمیں انہیں لینا چاہیے ان سے گفتگو کرتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جمی بھائی کیسے ہیں آپ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ علی بھائی آپ سب لوگ کیسے ہیں الحمدللہ جی کارورتیت سے ہیں ہم ہم سب بھی ضرفکار شرف صاحب آپ کو بھی ویلکم فراز شاہ ساتھ پہ شریف لائیں آپ کو بھی ویلکم جمی بھائی آپ بات کیجئے گا ماشاءاللہ ایک ہی انتماع بس پتہ بولی ہے کسی نے اس کو فراز کریں اچھے طریقے سے بلکل صحیح کہی کہ ریچرڈ ڈاکنز جو ہے وہ ایک انتہائی متعاصف شخص ہے ایک باعس آدمی ہے اور اس سے جب اس چیز کے بارے میں پوچھا گیا کہ اب اس کا یہ حال ہے کہ اس نے اس سے جب قرآن کے بارے میں پوچھا گیا اس نے یہ کہا ریچرڈ ڈاکنز نے میرے پاس وہ ایک انتہائی ویڈیو بھی ہوگی پر مجھے ابھی وہ ڈھوننی پڑے گی کہ اسلام کے بارے میں آپ کے کیا بینئے ہیں تو اس نے کہا کہ ایک وہی جو اسلاموفوبیا کے ایک ٹیوریسٹ لوگوں کا ریلیجن ہے اور ٹیوریزم ہے تو انہوں نے کہا کہ قرآن کے اندر تو یہ ایسا نے لکھا ہو انہوں نے کہا نئی نئی قرآن کے اندر ایسا لکھا ہوئے انہوں نے کہا آپ نے پڑھا ہے انہوں نے کہا مجھے پتا ہے جو باقی کتابوں کے اندر وہی قرآن کے اندر ہے مجھے قرآن اسلام کو سمجھنے کے لئے قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب کوئی شخص جو خود کو ایکیڈیمیا کے اندر کلیم کرتا ہے ایتھیزم میں کہ میں جی تمام ملہدوں کا ابا ہوں تو میرے سے آگے آپ لوگ سوالات کریں تو وہ آگے سے ہی جواب دیتا ہے کہ وہ خود کو ایک علمی آدمی کلیم کرتا ہے تو کیا اس کا یہ جواب بنتا ہے کہ آپ بینہ کسی شریف کو پڑھے اس کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ نہیں جی مجھے تو پہلے پتہ اس کے اندر یہی لکھا ہوگا تو اس سے اس کی جو ہے وہ بائس نیس سمجھ آتی ہے دوسرا اس سے کسی شخص نے غالباً ایک سوال پوچھا آئی گیس وہ سیل سے ریلیٹڈ تھا کہ یہ جو کانشیس نیس سیل کے اندر کا آئی تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکا اور اس نے بات گھما دی اور اینڈ پر وہ بندہ کہتا ہے کہ اس طرح کے سوال نہ کیا کریں یہ سوال کرنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پر کا جواب نہیں تو اس پہ جو آڈینس بیٹھ ہوئی تھی وہ حس پڑی اس نے کہا اس میں مزائیہ بات کیا تو دو یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ یہ سوال نہ کریں کوئی اور کر لیں بھئی آپ کے پاس جواب ہی نہیں آپ کس مقدمے پر کھڑیں دوسرا کہ قرآن کو جی میں نے پڑا نہیں ہے لیکن اس کے اندر یہی لکھا ہوگا تو کوئی ایک میں کہوں گا کہ کوئی بندہ کوئی بے وکوف بے وکوف سے بے وکوف آدمی بھی ایسی ارکتے نہیں کرتا دوسرا اگر آپ اجازت دیں تو اس کی جو ہے ایک بھونگی میں ویڈیو ریکارڈنگ میں چلا چاہوں گا آئی تھی وہ سیکنڈ کے اندر ہے ہاف آف منٹ کی ہے اگر آپ اجازت دیں علی بھائی چلائیں چلائیں سارے میں نے ذرا سکرین شیئر ایک منٹ داکنگ کی بات ہو رہی ہے تو اس کی یہ کتنا منافق آدمی یہ آپ دیکھے گا یہ ایک منٹ سکرین شیئر ہو رہی ہے علی بھائی ہلو کریں لیو اگر آپ شیئر ہے لیو تیو بھانی اس کی طرف چونی بھانی دیاس لیو بھانی مجرور بھانی لیو بھانی بھانی لبیتون ہے اب اب اس بندے کو اگر آپ اس کو ایک بار دبار دیکھیں ایک بار دبار دیکھیں اس کی نیوشت سے ایک ایک اپنایت ایساس آپ سے ایک آپ کو غير درج میں صرف علموہ نہیں مجھے لیوشتہ کیونکہ جب آپ کو غور شکریہ خوشتہ کی بار دکیر کہ من قلوبی معاملہ when i see a woman in a full in a full burger with just just a slit i i feel personally offended because you you're a fool with all your respect and you're ignorant of these things hypocrisy exposed ھو پاہی اور جب اس سے نکاب کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ لوگ افینڈ ہوتے ہیں اس سے یعنی کہ موڈیسٹری کے بارے میں جب اس سے پوچھا گیا اور آریٹی کے بارے میں اس نے کہا کہ افینڈ میں پس نہیں طور پر بڑا افینڈ ہوتا ہوں جب میں ایک خاتون کو نکاب کے اندر دیکھتا ہوں تو یہ اس بندے کی منافقت دیکھلیں کہ ایک طرف جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہیں اگر کوئی دو بہنیں دو بھائی جو ہیں وہ آپس میں اپنا کچھ سمانی تعلق قائم کرنا چاہ رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ ایک یہ ایک تو یہ ہو گیا ایک اور ویڈیو ہے کہ جس کے اندر یہ بندہ انتہائی کوئی کنفیوز لگ رہا ہے یہ اگر آپ علی بھائی ویڈیو چلائیں ایک منٹ یہ یہ دوسری ویڈیو اس کو میں ریموف کر دیتا ہوں ہاں یہ ویڈیو مرونا صاحب میرک ہے anybody could be wrong we could all be wrong about the flying Spaghettia monster and the pink unicorn and the flying teapot you you happen to have been brought up i would presume in a christian faith you know what it's like not to believe in a particular faith because لئے امورسلن اون یا حاندین لہینتا ہے لئے انسانہ مختلف بیش ہیں امامنہ اسوانم نہیں اوڈی اوڈیو اردو مختلف بھی اینڈیا اوڈیو 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 ادنمارک اختیار اوڈیو انا اوڈیو اوڈیو خلاس امیر امیر اوڈیو ایسوس زیوس اگر آپ کیسے بھی ساتھ اگر آپ کیسے بھی ساتھ 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 جوڑو اپنے مانٹین اب یہ بندہ جو ہے اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا اگر آپ غلط کیا ہوا اگر آپ غلط ہوئے اس نے کہا کہ کوئی بھی غلط ہو سکتا ہے میں بھی غلط ہو سکتا ہوں اب یہاں پہ یہ بندہ جو ملہدوں کا خاص ہے بات گھومانے کا ہونا تو یہ چاہیے کہ میاں آپ جواب دیں اس خاتون نے جو آپ سے سوال کیا کہ اگر آپ غلط ہوئے تو آگے سے اس بندے نے بات گھومانے کے بعد کہا کوئی بھی غلط ہو سکتا ہے ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں دیکھیں جو یہ فلائنگ سپگٹی مونسٹر ایک لوکنس مونسٹر یہ جو ایمن سے کسے کہانی ہے یہ تو غلط ہی ہے نا یہ جو موس اور ڈیمن نات کی کہانی ہے یہ بھی تو غلط ہی ہے نا مطلب کہ اس بندے نے سیدھا جواب نہیں دیا بعد گھومانے میں جو اکثر ملہدوں کا خاص ہے وہ یہ کر رہے اور اس کے علاوہ اس سے بیشتر جگہوں پہ اس سے سوالات کیے گئے جس کے یہ جوابات نہیں دے سکا اور اس نے ایک ڈاکیمنٹری کے اندر مطلب کہ اس بندے کا آپ علمی آل دیکھیں کہ ایک ڈاکیمنٹری ہے انٹیلیجنس نوٹ آلاوڈ اس کے اندر اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ جو انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے کہ اس تخلیق کے پیچھے کوئی خدا ہے یہ اتنا کمپلیکس ہمارا ڈی این اے سٹرکچر ہے یہ مالیکل سیلز ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو آگے سے اس بندے نے یہ کہا کہ اس بندے کا دماغ چیک کریں کہ دیکھیں میں تو مانتا ہوں کہ کوئی کوئی بنانے والا ہے کسی نے بنایا ہے کسی نے ڈی این اے سٹرکچر ڈیزائن کیا ہے جو اچھا اس نے کہا پھر وہ کون ہے آگے سے جواب دیتا ہے کہ وہ ایلینز ہیں جو دوسری پلینٹ سے آکے زمین کے اوپر سیل رکھ کے نکل گئے ہیں مطلب یہ اس بندے کا دماغ ہے کہ خدا پہ نہیں آنگا جو مرضی کر لو خدا پہ نہیں آنگا میں ایلینز جو ہیں وہ دوسری خلائی مخلوق دوسری جگہ سے آکے زمین بلکل یہ کہتا ہے کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہاں کہ ایلینز آئے ہوں اور وہ یہ کر کے چلے گئے یعنی کہ کسی نہ کسی طرح سے مانتا یہ بھی ہے اور لیکن یہ ایلینز پہ ڈال دیتا ہے خدا کو نہیں مانتا پھریک کہہ رہے ہیں اب اب آپ یہ دیکھیں کہ بندہ اس سے پوچھے کہ ٹھیک ہے بھرین ایلینز کو کس نے بنایا ہے آگے جا کے ہم پتہ لگا لیں کہ کوئی نہ کوئی ان کا بھی کیریٹر ہوگا اچھا پھر اس کا بھی تو کوئی کیریٹر ہوگا اس کو کس نے بنایا ہے تو یہ جو اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی آئیڈیالوجی کتنی کھوکری آئیڈیالوجی ہے اور اوپر سے یہ جو شخص ہے سبور احمد ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس نے کتاب لکھی ہے نا ریچرڈ ڈاکچن ہے اگر یہ کتاب کوئی انڈیا انڈیا کی کوئی چنائی یونیورسٹی کا کوئی رام چندر پروفیسر لکھتا انڈیا کی کوئی چنائی یونیورسٹی یہ آکسورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے نا چنائی یونیورسٹی کا یہ میں کہہ رہا ہوں ان کے ورزنیاں لیکن ان کا مفہوم ہی ہے کہ کسی ایسی یونیورسٹی کا کوئی بندہ لکھتا جو اس کا نام ہوتا رام چندر تو اس کتاب کا کبھی اتنا امپیکٹ نہیں پڑھنا تھا اس کتاب کا ایک امپیکٹ اس جیسے نہیں پڑھا کہ اچھا آکسورڈ کا جو ہے یہ پروفیسر تو یہ بھی ایک چیز ہے دوسرا جو علامت آپ نے بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو بیان کیا اور علی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہر باری جو ہیں علامت صاحب کو لے کر آتے ہیں اور میرے خیال سے علامت صاحب آگئے ہیں تو اب وہ آگئے ہیں تو ہم ذرا ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں ان کی گفتگو سے پہلے بڑا مزہ آ رہا تھا تو علامت صاحب آپ کیری آن کریں جی بالکل علامت صاحب کی آواز لوٹ آئی ہے یہ اصل میں تو شکریہ علامت صاحب کا کہ وہ تشریف لے آتے ہیں ہماری گزارش پہ یہ علامت صاحب کی محبت اور شکت ہے اور اسی طرح دیگر علماء بھی جو ہیں میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں کہ ہمیشہ انہوں نے یہ اصل میں بارش ماظر چاہتا ہوں بارش کی وجہ سے یہاں بھی حالت ہوری سی پر آتے رہتے ہیں جی علامت صاحب جی میں بات کو کانٹینو کرتا ہوں تاکہ جلدی مطالب ختم کر لیں جو کہ پروگرام بھی تھوڑا لیٹ ختم ہوا ہے اور چاہیں گے پھر کوئی سوال جواب بھی ہو جائیں اس میں میں ایک تصحیح کر دوں اپنی بات کی جو برہان آنسلم میں کہہ رہا تھا وہ درجات سے دلیل والا نہیں ہے بلکہ وجودیت کی دلیل والا ہے کیونکہ وہ اردو کے اندر میں چاہ رہا ہوں استفادہ کروں تاکہ میرے مخاطب جو اردو ہیں وہ سمجھ جائیں اس کی وجہ سے تھوڑا آگے پیچھے جو ہے وہ اردو میں بیان کرنے میں لگ گئی ہے برہان آنسلم بہت باضح ہی برہان ہے یہی نام ہے اس کا اور انگلیش میں جا کر اس کو دیکھا بھی جا سکتا ہے بہرحال بات میری یہ ہو رہی تھی کہ اگر آپ ریچرڈ آوکنز کو جا کر پڑھیں یہی جو برہان ناظم جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کائنات انتہائی منظم ہے اور اس کے اندر جو پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں یہ اس بات کی گواہ بنتی ہیں کہ اس کا ناظم جو ہے اس کا بنانے والا جو ہے وہ موجود ہے اور اس کا بنانے والا جو ہے وہ شعور رکھتا ہے اس کا بنانے والا حکمت رکھتا ہے اس کا بنانے والا قدرت رکھتا ہے اس کا بنانے والا علم رکھتا ہے چونکہ اتنی حیرت زدہ کائنات کو دیکھ کر کوئی بھی انسان یہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس کو بنانے والا حتماً کوئی ہے اور وہ انتہائی عالم ہے انتہائی قادر ہے اور حکیم یعنی آلہ درجہ کی حکیم ہے حکمت ہے حکمت میں مانا ہے چیز کہ بہت زیادہ چیزوں کو ناب تول کر وہ بیان وجود میں لانے والا تو یہ چیز موجود ہے لیکن یہ آگر کیا کرتا ہے ریچرڈ آکنز اپنی بات کو یوں شروع کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھیں ڈاروین سے پہلے لوگوں کے پاس دو آپشن تھے ایک آپشن چانس کا تھا ایک آپشن جو ہے وہ یہی نازم کا تھا کہ کوئی بنانے والا ہے یا آپ یوں کہہ لیں کہ خلقت کا تھا خالق کا تھا تو جب چانس محال ہے چونکہ ریچرڈ آکنز خود بھی جو ہے وہ چانس کو قبول نہیں کرتا ہے تو لہذا کہتا ہے کہ ایک ہی احتمال اور ایک ہی آپشن بچتا تھا وہ یہ کہ اس کا بنانے والا ہے لیکن کہتا ہے ڈاروین کے آنے کے بعد ڈاروین کی تھیوری کے بعد پھر یہ دو آپشن نہیں تین آپشنوں میں بدل جاتا ہے ہمارے پاس اب تین آپشن ہے ایک چانس ہے ایک خدا ہے اور تیسرا کیا ہے نیچرل سیلیکشن ہے یہ تین ہیں تو آپ چانس کو رد کرنے کے بعد یہ نتیجہ نہیں لے سکتے کہ اس کا اناد کو کوئی بنانے والا ہے اور اس کو ہم خدا کہتے ہیں تو یہ جو بیان کیا ہے اس نے کہتا ہے کہ ہم خدا کا نتیجہ نہیں لے سکتے بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ سارے کا سارا جو ہے وہ نیچرل سیلیکشن کے ذریعے ہو رہا ہے تو ہم اس کو قبول کریں گے تو اب ہم اب خود یہ بیان کرتا ہے آخر کہ ریچرڈ آکنز کہ درست ہے کہ چلیں تین احتمال ہو گئے ہم بھی کہہ لیتے ہیں کہ چانس ہے خدا ہے نیچرل سیلیکشن ہے تو ہم خدا کے آپشن کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں اور قائل ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک خدا ہے اور وہ جو اس کائنات کو چلا رہا ہے اور زندہ جانداروں کے اندر جو ہے وہ نیچرل سیلیکشن کے ذریعے جو ہے وہ اس کائنات کو زندہ جو لوگ ہیں ان کو چلا رہا ہے اور اس کی تقریبا آپ یوں کہہ لیں مدیریت اور منیجمنٹ جو ہے وہ کر رہا ہے ربوبیت اپنی کر رہا ہے آ کر تو یہ آ کر پھر ایک بات کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ کہہ لیا جائے کہ یہ خدا جو ہے وہ کر رہا ہے نیچرل سیلیکشن کے ذریعے تو وہ کہتا ہے کہ یوں تو پھر خدا جو ہے وہ بیکار نعوذ باللہ جو ہے وہ نظر آتا ہے کیوں اس وجہ سے کہ جب نیچرل سیلیکشن ہی سب کچھ ہے نیچرل سیلیکشن ہی جو ہے وہ کام کر رہی ہے یہ قانون ہم کائنات کو آگے لے کے چل رہا ہے کائنات کی توضیح اور وضاحت کر رہا ہے تو پھر ہمیں خدا کے اس مفروضے کو قبول کرنے کی کیا ضرورت ہے تو اب دیکھیں یہاں پر آ کر یہ کیا چیز سمجھ رہا ہے آ کر یہ سمجھ رہا ہے اس بات کو آ کر کہ الہی دان جو ہیں مخصوصا جو دین اسلام کے قائل ہیں میں اس کو کئی پروگرام کے اندر جو ہے وہ وضاحت دے چکا ہوں آج پھر اس کی وضاحت دینا چاہ رہا ہوں کہ ریچرڈ ڈاکنز کے ذہن میں خدا کا جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ خدا اور جو نیچرل قوانین ہیں یہ ایک دوسرے کے مدد مقابل ہیں خدا اگر ہے تو وہ ڈائریکٹ مداخلت کرے کائنات کے اندر اگر ڈائریکٹ مداخلت نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہیں ہے جو کچھ بھی ہے وہ قانون ہے یہ اس کا ایک کنسپٹ ہے خدا کے بارے میں اور ہم واضح طور پر اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ کہیں سے بھی ہماری کسی کتاب سے قرآن کی کسی آیت سے پیغمبر کی کسی روایت سے وہ ایک دلیل لے کر آ جائے ایک مطلب لے کر آ جائے کہ دین اسلام کے جو قائلین ہیں اور اس کے پالورز ہیں یعنی مسلمان جو ہے وہ یہ کنسپٹ رکھتے ہیں خدا کے بارے میں کہ خدا ان لا نیچرل قوانین نیچرل لاس جو ہیں ان کے مدد مقابل ہے بلکہ قائل ہیں کہ خدا بند متعال ہی اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے ان تمام قوانین کے ذریعے کہ جو اس کائنات کے اندر موجود ہیں اگر اس کائنات میں جو ہے وہ گریوٹی کا قانون نظر آتا ہے اور ایک سائنس دان آ کر کشف کر رہا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ یہ خدا ہی نے خلق کیا ہوا ہے اگر آپ آ کر کوئی اور قانون کو کشف کرتے ہیں تو الہی دان قائل ہے کہ خدا بند متعال ہی اس کائنات کو چلا رہا ہے لیکن ان قوانین کے توسط سے ان قوانین کے ذریعے چلا رہا ہے آ کر تو لہٰذا اس نے اپنا ایک غلط کنسپٹ خدا کے بارے میں بنایا ہے اور یہ اس نے کہاں سے لیا ہے تحریف شدہ مسیحیت سے لیا ہے یا مثلا جو ہے عوام سے لیا ہے کہ جو اس کے زمانے کے اندر اس کے ماحول کے اندر جو ہے وہ لوگ قائل تھے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں اگر آپ نے دین اسلام کے اندر جو مفہوم خدا ہے اس کو رد کرنا ہے آ کر تو پھر دین اسلام کی دلیلوں کے ذریعے آ کر ثابت کرنا ہے اور میں یہ بھی کھلا چیلنج کرتا ہوں یہ جتنے پاکستانی ملحد بھی موجود ہیں کہ جو آ کر نیچرل سلیکشن چاہے لے لیں چاہے بگ بینگ لے لیں چاہے کوئی اور تھیوری لے لیں اس کے ذریعے آ کر خدا کی نفی کر رہے ہوتے ہیں وہ آ کر کسی ایک سٹیٹمنٹ کو پیش کریں کہ جہاں پر دین نے آ کر خدا کو نیچر کے مد مقابل قرار دیا ہے یہ نیچر کے جو قوانین ہیں اس کے مد مقابل قرار دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہوں اس بات کو کہ یا خدا یا مثلا جو ہے وہ بگ بینگ مثال کے طور پر یا خدا یا مثلا جو ہے فلانا سائنسی قانون جو ہے وہ اس طرح کیسے بلکل قائل نہیں ہیں بلکہ ہم قائل ہیں جیسے میں توضیح دے رہا ہوں بار بار تقرار اس لیے کر رہا ہوں چونکہ یہ مغالطیں بار بار کیے جا رہے ہیں آ کر مثلا آ کر کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ بارش خدا برساتا ہے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سائنسی طور پر دیکھیں بادل جو ہے وہ برسا رہے ہوتے ہیں مثلا بادل کے ذریعے بہت ساری اور چیزیں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں وہ خدا پس خدا نہیں ہے کس نے کہا ہے خدا ہی یہ ساری جو ہے وہ وسائل اور تمام چیزوں کو جو ہے وہ لے کر آ رہا جاتا ہے ایک اور جو مشکل ریچرڈ آکنز نے یہاں پر پیش کی ہے اور ایک بعض ملہدوں نے اس بات کو بیان بھی کیا ہے رسل کو آپ لے لیں سٹیفن ہاکنگ کو آپ لے لیں وہ بھی اس مسئلے کے اندر آ کر فسیں میرے چینل پہ ایک ٹیپ بھی موجود ہے کہ خدا کو کس نے خلق کیا اگر اس کو دیکھیں تو میں نے اس کی یہاں پر وضاحت بھی کی ہے اور یہاں پر بھی توضیح دینا چاہ رہا ہوں تاکہ مطلب واضح ہو جائے ریچرڈ آکنز آ کر کہتا ہے کہ چلے مان لیتے ہیں کہ یہ کائنات بہت زیادہ پیچیدہ ہے اور جو چیز بھی پیچیدہ ہو اس کو حتماً ایک بنانے والا ہوتا ہے اور اس کا پیچیدہ ہونا بھی ضروری ہے زیاری بات ہے اگر وہ خود پیچیدہ ہوگا تو ایک پیچیدہ چیز کو جو ہے وہ خلق کر سکے گا تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ یہ قانون بناتے ہیں تو پھر خدا کی ذات کو پیچیدہ ہے جب وہ پیچیدہ ہے تو لہٰذا خدا کو بنانے والا پھر کون ہوگا تو اب یہاں پر آ کر وہ یہ چیز جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں پھر خدا کا بنانے والا پھر بتائیں ریچرڈ آکنز نے یہاں پر کہا اسی طریقے سے جو ہے وہ سٹیفن ہاکنگ بھی جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر وہ یہی کہتا ہے کہ خدا کو بنانے والا کھون ہے میرے لیے مسئلہ حل نہیں ہے رسل بھی جو ہے وہ آ کر کہتا ہے کہ یہ والا مسئلہ میرے لیے حل نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے میں ایگناسٹک ہو گیا تھا تو اب آ کر ان سے بندہ یہ پوچھے جا کر کہ اگر آپ نے فلسفے کی ابتدائی کتابوں ہی کو پڑھا ہوتا ابتدائی کتابیں یعنی جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں فلسفی فلسفے سے آشنا کروانے کے لیے اگر ان کتابوں کا ہی مطالعہ کیا ہوتا تو یہ رسل جو اتنا بڑا نام ہے سٹیفن ہاکنگ جو فیزکس کی دنیا کا بیتاج پادشاہ اس کو کہا جاتا ہے اور یہ ریچرڈ آکنز کے جو اپنے میدان کا ماہر ہے اور یہ آ کر اس چھوٹے سے فلسفی مسئلے کے اندر پھس گئے تو ان کے لیے قابل حل تھا یہ مسئلہ اصل قانون یہ نہیں ہے کہ ہر موجود کو علت کی ضرورت ہے علت و سبب کی ضرورت ہے بلکہ اصل قانون یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو معلول ہو جو حادث ہو اس کو علت کی ضرورت ہوتی ہے یعنی جو پہلے نہیں تھی اب وجود میں آئی ہے اس کو علت کی ضرورت ہے نہ کہ اس کو کہ جس کا وجود اپنا ہے جس کا وجود ذاتی ہے جس کا ہونا ضروری ہے اور جس کے اوپر ادم محال ہے ادم آ ہی نہیں سکتا اس کو علت کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی ہے بس یہ چھوٹا سا مسئلہ ان کے لیے ایک اتنا بڑا مسئلہ بن گیا کہ رسل جیسا رسریف نوکنگ جیسا یہ بندے جو ہیں اور اس قسم کے اور بھی افراد یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہونا چاہیے تو بہرحال یہ فلسفے کا انتہائی ابتدائی ہے قائدہ ہے کہ اگر اس کو کوئی حل کر لے تو آسانی کے ساتھ جو ہے اس مسئلے کا جواب دے سکتا ہے ایک اور نکتہ میں فقط بیان کروں اور اپنے اس سوال کے جواب میں میں اپنی گفتگو کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہوں تاکہ بات بہت زیادہ لمبی ہو گیا اصل میں یہ مطالب جو ہے یہاں پہ یہ مغالطے بہت زیادہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے میں بار بار جو ہے وہ یہ مطالب بیان کر رہا ہوں ٹھوڑا تفصیل سے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارے مخاطر بھی توجہ کر لیں کہ یہ مغالطے کہاں کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اگر یہ جواب دینا چاہتے ہیں تو ان نکات کو وہ مد نظر رکھیں ایک جو نکتہ ہے وہ یہ کہ ان کے ذہن کے اندر ایک کنسپٹ موجود ہے وہ یہ ہے کہ ریچرڈ آکنز نے اس کو اپنی کتاب دا گار ڈیلوجن کے اندر بھی اس بات کو اشارہ کیا ہوا ہے یہ گاڈ آف دا گیپس کے مفہوم کے قائل ہیں یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ الہیدان جو ہیں وہ قائل ہیں کہ جہاں پر کوئی مشکل سائنسی طور پر حل نہیں ہو رہی ہوتی ہم وہاں پر خدا کو لے کر آئیں گے اور اس کے ذریعے ہم خدا کو ثابت کر رہے ہوں گے لیکن یہ میں یہاں بھی دوبارہ اس مفہوم کے اندر بھی چیلنج کروں گا کہ ہماری کسی فلسفی کتاب سے ہماری جو ہے وہ کسی بھی دینی کتاب سے چاہے وہ روایات کی کتاب ہو چاہے وہ قرآن ہو ان کی آیات ہو اس کے اندر سے خدا کا مفہوم یہ والا نکال کے دیں کہ دین اسلام نے خدا کا جو مفہوم پیش کیا ہے وہ یہ ہے کونسا گارڈ اپ ڈا گیپس اس کا ہم اس کے قائل ہی نہیں ہیں حتی ویسٹ کے اندر بھی اب الہی دان جو ہیں وہ اس کے اوپر متوجہ ہو گئے ہیں اور وہ اس نظریے کو جو ہے وہ قبول نہیں کر رہے ہیں لیکن ریچرڈ آکنز اپنے زمانے ہی کے اندر جو اس مفہوم کو رد کر رہا ہوتا ہے اس کو توجہ نہیں کر رہا ہوتا اور آ کر یہ یہ گارڈ اپ ڈا گیپس کے قائل ہیں اس نظر قائل ہیں اور چونکہ اب سائنس کسی گیپ کو نہیں چھوڑ رہی ہے تمام کائنات کے رازوں سے پردہ فاش کر رہی ہے پس خدا کی ضرورت نہیں ہے نہ جتنا بھی آپ سائنس کے ذریعے انکشافات کرتے رہیں خدا کی ضرورت اتنی زیادہ واضح ہوتی رہے گی بشر کے اوپر کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کائنات چاہے ہوں یہ کائنات کے قوانین یہ سب آپ سب کچھ یہ فعل خدا ہے اور خداوند متعال ہی نے بنایا ہے اور کائنات کو ان تمام قوانین کے ساتھ اپنی ربوبیت کو جو ہے وہ انجام دے رہا ہے یہ اس کے مختلف مغالطے تھے کہ جو اس نے دلائلِ وجودِ خدا کے اندر کیے ہیں اور اپنے گمان میں ان کو رد کیا ہے اور خدا کے وجود کو جو ہے وہ انکار کر دیا ہے آ کر آپ نے دیکھا ہے کہ نہ تو یہ فلسفی طور پر وارد ہوا ایک پیرا گراف کے اندر بات کر کے آگے نکل گیا حتی اس نے جو دلیلیں ہیں وہ صحیح طرح سے کھول کر بیان نہیں کی ہیں کہ یہ دلیلیں کہنا کیا چاہتی ہیں رد کرنے کی تو بات بات میں آتی آ کر تو لہٰذا ایک صفحے میں اتنی بڑی فلسفی والی باتیں جو ہے یہ آرام سے کر کے گزر جاتا ہے اور تیسری جو بات آ کر ایک اور بات اس نے آ کر کی برحان نظم کو رد کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ سمجھتا ہے خدا اور نیچرل سیلیکشن اگر ثابت ہو جائے تو یہ مدے مقابل ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس کا چاہے جو بھی قانون کشف ہو جائے وہ حقیقت ہے فعل خدا ہے اور خدا ہی نے اس کو بنایا ہے اور اس کے ذریعے اپنی ربوبیت کو انجام دے رہا ہے پس تین احتمال نہیں بنتے ہیں چار احتمال بنتے ہیں مثلا ایک آپ چانس کا لے لیں ایک خدا کہ جو مدے مقابل ہو سائنس کے جو کہ ہم نہیں مانتے ایک نیچرل سیلیکشن ہے اور چوتھا جس کے ہم قائل ہیں کہ خدا بندے متعال اس کائنات کی ربوبیت کر رہا ہے اور یہ ربوبیت بھی جو ہے وہ اس کائنات کے اندر موجود تمام قوانین کے ذریعے کر رہا ہے کہ جو کشف ہو جکے ہیں اور جو ابھی کشف ہونے ہیں بہرحال مطالب بہت سارے ہیں میں اپنی بات کو یہیں پر اختتام کرتا ہوں اس پہلے سوال کے اندر آگے بات کو بڑھاتے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی تھوڑا حصہ لیں میں متقلم بن کرنا جو بہت شکریہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے آپ نے رضاحت فرما دی علامہ صاحب ایک چھوٹا سا سوال میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا اس کے بعد جو دوست ہمارے ساتھ جڑیں گے ان کے ساتھ گتگو کرتے ہیں کیونکہ آئی ٹائم کے حوالے سے کہ کیا خدا کو سائنس کے ذریعے نفی کیا جا سکتا ہے دیکھیں یہ بھی میں نے جو گفتگو کیا اس کے اندر بھی اس کے اندر میں تھوڑی سی گفتگو کم کروں گا چونکہ بعض مطالعے بیان کیے ہیں اور اس سے پہلے بھی پروگرام ہو چکے ہیں شاید اس نکتے کے اندر جو ہے وہ کیسر راجر صاحب نے بھی جو ہے وہ باتیں کی ہوئی ہیں تو لہٰذا چونکہ پلیٹ فارم ایک ہی ہے اور مطالعے بھی یہاں پر بیان ہو رہے ہیں تو میں زیادہ تقرار نہیں کروں گا دیکھیں کوئی بھی آپ سائنس کا ماہر لے کر آ جائیں اس کو لا کر بٹھائیں یہاں پر اور اس سے پوچھیں یعنی کوئی بھی جوان جو یہ سمجھتا ہے کہ ملہدین کی جو ہے وہ بات ٹھیک ہے جو یہ سائنس کے ذریعے آ کر خدا کی نفی کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے وہ کسی بھی اپنے من پسندیدہ سائنس دان کے پاس چلے جائیں کسی بھی ملک کے اندر اور جا کر اس سے یہ پوچھیں کہ سائنس کا موضوع کیا ہے سائنس کس کے بارے میں بحث کرتی ہے تو سارے اس بات کے اوپر متفق ان کو نظر آئیں گے کہ سائنس کا تعلق میٹر سے ہے ہر وہ چیز کے جو جسم ہو جو میٹر ہو سائنس نے اس سے بحث کرنی ہے اور سائنس نے میٹر کو ثابت بھی نہیں کرنا بلکہ سائنس نے میٹر کے آنے کے بعد اس کے حالات کے بارے میں بحث کرنا ہے یہ پانی کیسے وجود میں آیا ہے یہ اس نے بتانا ہے بتانا ہے کہ ایش ٹو او کے ذریعے جو ہے فارمولہ بنا اور اس کے ذریعے پانی وجود میں آ جاتا ہے اور اس قسم کے مثلا آپ مثالیں لے لیں یہ پانی کیوں کیسے وجود میں آیا اس کا سائنس جواب دے رہی ہے کیوں وجود میں آیا یہ سائنس کا موضوع نہیں ہے سائنس نے میٹر کے آنے کے بعد اپنے کام کو شروع کرنا ہے اور اس کا محدودہ ہے اور موضوع ہے اور وہ ہے میٹر اس سے اوپر جا ہی نہیں سکتی سائنس اس کے اوپر سائنس نہ تو اس بات کرنے کا حق رکھتی ہے اور نہ ہی نفی کرنے کا حق رکھتی ہے سائنس کا کام ہے خاموش ہونا آپ اگر دنیا کے بڑے بڑے جو سائنس کے ماہرین ہیں اور انہوں نے فیلوسفی آپ سائنس کے اندر کام کیا ہے ان کی کتابیں اگر پڑھ کے دیکھ لیں تو وہ متفقہ طور پر یہ آ کر کہتے ہیں کہ میٹا فیزک امور کے بارے میں الہیاتی میدان کے اندر سائنس خاموش ہے سائنس نہ کہہ سکتی ہے کہ ہے اور سائنس نہ کہہ سکتی ہے نہیں ہے بلکہ یہ سائنس کا میدان ہی نہیں ہے سائنس سے خارج ہے سائنس کے دائرہ کار کے اندر ہی نہیں آتا تو اب یہ کیسے آ کر سائنس کے ذریعے خدا کی نفی کر رہے ہیں اسی وجہ سے ریچرڈ ڈاکنز اس بات کو جانتا تھا کہ خدا کو الہی دان سائنس کا موضوع نہیں سمجھ دے اسی وجہ سے یہ آ کر دا گاڈ ڈلوجن کے اندر اس بات کو ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ایک مفروضہ ہے جو سائنسی طور پر ہم تحلیل کر سکتے ہیں آ کر تو ہم ریچرڈ ڈاکنز سے جا کر پوچھتے ہیں کہ کس تحلیل کے تحت کس نویت کے تحت آپ آ کر خدا کو سائنس کے ذریعے آ کر تحلیل کرنے کے قائل ہو رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے جسم کے قائل ہو اور ہم چیلنج کرتے ہیں کہ دین اسلام کا جو خدا ہے وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے ہمارے پاس اقلی دلائل موجود ہیں کہ خداوند متعال مجرد ہے نہ وہ جسم رکھتا ہے نہ وہ جسمانیت رکھتا ہے وہ اس سے بالتر ہے جسم کا کوئی قانون اس کے اوپر لاغو نہیں ہوتا تو جب وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے جب وہ میٹر ہے ہی نہیں ہے تو پھر سائنس کا میدان بنتا ہی نہیں ہے اور سائنس اس کے بارے میں آ کر فیصلہ نہیں کر سکتی ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے تو یہ جتنے بھی الہاد جدید کے بابے شمار ہوتے ہیں چاہے وہ ریچرڈ ڈاکنز لے لیں چاہے وہ ڈینیل ڈینٹ لے لیں چاہے وہ سیم ہیریس لے لیں چاہے کوئی اور مرہد لے لیں وہ اگر سائنس کے ذریعے آ کر خدا کو نفی کر رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ انہوں نے صحیح طریقے سے سائنس کو بھی نہیں سمجھا یا یہ جاہل ہیں یا پھر یہ دھوکہ دینے والے ہیں کہ عوام کو یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ سائنس کے ذریعے خدا کی نفی نہیں کی جا سکتی لیکن پھر بھی عام عوام کو دھوکہ دینے کی خاطر یہ سائنس کے ذریعے خدا کی نفی کر رہے ہوتے ہیں جی علی بھائی جی علامہ صاحب بہت شکریہ ماشاءاللہ اس سوال کا بھی آپ نے مدلل جواب دے دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے سائنس کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہے کہ خدا کا انکار کرے یا اقرار کرے اس کا تعلق ہی میٹر کے ساتھ ہے تو علامہ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو کچھ دوست ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کو ون بے ون کر کے رہتے ہیں جی بالکل جی مسٹر بیٹر ٹروٹ میں آپ کو لے رہا ہوں لیکن پلیٹ فارم کی رسپیکٹ کیجئے گا ویسے آپ کے تھیسٹ ہیں ہمیشہ آپ یہ بتاتے ہیں ہمیں آکے لیکن جو آپ کا روئیہ ہے اگر سب یہ تھیسٹ ایسے ہوتے ہیں اور آپ ان قریب پریدنٹیٹیو ہیں تو پھر تو بڑی شرم بالی بات ہے ہمارے ساتھ ہمارے بہت بہت عزیز میں اہمان موجود ہیں میں آپ کو لے رہا ہوں تاکہ آپ گفتگو کر سکیں دعوت دے رہا ہوں نہ کہ بتمیزی کرنے کے لیے اس لیے تہذیب کا خیال رکھئے گا ایتھیس سونا لگ بات ہے لیکن اخلاق کا دامن چھوڑنا اور گفتگو کے عذاب سے آگاہ ہونا یہ تمام انسان ان کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو یہ بہت ضروری ہے لیکن ہمیشہ جب آپ تشریف لاتے ہیں تو اس چیز کا خیال نہیں رکھتے اس لیے میں تمہیدن آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ احتیاط کیجئے گا اور آج کے ہمارے ٹاپک کا بھی خیال رکھئے گا کہ ہم بات کر رہے ہیں ریچرڈ ڈاکن صاحب تھے اور ریچرڈ ڈاکن صاحب کے بارے میں آپ کافی کچھ جانتے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ آپ یقیناً آ کے ان کا دفعہ نہیں کریں گے جی علی بھائی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اور باقی جتنے بھی بھائی ایزرات کیسے ہیں آپ لوگ دیکھیں میں نے کبھی بتتمیزی نہیں کیے اور میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ کسی طرح کوئی کمیونکیشن ہو سکے ابھی پتا چل جائے گا سر ایک منٹ بھی نہیں لگنا ابھی گفتگو میں جو انداز اپنا اس سے پتا چل جائے گا کہ آپ کتنا افلاقیات کا خیال رکھتے ہیں اس لیے آپ ریچرڈ ڈاکن صاحب کو کریں گے ان کو سپورٹ وہ ایتھیسٹ ہیں آپ کی برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم ان کی کتاب پہ اعتراض کر رہے ہیں ہمیں کچھ اعتراضات ہیں تو کیا آپ سپورٹ کریں گے ان کو میں یہاں اگر ریچرڈ ڈاکنز کو سپورٹ کرنی ہوگی تو میں اس پہ بات کروں گا لیکن آپ لوگوں کو چاہیے کہ ڈائریکٹ ریچرڈ ڈاکنز سے ہی بات کریں تاکہ وہ آپ کو ایک لوجکل اس کا جواب دیں کتاب کسی اور نے لکھی سوال کسی اور سے پوچھیں تو یہ کوئی سینس نہیں بنتا ہے دوسری بات یہ کہ جہاں تک مجھ پہ آپ نے ایک سیکنڈ آپ کے چینل پہ تو مجھے انٹرپٹ کیا جاتا ہے بات نہیں کرنے دی جاتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے میں نے کوئی گستاخی کر دی ہے یا کوئی بات کر دی ہے تو یہ ایک الٹا مجھ پہ الزام لگایا جاتا ہے آپ اپنی ریکارڈنگ خود چیک کر لیجئے کہ میں نے کہاں پہ بتتمیزی کیے یا کہاں پہ مجھے میرے ساتھ بتتمیزی کی گئی ہے میں مازر چاہتا ہوں آپ ریچرڈ ڈاکنز صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن کم از کم آپ تو اس قابل ہونے نہیں سمجھتے کہ آپ کسی بات کا دفاع کریں دیکھیں مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی اور کا دفاع کروں میں یہ ضرور بات کرنے آیا ہوں کیونکہ یہ مغلوی صاحب نے بڑی لمبی چوڑی بات کی اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں کہ اس پہ اعتراضات اٹھاتے ہیں دیکھیں جہاں تک آپ فلسفی کی بات کرتے ہیں کہ اسلام ہمیں کہتا ہے بات ریچرڈ ڈاکنز پہ ہو رہی ہے ایک سیکن بات ریچرڈ اگر میں کیا میں بات کر سکتا ہوں اگر آپ کی اجازت آپ بات کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر کوئی نماز روزے کی بات نہیں ہو رہی بات ہو رہی ہے کہ ریچرڈ ڈاکنز ایک لوجیکل آرگومنٹ لے کے آیا ہوں محلوی صاحب سے میں نے سوال یہ کرنا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایتھسٹ ہمیشہ سوال اٹھاتے ہیں سائنس کی بنیاد بنا کے سوال تو بہت سارے بنتے ہیں جب مذہب کوئی غلط سائنس ریپریزینٹ کر رہا ہوتا ہے اگر وہ صرف کہے کہ نماز پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے اللہ اے کہ اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن جب وہ سائنس پر بات کرنا شروع کرے جیسے کہ میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں سورہ انبیاء ورس آئی تنگ ٹوئنٹی تھری یہ ایسی کچھ ہے اس کی جس میں کہا گیا کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان جڑے ہوئے تھے یہ بالکل انلوجیکل ہے کیونکہ آسمان کا کوئی وجود نہیں ہے کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے دوسری بات زمین زمین جو ہے ایک ہیٹ رکھئے گا سر دیکھئے آپ نے کافی ڈیٹیل سے بات کی ہے میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں سر بات آپ نے کر لیا نا کہ آسمان کا کوئی وجود نہیں ہے دیکھیں شجاعت بھائی میری بات سنیں آپ کی یہ ساری باتیں ریکارڈڈ میرے پاس وٹس ایپ ریکارڈڈ سکائپ ریکارڈڈ ساری پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ان باتوں کو یہاں پر دوبارہ دوھرانے کی دوبارہ دوھرانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے صرف یہ بتائیں آپ نے کہا ہے کہ آسمان کا وجود ہی نہیں میں معذر چاہتا ہوں آپ سے آپ نے کلیم کیا کہ آسمان کا وجود نہیں آسمان کہتے کسے ہیں یہ بتائیے گا ذرا وضاحت فرمائیے گا یہ بھی آپ سے پہنچوں گا نا بھائی وضاحت وہ کرتا ہے جو سمجھتا ہے کہ کوئی چیز ہے وضاحت تو وہ کرے گا نا آپ نے آ کر دعویٰ کر دیا کہ آسمان نام آسمان نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے میں نہیں سمجھتا سر دیکھیں اب آپ آپ انٹرپٹ کر رہے ہیں آپ انٹرپٹ کر رہے ہیں میں نہیں مناسب سمجھتا کہ آپ کی علامث آپ سے گفت baking کرو کروا ہوں یہ ہو نہیں سکتا آپ نے بھی آکے دعویٰ کیا کہ آسمان نام کی چیز کوئی نہیں ہوتی آپ آسمان کسے سمجھ گئے ہیں اس چیز کو آسمان سمجھیں آپ جو آپ کہہ رہے ہیں ہے ہی نہیں تو پھر آکے یہ سوال کرتے تو وہ آسمان آپ کے اوپر گرا دے یہاں تک قرآن میرے بھائی میری بات سنیے گا میرے بھائی میری بات سنیے گا بلکل اللہ چاہے سر آسمان کیا ہوتا ہے دیکھنا یہ یہ آپ کی تحزیب آپ سب کو دکھائی دے گی کہ آپ نے آکے ایک دعویٰ کیا کہ آسمان نام کی چیز کوئی نہیں ہوتی میں نے آپ سے پوچھا یار آسمان کہتے کسے ہیں آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا آپ بتا دیں تو میر آکے آپ یہ سوال کرتے کہ آسمان کسے کہتے ہیں یہ دیکھیں آپ انٹرپٹ کون کر رہا ہے سوال آپ نے کیا تھا سوال آپ نے کیا تھا تو اس کے بعد مجھے ایک انفیوزن آگئی کہ یار پتہ نہیں کون سا آسمان ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ہوتی نہیں تو ذرا بتائیے گا اگر آپ کو نہیں پتا تو اس پر معذرت کیجئے گا کہ آپ کا سوال یہ نہیں تھا دیکھیں آپ کی ٹوپ آسمان اور زمین یا جنت اور زمین جڑے ہوئے تھے یہ آج کی سائنس میں بتاتی ہے سر آسمان کے کہتے کسے ہیں وہ تو تھوڑی سی وزہد فرما دیجئے دنیا کی ابتداء ہوئی ہے زمین کا کوئی وجود ہی نہیں تھا زمین تو چار عرب سال پہلے بنی ہے اور دنیا تو تیرہ عرب سال پہلے اس کا وجود آیا کائنات کا تو یہ تو بات ہی بلکل غلط ہو گئی نا اب آپ کا میں نے میں نے تو سنٹینس کمپلیٹ ہو لینے دیا ہے اب مجھے ذرا یہاں سے چلیں بنیاد سے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کس حد تک بڑے سائنٹسٹ ہیں آپ نے کہا آسمان نام کی کوئی چیز نہیں آپ نے کہا کہ آسمان نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے وٹ ہیز آسمان مجھے بتا دیں نہیں پتا تو یار اس پر معذرت کریں نا کہ آپ نے غلط بات کی جس کا آپ کو نہیں پتا تھا آپ دیکھیں جو گیسیز جس کی وجہ سے کلر چینج ہوتا ہے اگر آپ اس کو آسمان سمجھتے ہیں میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ میں کسی آسمان سمجھتا ہوں سر میں نے تو یہ سمجھے میں نے آپ سے یہ بات نہیں کی ہے شجاد بھائی میں نے آپ سے یہ بات نہیں کی ہے کہ آسمان کیا ہوتا ہے دیکھیں پھر وہی بات اگر آپ کو نہیں پتا تو اس پر معذرت کریں آکر آپ نے جو دعویٰ کیا وہ غلط تھا اس کے بعد مجھ سے پوچھے کہ آسمان کسے کہتے ہیں میں بتا دیتا ہوں چلے آپ بتا دے نا چلے کیوں بتا دے بھائی گفتگو کے عداب ہیں یہ آپ آکے آپ نے کہا دعویٰ کر دیا کہ آسمان ہے ہی نہیں ہوتا ہی نہیں تو اب آپ اس پر معذرت کریں شرمندہ تو ہو لو لو کے سامنے کہ مجھے شرمندگی ہے جی مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے پھر وہی بات اگر آسمان ہے تو میں مان جاؤں گا نا میں اپنی غلطی بھی تسلیم کر لوں گا آپ ثابت کر دیں کیا آپ نے غلط کہا ہے میں ثابت کرتا ہوں آسمان ہے آپ نے کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا ہے کہ آسمان ہے یعنی بعد میں آپ نے یہ بات بھی کہی ہے آپ کی یہ باتوں کے اندر جو کنٹرڈکشن ہیں وہ لوگ بھوٹ کر رہے ہیں میں کر دوں گا میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے معذرت کریں اس پر کیا آپ نے آکے ایک غلط دعویٰ کیا تھا میں معذرت کرتا ہوں آپ سے اب آپ بتا دیں آسمان ہے کس چیز پر معذرت کرتے ہیں پبلو کو اچھی طرح سے پتا چلنا چاہیے کس چیز پر آپ نے معذرت کی ہے نہیں یہ بات نہیں یہ بات نہیں کہ آپ کو آسمان کا پتا نہیں آپ نے جو دعویٰ کیا تھا کہ آسمان ہوتا ہی نہیں ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آسمان کا پتا نہیں اس پر معذرت کریں میں بتاتا ہوں آسمان کیسے کہتا ہوں میں معذرت چاہتا ہوں اب آپ ایکسپلین کریں آسمان کیا چیز ہے کہہ تو رہا ہوں اور کیسے کروں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ گیسز کو آسمان کہہ رہے ہیں ہم گیسز کو نہیں ہم زمین سے جو بلندی پہ جو جو بھی چیز موجود ہے اس کو ہم آسمان کہتے ہیں سطح زمین سے ارچ کرسٹ کا جو اوپر والا اٹموسفیر ہے اس کو ہم آسمان کہتے ہیں انکار کرتے ہیں ارچ کرسٹ کے اوپر جو بھی ہے وہ آسمان ہے ٹھیک ہے تو وہ آسمان ہمارے اوپر گر بھی سکتا ہے جی بتائیے آسمان ہمارے اوپر گر بھی سکتا ہے آپ یہ بھی بتائیں مجھے ذرا بتائیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ کی آواز نہیں آ رہی میں تو بول رہا ہوں بھائی میری آواز سب کو جاری ہوگی سب کو نہیں آ رہی تھی یعنی آپ نے سنا ہے نا مجھے مجھے یہ بتائیں کہ وہ آسمان بیٹر ٹوپسہ ہے مجھے میری بات تو سنیں نا مجھے آپ تھوڑا سا وضاحت کریں کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو آسمان کہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں نا کہ یہ آسمان پھر آپ پہ گر بھی آسمان میں موجود مطلب یہی چیزیں جو بلندی پہ چیزیں موجود ہیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں وہ بلکل گر سکتی ہیں آسمان پھر بھائی دیکھیں آسمان میں جو چیزیں وہ گر سکتی ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں اب تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا اب ایک منٹ رکھیے گا کیونکہ آپ ڈاکٹر صاحب بھی ہیں شجاعت بھائی شجاعت بھائی نمبر ون آپ آؤٹ آف ٹاپک ہے آپ نے آ کے اپنے ریچرڈ ڈاکن صاحب کا دفاع نہیں کیا نمبر دو آ کے آپ نے ایک جھوٹا دعویٰ کیا اس پہ آپ کو معذر کرنی پڑی نمبر تین میں نے آپ کو جواب دے دیا نمبر چار میں صرف آپ سے ایک چھوٹا سا question کرنے لگاؤں science کیسے کہتے ہیں science کی definition کر دیں ویسے تو آپ ڈاکٹر صاحب ہیں اپنے آپ کو ڈاکٹر بتلاتے ہیں تو اج لوگوں کو بتائیے گا science کی definition کیا ہے صرف یہ بتائی اور ابھی آپ کی پول کل کے سامنے آ جائے گی کہ جس بندے کو کتنا نئی اندازہ کہ science کسے کہتے ہیں what is science بتائیے گا آپ نے question کیا تھا out of the topic اب مجھے بھی write دے کہ میں question کروں science کی definition کیجئے گا science کی definition ہی دے رہا ہوں کہ science کی definition یہ google بھی لے لیں google کو بھی سامنے لے لیں google کی help لے لیں اور definition proper ہو لیکن وہ اس میں کوئی سکم نہ ہو سانے سن رہے ہیں کہ یہ علی رضا صاحب بات نہیں کرنے لیں کیونکہ آپ science دانوں سے مل کی آئے ہیں science دانوں کے ساتھ رہتے ہیں پھر آپ ڈاکٹر بھی ہیں یہ آپ نے بہت science پڑ رکھی ہے تو صرف science کی definition آج میں دیجئے گا google سے لے لیجئے آپ بیچ میں بولے چلے جائے اچھا علی بھائی بات کرنے نہیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا انہوں نے بات نہیں نہیں دے رہے یہ ابھی بولو بھلی آپ بیٹر پروت آپ بولیں جی بھائی یہ جتنی بھی جتنی بھی مادی چیزیں ہیں ان کی سر مجھے آواز نہیں آئی اس سے جو result ملتا ہے اسے ہم science کہتے ہیں بیٹر پروت صاحب مجھے آپ کی آواز نہیں آئی یار آپ علی بھائی آپ کے internet میں مسئلہ آپ کے internet کا problem ہے اچھا دوسری بات یہ کہ چلو یہ تو میں نے جواب دے دیا آپ میرے ساتھ پرسنل میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور مجھے definition بتا سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کی definition سن کے ایکشن بھی کرواؤں گا اور وہ میں پہلے بھی کروا چکا ہوں آج کے لیے ہمارے ساتھ کچھ اور دوست بھی موجود ہیں جو علامہ صاحب سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں جو صرف entertain کرنے کے لیے نہیں آئے آپ کیونکہ فرما رہے تھے کہ آپ entertain کرنے جواب ہی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے آپ entertain پھر کسی دن کر لیجئے گا یا پرسنل میں میرے ساتھ بات کیجئے گا میں آپ کو پورا entertain بہت شکریہ جی اب ہمارے ساتھ ہیں mr skeptic جی جی پہلے تو میری request میرے ساتھ آپ ڈالی کو بھی لے لیں تاکہ ہم کٹھے بات کرنے شاید اس کو لے لیں سلویڈو ڈالی ڈالی اسلام علیکم ڈالی آپ پہلے بات کرنا چاہیں گے نہیں آپ کریں اس کے لئے پہلے تو میں آپ کا پروجیکٹ اس کی میں تعریف کروں گا میرے خیال سے یہ اس طرح سائنٹیفک طور پر گفتگو کرنا یہ بہت اچھی آپ ڈال رہے اور بجائے کہ اکسٹریمیسٹ انداز میں گفتگو یہ بہت اچھا میں ایک تو تعریف کروں گا اپنی انیشیٹیف کی تو جو سلسلہ سمجھ لیں کہ بارویں صدی سے ٹوٹا تھا وہ آپ لوگ یہ قسم کا ریوائیو کر رہے ہیں اسلام کو بھی اس طرح یہ نہیں ہے کہ گوڈ کو disprove کر سکے وہ تو میں agree کر لیکن اب یہ جب بیٹر truth آئے تھے ان کا پوائنٹس میں تھوڑا سا extend کرنا چاہوں گا کہ جب کوئی بھی scripture یا کوئی religion جب scientific claims کرتا ہے یا scientific facts describe کرتا ان کو ضرور کاؤنٹر کیا جا سکتا جیسے آپ آسمان کی بات کر رہے تھے تو اس میں ایک مسئلہ یہ کہ جو لینگویج کی جاری قرآن پاک میں یہ describe کرنے کے لیے زمین اور آسمان جو بائنری جس طرح یہ شوک کیا جار رہا جیسے زمین اور آسمان central units ہیں بیلین بیلین اف پلانیٹ میں بلکہ ہنڈرز بیلین اف سٹار میں سے کتنے زیادہ بیلین پلانیٹ ہیں میں ماذا چاہتا ہوں سکیپٹک بھائی بار ہماری ٹاپک سے ہٹتی جا رہی ہمارا ٹاپک یہ ہے آپ اپنا طرف بھی آپ نے نہیں کروایا آپ ایک ایتھیست ہیں میں اگنوستک ہوں سر آج کا ہمارا ٹاپک یہ تھا اور آج ہم نے علامہ صاحب کو زحمت بی سی لیے دی تھی کہ ریچرڈ ڈاکن صاحب کو لے کے اگنوست دوست جو ہیں آج ہمارا یہ میں پچھلا پوائنٹ اس میں بیان کرتا ہوں میری طرف ماحول کی خرابی کی ہے نیٹ کا پرابلم آیا ہو گا آدھی باتیں سنی آدھی نہیں سنی تو بڑا دس کنیکٹ ہو رہی ہیں چیزیں تو دیکھیں یہ جو بیان کر رہے ہیں کہ قرآن کے اندر اگر سائنس کی کوئی باتیں آئی ہیں تو آج کی سائنس اس کو رد کر رہی ہے اصل بات یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھا جو ایک سادہ توضیحات یا مفاہین جو سائنس کے اندر بیان کیے جاتے ہیں جو ہمیں ابتدائی دنوں کے اندر بعض اوقات بات کر دی جاتی ہے سکھانے کے لیے چونکہ بچہ تو نہیں سمجھتا مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ یہ نیلی چھت آسمان ہے یہ ہمیں بتایا جاتا جب آسمان کی بات ہوتی ہے یہ بچپن میں ہمیں سکھا جاتا ہے کہ یہ جو نیلی چھت سے لگ رہی ہے تو پھر قرآن کے اندر جب آسمان کا لفظ آتا ہے تو اس معنی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن خود کو اتنی زہمت نہیں دیتے ہیں کہ جو قرآن کی جو تفسیر کی گئی ہیں جو قرآن کے جنہوں نے وقت گزارا ہے قرآن کی پہم بہتر رکھتے ہیں دوسروں کے نسبت اور انہوں نے تفسیریں لکھی ہیں اس کی جا کے مطالعہ تو کریں کہ جس نالی بھائی جو ہیں وہ اس بات کے اوپر اسرار کر رہے ہیں کہ جو آپ سمجھ کر اعتراز کر رہے ہیں وہ نہیں ہیں سائنس کی بات اکثر اوقات میں نے یہ دیکھ ہے انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دی اسی اسلامی اویکننگ کے اوپر جتنی بھی آیات جس کے اندر سائنس کی بات کی گئی ہے اور آج کے سائنس کی جدید ترقی کو لے کر اس کے اوپر اعتراز کرتے ہیں اس ایک ایک آیت کا جواب دیں گے یہ ایک آپ کو بتا رہے ہیں زاہر بھائی یہ بہت اچھی بات کی آپ نے ان اعتراز ات کا جواب دے رہے ہیں انشاءاللہ وہ بات بلکل ٹھیک ہے پوائنٹ یہ کہ جب آپ ایک statement دے دیتے ہیں پھر اس کے اوپر بات ہوتی ہے اگر 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 اس طرح نہ لکھی ہوتی کبھی بات نہ ہوتی جو بات زمین اور آسمان جڑے تھے اور یہ پیلے جڑے ہوئے تھے اور پھر ہم نے کو بنا دے جس کو بیگ بینک کبھی نام دیتے ہیں یہ تو ایجپشن اگر ہم پری اسلامی دور میں ایجپشن ایرہ کے اندر ایجپشن ریسیس کو بلیو کرتے تو یہ کونسپٹ چلتا آرہا تھا پری تھوڑا سائٹ پر ہو رہے لیکن میرا کہنے میں آپ سے گزارش یہ کروں گا سیلونٹر بھائی میں آپ سے یہ گزارش یہ کروں گا جی علاوہ صاحب میں تھوڑا سا ٹوپک کی طرف لے کیا ہوں بھائیوں کو میں تھوڑا سا ان کو آرز کر دیتا ہوں ایک منٹ علی بھائی اجازت دیجئے گا میں اسی لئے بسم اللہ یہ جیسے آپ دیکھیں کہ ابھی ہم نے جب بات کی ہے وجودِ قضاء کے دلائل کے اوپر تو پہلے اس کو وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے پھر اعتراضات کے جواب کی ضرورت پڑ جاتی ہے اگر یہی قرآن کے مسائل کے جو ابھی آپ اعتراضات نقل کر رہے ہیں ان کے اوپر اگر بیٹھ گئے تو ہمیں سٹریم جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گی موضوع چھوڑنا پڑے گا اگر آپ کہتی دیکھیں اگر آپ فرض کیا ہے کہ موضوع جو ہے وہ موضوع جو ہے یہ رکھ کر تفصیل سے اس کے اوپر بات ہونے والی ہے اور آپ کو بتایا ہے کہ منتظر رہیں کہ اس موضوع کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی اور یہ بات ہم بیان کریں گے کہ جس طریقے سے قرآن بیان کر رہا ہے اس کے اوپر کسی اعتبار سے سائنسی اعتراض نہیں ہو سکتا ہے بلکہ وہ بات ہی کچھ اور کی جا رہی ہے یہاں سائنس پر وہ کچھ اور کر لے یہ تفصیل طلب باتیں ہیں دو جملوں میں جواب اس کا نہیں دیا جا سکتا ٹھیک ہے آپ سکرپٹر پھائی کی بات ہونے جو وہ کہہ رہے تھے میں سمجھ نہیں جی میں ایکشلی اپنا کیس بیل کر رہا تھا وہ شاید بیچ پر انٹرپشن ہوگی موضوع سے بلکل موضوع سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو اتراز ہے وہ دو لائنس پر میں نے جیسے کہا کہ جہاں اب یہ بات کرتے ہیں کہ گارڈ کو ڈسپروو نہیں کر سکتی سائنس آئے ہنڈر پرسنٹ اگری اور میرا اکثر یہ جو اگریسیو اتراز رہتا بھی ہے آئی فلی اگری لیکن سیکنڈ میں وہ پوائنٹ جو بیلد کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ڈاکنز کی دوسری لائن جو ہے وہ یہی ہے کہ جہاں سائنٹیفک کلیمز آئیں گے وہاں ہم اس کو ڈسپروو جاتے ہیں تو انڈریکٹلی اب گارڈ کو نہیں ڈسپروو کر رہے لیکن اس سکرپچر کا جو گارڈ ہے وہ ڈسپروو ہو جاتا ہے جب فیکچولی چیزیں ہمیں نظر آتے ہیں ڈاکنز نے یہ نہیں کہا یہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ڈاکنز کا اس پر بہت کام ہے میں آپ کو اگر آپ کہیں گے اس کو ڈاکنز جو ہے وہ آ کر دیکھیں آپ کی بات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو چیز رد کی جا رہی ہے وہ ہے کہ جو بیان کیا گیا ہے تو بیان شدہ چیزوں کو رد کرنا اور ہے اصل خدا کے وجود کو رد کر دینا اور بات ہے ریچرڈ ڈاکنز کیا ہے مسیحیت کے دنیا کے اندر جو کنسپٹ کا تصور جو خدا کا کنسپٹ موجود ہے جو تصور موجود ہے اس کو لے کر چل رہا ہے اور نتیجہ یہ لیتا ہے کہ پس خدا نہیں ہے اس پہ تو میں اور آپ ایک ہی پیج پر ہیں کہ میں ارزی کر رہا ہوں پس پس کا مطلب ہے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ڈاکنز نہیں کر رہا ہے آپ کر رہے ہیں وہ ڈاکنز ڈاکنز وہ بات اس نے بہت ڈیٹیلز میں اس نے بلکہ میں انڈویجنل اگزمپلز میں جانا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ وہ آپ پھر کہیں گے کہ یہ ایک اگزمپل کا پھر جواب دینا لیکن وہ تو بہت مثالیں دیتا ہے جیسے وہ بیریئر والا ایک کلیم ہے کہ پانی مکس نہیں ہوتے پھر بہت اس طرح سینکڑوں وہ مثالیں دیتا ہے تو بھئی سر وہ ان سارے مثالوں کا جواب ہے نا اسی لیے کہا کہ وہ یہاں ہم یہاں ہم دونوں مختلف ہیں کہ میری نظر میں ان کا جواب بالکل نہیں ہے تو جو کلیم یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ داکنز کا جو پورا تھیسس اب دو لیولز اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا وہ کریئٹر کسی کو ڈینائے کر سکتا ہے میرا خالق نہیں کر سکتا کیا وہ کسی سکرپچر کے یا اسلام کے یا قرآن کا جو کریئٹر ہے یا قرآن جس نے لکھا ہے اس کی ٹروتھ کو چیلنج کر سکتا ہے سائنس کو لے کے یا اس کر سکتا ہے بکرز قرآن میں سائنٹیفک کلیمز موجود ہیں اور وہ میری نظر میں وہ سکسسفلی کر پا ہے لیکن یہ بات درست ہے اگر یوں لے کر چلا جائے تو یہ بہتر ہے پہلی بات تو یہ ہے میں نے جیسے عرض کیا کہ ریچرڈ ڈاکنز جو ہے وہ خود خدا کا جب انکار کر رہا ہے تو اس کے نزدیک قرآن کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے پس وہ اس کے اندر بیان شدہ مطالب کا اہمیت بھی نہیں دے گا دوسری بات یہ ہے کہ جب خدا کے وجود کا اقرار کر لیا ہے ایک بندے نے آ کر تو ہم مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو قرآن کی قرآنی کتاب ہے یہ اسی خدا نے نازل کی ہے کہ جس کو ہم نے مانا ہے عقلی دلائل سے کہ جو مجرد ہے اور جو علم لاعظلی رکھتا ہے اور یہ تمام صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں آ کر اور تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ درست ہے کہ اس کے اندر الفاظ جو استعمال ہوئے ہم اپنی عرفی زبان میں اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں حقیقت میں قرآن وہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوتا ہے اس کے اندر مختلف تفسیر کرنے کی گنجائش جو ہے وہ موجود ہے اور سائنس کسی بھی طریقے سے آگے قرآن کی پینج نہیں کر سکتے ہیں ظاہر بھائی اب چلیے جو بات ہے میں ان کی سکیپٹک بھائی کی بات کو آگے لے کے جاتا ہوں پوائنٹ یہ کہ آپ نے بولا کہ آپ مانتے ہیں کہ پہلی بات ہے جو دس پروف ہے پہلی بات ہے ہمیشہ جو کلیم کرتا ہے اس کو پروف کرنا ہوتا ہے اگر میں کلیم کر رہا ہوں آپ کلیم کریں کہ گاڈ ہے آج ایک اگر ایک بندہ کلیم کرتا ہے کہ قتل ہوا ہے ایک بندہ جو کتل کرتا ہے جو کلیم کر رہا ہے اس کو ثبوت آ کے دینا پڑتا ہے تو اگر آپ کلیم کریں کہ اللہ ہے یا گاڈ ہے تو ثبوت آپ کو لا کے دینا ہے تو نمبر ون یہ بڑی امپورنٹ چیز ہے سلویندر بھائی علامہ صاحب اگر مجھے اجازت دیں میں ایک سنٹینس ان سے کہنا چاہوں گا سلویندر بھائی اگر اب میں یہ دعویٰ کر دوں آپ کے موجودگی میں کہ یہ جو سلویندر بھائی ہے ہی نہیں یہ ہے ہی نہیں تو آپ موجود ہیں نہیں بات تو سر بات تو وجود خدا پر جو دلائل دیئے گئے ہیں وہ ثبوت ہی تو ہیں ہمارے وجود خدا پر جو دلائل دیئے گئے ہیں وہ ہمارے ثبوت ہی تو ہیں جو آپ کا ثبوت تو قرآن ہے پھر اس کو اقلی دلائل ہے میں نے کون سی دلیل جو ہے یہاں پر ذکر کی ہے جو قرآن سے آئی ہے میں نے دیکھیں برہانے برہانے صدقین یہ برہان اقلی ہے سر دیکھیں آپ کو بات کرنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن آپ ٹوک ہیں تو نہیں آپ نے اپنا ایک کوئسٹن رکھ دیا اب علامہ صاحب اس پر بات کر رہے ہیں آپ دونوں ہی بیچ میں بول رہے ہیں تھوڑا سا رسپیکٹ کریں کوئی بات نہیں علامہ صاحب پینلی کنٹیو کیجئے خدا کو ثابت کر ہمارا یہ دعویٰ ہے دیکھیں آپ اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ فلسفے کی ایک چھوٹی سی بھی اگر کسی نے کتاب پڑھی ہونا تو وہ یہ بات جانتا ہے کہ خدا کا اس بات خدا کو ثابت کرنا عقل کا کام ہے جب خدا کا وجود عقل کے ذریعے ثابت ہوتا ہے اس کے بعد قرآن کی بات آتی ہے تو ہم نے اتنے سارے دلائل وجود خدا پر دے رکھے ہیں اور ان میں سے آپ دیکھ لیں کہ برہان نظم جس کے اوپر ابھی بات ہوئی ہے یہ تفصیل سے بیان ہوئے ہیں برہان امکان و وجوب بیان کیا گیا ہے برہان صدقین بیان کیا گیا ہے اور کتنے سارے برہان ذکر کی گئے ہیں سارے ثبوت ہی تو ہیں خدا کے وجود کے اوپر اور جب ثبوت بیان کر اب آ کر کوئی بندہ آ کر کہتا ہے میں اس دلیل کو نہیں مانتا خب ہم بحث کریں گے ٹھیک ہے آپ کو کیا اتراز ہے آ کر اس اتراز کو آپ بیان کریں جواب دیں گے بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی اگر کوئی بندہ آ کر آپ دیکھیں ایک کنسپٹ ذہن میں بٹھایا ہوا ہے کہ ہم فقط بات کمپلیٹ بات جی بات کمپلیٹ ہو لینے دیں کھر بات کریں جی جی آپ بات کریں میں کہتا علی آپ چاہئے تو میں بات کروں میں اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں علی بھائی دیکھیں میرے لائٹ نہیں ہے کمپیوٹر کا بیٹری بہت زیادہ کم ہے کسی وقت بھی کٹ ہو جائے گی تو لہٰذا میں معذرت چاہوں گا اس وقت جی آپ بات کریں جی دیکھیں آپ نے یہ کہا کہ پہلے ہم اکلی طور پر خدا کو مانیں گے پھر اس کے بعد قرآن کا مقدمہ دیکھے جائے گا میرے خیال سے میں اسے بلکل disagree کروں گا بیکوز سینکڑوں پوسیبل ہیں لائنز آف تھنکنگ جن میں خدا کا وجود کا اقرار یا اس کی علاوانس ڈالی جا سکتی ہے لیکن انڈویجوال سکرپچرز کو رد کیا جا سکتا ہے اور آپ خود بھی ایک اسی لائنز آف تھنکنگ میں ہی ہیں کہ آپ ایک سکرپچر کو مان رہے ہیں اور آپ سینکڑوں ہزاروں کو رد کر رہے ہیں خدا کو مانتے ہوئے تو اسی طرح قرآن کو رد کرنے کے لیے بھی صرف ایک اور ایکسٹر سکرپچر کو رد کرنا ہوگا ہمیں خدا کو مانتے ہوئے بھی خدا کو یا خدا کی گنجائز رکھتے ہوئے بھی تو خدا کرییٹر ہونا نہ ہونا وہ بلکل سپریٹ ڈومین ہے کسی سکرپچر کا کسی نبی کا سچا ہونا بلکل سپریٹ ڈومین ہے اور وہ نبی بھی اس کو ڈسپروو نہیں کیا جا سکتا کہ خدا کا نبی نہیں ہے یہ بھی میں یہ فلسافکلی اس بات پر بھی کھڑا ہوں کہ اگر کل کو آپ کا مالی بھی آگے کہتے ہیں کہ میں خدا کا نبی ہوں آپ پہلے خدا کو ثابت دن کر پا رہے ہیں جی سوری سوری میں سمجھا نہیں آپ کی بات آپ دیکھیں میری باز آرہی ہے دیکھیں میں جو بات آپ کی سمجھ پائے ہوں بیس میں کٹ گئی تھی جیسے میں نے بیان کیا کہ بیچ میں کافی انٹرنیٹ کا پرابلن چل رہا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کو ثابت کرنا یا نہ کرنا ایک بات ہے مثال کے طور پر نبی کے اوپر بات کرنا یہ دو الگ چیزیں ہیں یہ بات کیا آپ نے سکرپچر اور نبی کا کلیم ہونا وہ ایک سپریٹ بات ہے یہ الگ چیزیں دیکھیں نبی کی تعریف کیا ہے ہم نبی کہتے اس کو ہیں کہ جو خدا کا نمائندہ بن کر آتا ہے اور خدا کے پیغام کو انسان تک پہنچاتا ہے تو یہ کیسے جدا ہو سکتا ہے خدا سے جب ہم خدا کے اوپر پہلے بات کریں گے خدا کے کمال مطلق ہونا خدا کا قادر مطلق ہونا خدا کا عالم مطلق ہونا ثابت کریں گے اس کے بعد پھر ثابت کریں گے آ کر کہ اس نے اپنے نمائندے بھیجے ہیں اور اس نمائندے کی عسمت کو اور اس کے معصوم ہونے کو بھی ہم عقل سے ثابت کریں گے جب اس کا معصوم ہونا ثابت کر دیں گے آقل کے ذریعے خدا کو اس سے پہلے ہم ثابت کر چکے گے آ کر تو اس کے بعد پھر مرحلہ دوسرا تیسرا مرحلہ جو ہے وہ قرآن کا آتا ہے کہ اب ہم آ کر دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ کتابِ خدا ہے یا خدا نہیں ہے تو چونکہ ہم اس کو معصوم ثابت کر چکے ہیں نبی کو اور وہ بھی اقلی دلیل سے نہ کہ قرآنی آیت سے نہ کہ کسی روایت سے اقلی دلیل سے معصوم کو ثابت کرتے ہیں اور یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی جو ہے عصمت ہے اور اس کے اوپر اقلی دلیل جو ہے وہ موجود ہے جب ہم یہ ثابت کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے قرآن کا پھر قرآن کے اوپر اگر کوئی سوال اٹھتا ہے تو پھر اس کو جواب دینے کی نوبت آتی ہے دیکھیں ان میں حیرارکی بھی ہے ان میں بہت زیادہ پیرلل چیزیں بھی ہیں پہلی بات ہے یہ کہ ہمیں قادر مطلق ماننے کے ضرورت نہیں ہے خدا کے کانسپٹ کو یہ لازم و ملزوم نہیں ہے پہلی بات ہے یہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے سید بھائی آپ کی آواز کٹ رہی ہے دیکھیں دیکھیں ان کا انٹرنیٹ مانزل چاہوں دوبارہ جوائے بات پہنچی ہے نہیں لیکن میری بات ہوئی نہیں تھی دیکھیں آپ کی اسی بات پہ میں نے روکا تھا کہ خدا آپ نے سکیپٹک بھائی میں آپ کو علامہ صاحب کی بات سمجھا دیتا ہوں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں علامہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں آپ ایتھیسٹ ہیں ہم آپ کو قرآن سے خدا ثابت نہیں کریں گے ہم آپ کو خدا ثابت کرتے ہیں اکل سے فلسفے سے اس کے بعد اگلا سپ یہ ہے کہ کیا ہمارا دعویہ مذہبی لوگوں کا دعویہ یہ ہے معذر چاہتا ہوں کہ اسلام کا دعویہ یہ ہے کہ خدا انبیاء اپنے نمائندے بھیجتا ہے یہ دوسرا سٹیپ ہے اور پھر تیسر سٹیپ یہ ہے کہ یہ جو قرآن پاک اس وقت ہمارے پاس ایک کتاب موجود ہے کہ کیا واقعی ہے خدا کی کتاب اس خدا کی کتاب ہے یا نہیں ہے مطلب یہ تیسر سٹیپ میں آ کے بات ہوتی ہے علامہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں بات کرنی چاہیے خدا کے وجود پہ اور اس میں ہم آپ کو دلائل جو ہیں اور اقلی دلائل سے بات کریں گے کیونکہ آپ اقل کو اور منطق کو مانتے ہیں نہ کہ قرآن پاک میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ حرارکی سے میری ڈس اگریمنٹ کہ میں ایگناسٹک ہوں اور میں سکیپ سے آتا ہوں تو اس میں میرا یہ میرا یہ کہنا ہے کہ اگر قرآن میں یا کسی سٹیپچر میں کوئی ایسا کلین یا کسی انسان جیسے آپ نے سیکنڈ سٹیپ اگر نبی کو لیا تو کوئی میرے سامنے ان کی کوئی quality ایسی سامنے آجائے جو کہ واقعی اقلی طور پر کچھ اس طرح کے اپنے characteristics پیش کرے کہ مجھے سمجھ آجائے کہ یہ normal انسانوں سے ہٹ کر یہ normal کوئی بھی statistics probability کی domain سے ہٹ کر divinity کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو میں خدا کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا اس basis پر بھی اس لیے انکاری ہوں کہ نہیں خدا ہو نہیں سکتا پھر آپ کا ضرور درستہ کہ نہیں پہلے وہاں بات ہوگی کیونکہ اگر آپ کو اسلام یا کسی scripture کی سچائی پتہ بھی چل گئی تو آپ کا پہلا point اپنی جگہ رہے گا تو آپ کبھی بھی نہیں ماننے کہ پھر آپ ٹھیک ہوتے لیکن جب میں allow کر رہا ہوں possibility تو پھر second اور third step پہ بات ہوگی سر آپ possibility کی بات کر رہے ہیں آپ نہ تو اس کو deny کر رہے ہیں نہ اس کا اقرار کر رہے ہیں آپ پہلا مسئلہ تو آپ کا یہاں پر بن گیا کہ آپ confirm نہیں ہیں اگر اس کی confirmation ہو جاتی ہے ایک sitting ہماری ہوتی ہے جیسے آپ اب تشریف لائیں یا آپ next تشریف لاتے ہیں اگر ہماری ایک sitting میں اسی topic پہ بات کرتے ہیں آپ کو یہ جو problem آئی ہوئی ہے آپ diagnostic ہوئے ہوئے ہیں اگر یہ بات clear ہو جائے کہ واقعیتاً کوئی ایسی قوت موجود ہے جو کائنات کا نظام چلا رہی ہے تو آپ کو کیا problem نہیں میرے خیال اگناسٹیسزم کوئی problem والی position نہیں ہے ہم uncertainty میں بہت چیزوں کے بارے میں جینے کے قابل انسان ہیں بہت scientific ایسے project ہیں جن کے بارے میں بھی ہم uncertain ہیں ہزاروں چیزیں ہیں بلکہ ہم اپنی اگر even social life میں بھی دیکھیں تو ہم ہمیں ہر وقت ہر چیز کا نہیں پتا ہوتا کہ اس وقت ہمارا فلانا relation کس حال میں نہیں ہے اگناسٹک ہونا کوئی unstable position نہیں سکیپٹی بھائی میں یہ بھی ان کو پتا چل جائے کہ آپ کا جو position ہے اس میں یہ کہ آپ کا جو belief ہے جو most ہے کہ there is not god interfering in the universal جو ابھی دنیا کائنا انٹرفیر نہیں کارا اس کو آگے پہی دے رہے یا کسی کی بیسکل اگناسٹس میں یہ یہ پریکٹیکل اگناسٹس میں کوئی فرق نہیں ہے میں بہت گھر فرق ہے میں پوزیٹیو رسرشن نہیں کرنا چاہتا کہ ایک بار خود تو اگری ہو لیں کسی بات پہ ہم اپس میں ہمارا اگری ہونا بلکل ضروری نہیں میرے خیال ضروری ہے بہت فرق ہوتا ہے دونوں میں میں بتاتا ہوں سکیپٹک برادر ٹائم زیادہ ہوتا جا رہا دیکھیں جو بات میں نے آپ سے کہی ہے وہ پتہ نہیں آپ سمجھ پائیں میں سمجھا پائیں ہوں یا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اور ساتھ میں ضروری شیف صاحب کہیں کہ سکیپٹک بھائی کتاب بھی لکھی مجھے کس پہ بات کرنے چاہی آپ کے ہونے نہ ہونے پہ یا کتاب کے جب میں اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہا جی جی آپ کی فالس اکیویلنس اس لیے ہے کہ آپ نے سکیپٹک نام سر میں چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت کی بجائے اگر آپ تشریف لائیں ہمارے ساتھ ہمیں خوش ہی ہوگی کہ ہم اس ٹاپکس کو پرللل ہی ڈسکس کرنا چاہوں گا جب بھی آپ جائیں میں حرارکی سے میرا بیسک کہ یہ پہلے خدا پہ بات کی نہیں میں میں نے آپ کو اپنی وجہ بتا دی کی ہی کیوں غلط کی کیونکہ سیکنڈ اور تھرڈ کی بسیس پہ ہی پہلا پوائنٹ چیلنج ہو سکتا ہے اور بہت لوگ ایسے ہیں آپ جس طرح چاہ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ یہاں پر غلطی ہے جب کائنات کا خدا ہے ہی نہیں ایک کریٹر ہے ہی نہیں جس نے اس کائنات کو بنایا ہے تو اس کے بھیجنے والے کہاں سے آ جائیں گے اگر آپ یہ پروف کر دیں گے کہ نہیں ہے جو ہے نا وہ مجھ پر لگا رہے ہیں میں اگنوستک سزم سے آ رہا ہوں کہ میں ماننے کو تیار ہوں سر آپ تیار ہیں نا مانے ہوئے تو نہیں ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے یہ مسئلہ ہونا چاہیے اس کے بعد دوسرے سیپ میں دیں سیپ نہیں کرنے دے رہے ہیں مجھے سنٹینس کمپلیٹ نہیں کرنے دے رہے ہیں میں سمجھا پاؤں گا آپ کی بات میں نے پوری سنی تحمل سے سنی آپ کے دوسرے دوست کی بھی سنی ہیں جب آپ نے بس کی ہے میں نے تب سوپ کی ہے تو سر میری بات بھی کمپلیٹ ہو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اس پہلے پوائنٹ کوئی نہیں مان رہے اس کرییٹر کو ہی نہیں مان رہے کہ کائنات کو بنانے والی قوت موجود ہے اور اسی کی وجہ سے یہ سارا نظام کائنات چل رہا ہے یہاں پر آپ کو پر پر تو آپ کو یہ کیسے ثابت کر دیا جائے اس کے نمائندے بھی ہوتے ہیں یہ اس طرح ثابت کیا جائے کہ یہ دونوں سامنے ہیں میرا جکاؤ ہو سکتا ہے ایک طرف ہو کبھی جکاؤ ہو میں ہم ابھی مور ایویڈنس کے انتظار کر رہے ہیں یہ ان میں سے ایک ہے میرا میرا میری اور آپ کی بحث خدا پہ نہیں میری اور آپ کی بحث مو مو ڈیلیٹی اس پہ ہے کہ یہ ہرارکی کتنی سٹرونگ ہے میں کہ رہا ہوں کہ سیکھ سٹر پوائنٹ میری سسٹم میں پہلے پوائنٹ کو چیلنج کرنے کی رکھتے ہیں آپ کہ رہے ہیں نہیں میں دوسرے اور تیسرے کی یہاں پر فالٹ کیا ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مجھے پڑے لکھے لگ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ پڑھا ہو سیکھا ہو کیونکہ یہ یقینا آپ پڑھا ہوگا پڑھا ہوگا پڑھا جاتے ہیں وہاں پر ٹرگرومیٹری آجاتی ہے ٹرگرومیٹری کبھی کبھی ٹکریں مار لیں آپ ٹرگرومیٹری کو نہیں سمجھ سکتے یہ آپ کہہ رہے ہیں سر لیکن کس طرح فالز ہے آپ ڈیریویشن کر لیں گے یہ ایسے فالز کریں نا کہ آپ بتائیں ٹرگرومیٹری بگیر میں ڈیریویشن کر لوں میں آپ کو یہ بتا رہا کہ ایک دونوں سیٹویشن کے بارے میں کی وہ میں آپ بتاتا ہوں کیسے فالز ہے اس طرح فالز ہے کہ آپ ایک نالیج بیس جس کی جس پہلے جو یونیٹس ہیں جیسے نمبر سسٹم ہے پھر ان کے آبست میں سبس 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 جا رہے ہیں جبکہ ہم جو یہاں باتیں کر رہے ہیں اس میں کوئی ایک body of knowledge نہیں ہے ایک creator ہے اس کے آگے سنگھر آگے scriptures ہیں اگر ہم creator مانا ہے اس کے آگے سنگھر possibilities ہیں جن میں ایک ایسی possibility بھی بھی ڈی ایسی بھی ایک چیز ہے اور پھر سنگھر انبیاء ہیں بہت مسائل تو یہی سے چل رہے نا بنیادی طور پہ بات کہاں سے چل رہی ہے یہی سے چل رہی ہے میں کہت ہوں کسی بنیاد سے چلتے ہیں بنیاد سے چلتے ہیں بات conclude بھی نہیں ہوئی تھی بس مجھے جمل ایڈ کر لینے دیں جی conclude کہ آپ جو ایک ویلنس دے رہے ہیں اس میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی الگبرہ سیکھنے لگ جائے اور اس کے بعد کہ ہاں اب مجھے نمبر پر یقین آگیا کچھ سنس نہیں بنتی ظاہرہ پہلے نمبر سیکھے گا پھر اسے آگے کمپلیکشی ٹوئی جائے لیکن ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو ایتیت تھے جنہوں نے کوئی سکرپچر پڑا انہوں کہ ہاں نہیں میرے خیال سے یہ سکرپچر میں اسی بات ہے اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ خدا خدا کا ہی ہوگا تو لیکن سر میں آپ کی بات کر رہا ہوں ابھی تک ہم تیس منٹ سے زیادہ گفتگو کر چکے اور آپ اسی زید پہ ہڑے ہوئے ابھی تک آپ نے کہا ہے کہ پہلے ختم کر لیتے ہیں اگر آپ ہمیں کنوینز کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ چلے جائیں گے اس میں ہماری ڈیویٹ یہ ہوگی کہ کیا اس فیکٹ کو بھی جانا جا سکتا ہے یہ ہماری ڈیویٹ نہیں ہوگی کہ ہم سیٹل کریں گے یا نہیں ہماری ڈیویٹ اس پہ ہے کہ ہمارے پاس بھی اتنی انفرمیشن ہے یہ فیکٹ جانا جا سکتا یہ بھی پہلی ٹرمز ہوگی نہ کہ ہم پہلے اس کو سورٹ آؤٹ کریں کہ یہ خدا ہے یا نہیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں یا پروف کر دیتے ہیں یا میں کر دیتا ہوں بات تو اس کے بعد آگے چلے گی اگر خدا ہی نہیں ہے تو پھر انبیاء اور کتاب میں سب فارغ ہو جائیں گی ہم آگے سے بات لے تھا کہ سمجھ نہیں آخری سکیپٹک لائن جو ہے جی دالی پلیز آپ بیٹھے نے بیشت میں میں مان لیا کہ خدا ہے یا کوئی گوڑ ہے میں نے مان لیا آپ کی بات چلے مان لیا کیسے مانا مجھے تھوڑا سا بتائیے گا چلے ایک ہوتا چلے مان لیا ایک ہوتا کہ ہم نے ایویلنس سے بات کی ابھی آپ کہہ رہے تھے چلے مان لیا ورہی کونسی بات ہے بھائی ڈالی صاحب آپ کی مطابق چلے پھر آپ یہ چاہتے ہیں میں نہیں چاہتا میں چاہتا کہ جس طرح نہیں پھر اس طرح کی بات رہے ہیں کہ بھئی آپ چاہتے میری مطلب چلے آپ دیکھئے آپ چھتے 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 آپ کے پاس ایسے ٹولز نہیں ہیں جن سے خدا کو رجیکٹ کیا جا سکے آپ کس بنیاد پر میرے ساتھ بات کرنا چھتے اگر آپ سائنس کو بنیاد بنا رہے تھے اب آئیے دونوں بھائی موجود ہیں میں آپ سے صرف پانچ منٹ دیجئے گا آپ دونوں بھائی یہاں پر موجود ہیں مجھے سائنس کی دیفینیشن کر دیجئے گا ڈالی بھائی ڈالی بھائی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ سائنس کے ساتھ قرآن کو بھی نہ اپنا چاہ رہے ہیں آپ سائنس کے ساتھ خدا کو بھی نہ اپنا چاہ رہے ہیں مجھے سائنس کی دیفینیشن کر دیجئے ہم دیکھیں آپ جس میتھوڈ یہ بھی بولنی رہا تھا آپ نے میروہ پر بات بند سر آپ کے دوست روئیہ کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے کہنے پر میں نے ساتھ بٹھایا تھا اور یہ دیکھ لیں گفتگو کو خراب کر رہے ہیں آپ سلیقے سے بات کر رہے تھے لیکن آپ کیونکہ ہم نے سائنس کے ساتھ قرآن کو تو مجھے بتائیے گا جو سائنس آپ لے کے ہیں اس کی دیفنیشن کیا ہے سائنس پہلے تمہیں کہوں گا یہ ہمیشہ ایک سٹرومین ہوتا جیسے آپ کسی مفتی سے پوچھنے جاتے ہیں کہ یہ تحارت آتی سائنس کی ڈیفنیشن نہیں ہے اس کے ساتھ میں بتانے لگا ہوں سائنس ایک مطلب باڈی آف نالیج ہے جس میں آپ ہیپوتس دیتے ہیں ان کو پریدکشن سے ٹیسٹ کرتے ہیں ان کو آپ زیویشن سے ٹیسٹ کرتے ہیں یہ باڈی آف نالیج کہاں سائنس کوئی پرسنیلٹی ہے تھوڑی سی وضاحت فرمائی باڈی آف نالیج خود ہی آگئی کہیں سے نازل ہو گئی ہے دراصل سائنس کیا ہے آپ نالیج کہہ رہے ہیں یہ نالیج بنا ہوا ہے یہ کوئی پرسنیلٹی ہے یہ کیا ہے میں نے آپ سے پوچھا سائنس کیا ہے پھر ناپ قرآن کو بھی جا دیکھ سائنس ایک ایسی چیز ہے ایک باڈی آف نالیج ہے جس میں ہم نے ایک علم اسٹیبلش کیا ہے کہ یہ ہماری observations ہیں اور یہ چیزیں رہتی ہیں کس نے کیا یہ ہیومنز نے کنسنسس پہ کیا سر آپ غلط definition کر رہے ہیں آپ سائنس کی definition غلط سائنس دراصل کیا ہے یہ بھی ماملہ ہے یہ بھی ماملہ ہو سکتا ہے کہ کون سے علم کی بات کر رہے ہیں کیونکہ علم جو شعور ہے وہ تو جانوروں میں بھی ہے اس پر بھی کتاب لکھے گئی ہیں کیا آپ اس کو علم سمجھتے ہیں کہ دنیا بنی ہے وہ ملٹی ورس دیکھیں دیکھیں یہ ابھی کونسیپ تو چل رہا ہے نا لارنس نے واضح طور پر اپنی کتاب The Universe From Nothing میں یہ بات کی ہے اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کون سی نال جانور جو ہوتا ہے جب جو چیزیں دیکھتا ہے بس یہ چیزیں ہیں انسان اور جانور کے شعور میں بہت بڑا فرق ہے انسان اس سے اور زیادہ آگے سوچتا ہے اور اب آپ آگے گے کنسینس کے اوپر کہ ضروری ہے کنسینس ٹھیک ہو پہلے تو سائنس اپنے ملٹی ورس ہے دیکھیں چجات بھائی آواز چینجر لگا کے بھی آجیں اس سے فرق نہیں پڑتا آپ مجھے پتا ہے سر آپ مجھے پتا اس بات کو چھوڑ دیں سر دیفینیشن دے دیجئے سائنس کی سائنس کی دیفینیشن ایک دونوں بھائی خاموش ہو جائی دونوں بھائی میں مجھے سائنس بتائیں سائنس کیا ہے جس کے ساتھ ہم نے ساری چیزوں کو ناپنا ہے میرے خال سکیپٹک بھائی نے بہت اچھی بات کی تھی کی ایک اچھ بات کی تھی جانور بھی کرتے ہیں جی میں اس کی جواب دنے لگا تھا بات کرنے دیں تو پھر ہے نا ہم نے تو پھر چانس دی آپ نے ابھی تک ڈیفینیشن نہیں تھی انہی بھائیوں کی تھی کے ساتھ چلتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ ایکسپریمنٹ کو لے کر چلتی ہے تو کیا اس وقت تک جتنی چیزیں ہیں ان سب کے ایکسپریمنٹ ہو سکے مجھے بتا دیں میری بتا اتنا کانڈیسنڈنگ ہو رہے ہیں جیسے پتہ نہیں آپ کو دوسرے مندے کے بیک ڈاؤن بھی نہیں پتا کہ کیا نہیں کر ہے بات یہ تیہ ہو گئی کیونکہ یہ سائنس کے طلنے میں ساری چیزیں تو لنا چاہتے ہیں تو میں نے نے کہ ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں سائنس ہی دیفنیشن تو دے دیں کہ دراصل سائنس کیا ہے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ آپ جو کانٹر ڈیکشن لانا چاہ رہے میں بتا چکا ہوں اپنی دیفنیشن سائے میں کانٹر ڈیکشن نہیں لانا یہ تو آپ بہانہ دھون رہے نا یہ تو آپ بہانہ دھون رہے نا دیکھیں آپ نے کہا کہ ہم جو خالق ہے وہ قادر مطلق نہیں ہونا چاہیے میں نہیں کہ یہ کیس لیول کی ڈسکشن ہو سر میں کرتا ہوں ایک منٹ مجھے دیجئے گا علامہ صاحب زحمت کے لیے میں آپ سے بھی چاہتا ہوں مجھے صرف ایک دو منٹ دیجئے گا میں بھی سکیل سکیل کیا یا میں نے سمجھا دوں کہ جو میں سمجھ ہوں سکیپٹک میرے بھائی میرے نجدیک میں یہ سمجھتا ہوں کہ دراصل انسانی فہم کا نام ہی سائنس ہے جو ارینج کر لیا جائے جس کو ارینج کر لیا جائے انسانی فہم کو انسانی علم کو اس میں پورا سائنٹیفک میتھڑ ہے سائنس نہیں سائنس دراصل انسان کے اکل اور فہم کا ہی نام آپ اس انکار کرتے ہیں اس کو آن کرتے ہیں دیکھیں اس باریکی میں مجھے سے کوئی ایس نہیں مل رہا ہے اس کو انکار کر وں یا نہ کر رہے ہیں اس میں پھر ہمیں کچھ کر رہے ہیں دیکھیں اگر کسی چیز کو ریجیکٹ کریں گے تو انسانی اکل کی بنیاد پہ کریں گے اس اکل میں ہی بات جو ہے وہ اس طرح ختم ہونے نہیں ہے موضوع ہمارا چل رہا تھا کہ ریسر ڈاوکنز نے خدا کے وجود پر جو دلائل ہیں ان کا رج کیا اور ہم نے بتایا ہے کہ اس کا رج نہیں ہے اور وہ جس طریقے سے اتہا لیاتا ہے اس نے نتیجہ کیلئے خدا کا وجود نہیں ہو سکتا ان دلائل بنیاد پہ دوسری بات یہ ہوئی تھی سائنس جو ہے وہ نہ خدا کی نقی کر سکتی ہے اور نہ خدا کی خدا کا اس بات کرتی ہے اور دیکھیں ایک اور بات آپ بتاتا دیکھیں دین اسلام سائنس کا مخالف نہیں ہے بلکہ ہم تو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں اس مطلب کو کہ جو بھی چاہے اس کے خدا کے قول کی تفسیر کریں وہ بھی علماء دین شمار ہوتے ہیں وہ دینی کام کر رہے ہیں اور سائنس دان کہتے اور ہم اس کو عالم دین بھی کہتے ہیں چونکہ وہ فعل خدا کی تفسیر کر رہا ہے سائنس کبھی بھی دین کی نفی نہیں کرتا ہے اور نہ ہی دین سائنس کی نفی کرتے ہیں دین نے بھی ہدایت کی خاطر جو بعض مثالیں سائنس کی لی ہیں وہ سائنس بیٹھنے کے لئے تیار ہیں ایک ایک آیا جو آپ کے سوال ہیں اس کو تفصیل سے لے کر بیٹھیں گے وہ مشکل نہیں ہے تمام جوابات دیں جس طرح تفصیل سے بھی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے اسی طرح بیٹھیں گے ایک سوال کو لے کے آگے بڑھیں گے اس بحث کو اس طرح لبا کرنے کی تو ابھی ضرورت بھی نہیں ہے تو ابھی آپ جو مردہ لے کر آئے ہیں وہ کیا ہے اس کے مطابق پھر آگے چلتے ہیں تاکہ موضوع کے ساتھ کیونکہ یہاں ایک سٹریم کے اندر اور ایک دن کے اندر فیصلہ نہیں کرنا نا آپ نے نہ میں ہوں کہ آج ہی فیصلہ ہو جائے ہم ٹھیک ہیں یا ہم غلط ہیں دین اسلام غلط ہے یا خلانہ ٹھیک ہے تو یہ فیصلہ نہیں کرنا ایک ایک موضوع لے کر چل رہے ہوتے ہیں آپ وہ آپ مطالب کو بیان کریں اور پھر بعد میں موضوع انشاءاللہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے تیہ کرتے چلے جائیں گے ہم بھی جیسے میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دی تو جو قرآن کے ماہرین ہیں وہ آئیں گے یہاں پر ہم بھی ان کے ساتھ ہوں جو بھی سائنسی طور پر قرآن سوال ہیں ان کو تفصیل سے جواب دیں گے بہرحال اب بات کریں جو ہماری بحث چل رہی یا اس کے اندر آگیا کہنا چاہیے جی بلکل میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ میں ایک آپ کی تائید میں پوائنٹ لے کر آیا تھا کہ سائنس نہیں بھائی کے پوائنٹ سے گری کرتا ہوں لیکن بہرحال کافی اچھی ڈسکیشن ہوئی اور میں اگین میں آپ لوگ کو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ لوگ وہ تیڈیشن ریوائیو کر رہے ہیں جو باروی سیدی میں کتم ہوا تھا یہ بہت اچھا تیڈیشن ہے لائن اف کوشنن اس طرح ہے جو سوالات ہیں ہم دوستانہ ماحول میں بیٹھ کر بات کریں اور یہ مت سوچیں کہ ایک دن میں فیصلہ ہونا ہے یا جو موضوع ہو رہا ہوتا ہے بہت ساری سٹریم میں میں دیکھی ہیں مفتی واجدی صاحب مجوب موضوع چل رہا ہوتا ہے ایک اس کے اوپر تفصیلی کفتگو بندہ کرتا ہے سوالات جب سیشن آتا ہے تو ایک سوال سے دوسرا دوسرے سوال سے چوتھا نکالتے آتے ہیں اور ایک چیز کو فوکس کر نہیں چل رہے ہوتے یہ چیز علمی نیتھوڑولوجی کے مطابق نہیں ہے کبھی بھی نتیجہ نہیں نکال سکتے اس طرح ایک اسی لیے سٹریم لمبی رکھی جاتی ہے سب کو ٹائم دیا جاتا ہے موضوع اس لیے پہلے انانس کیا جاتا ہے کہ موضوع یہ ہے اس کے اوپر متعلق اگر سوال ہوتا ہے اگر سیٹسپائی ہو جائیں تو بچے بہتر ہے اگر نہیں ہوتے سوالار اٹھائیں ہم جواب دیں گے ممکن اس کے ذہن میں جو خدا کا کنسپٹ ہے اس کو نہ فلسفہ مانتا ہے اور نہ دین اسلام مانتا ہے داکنز کے سمجھتا ہے کہ خدا کا کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ خدا اور جو سائنسی قانون ہیں وہ دوسرے کے مددے مقابل ہیں یا نیچلل سیلیکشن کام کرے گی یا خدا یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نیچل سیلیکشن کے ذریعے کام کر رہا ہے ہم نے کہا دین اسلام جس خدا کا تصور پیش کر رہا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام نہیں مانتا ہے اور وہ یہ تھا کہ تمام آدھیان کے پیروکار وہ قائل ہیں کس کے گاڈ آف دا گیپس کے لیکن میں نے یہ بات کیا ہے کہ اگر ہماری فلسفی کسی کتاب سے قرآن کے اندر سے کسی روایت سے یہ مفہوم نکال کے لیں آئیں کہ گاڈ آف دا گیپس کے کنسپٹ کا قائل ہے دین اسلام تو پھر ہم کہیں گے شاید روچر ڈوکنز کے جو اعتراض جو ہیں وہ وارج ہیں لیکن دین اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے بلکہ دین اسلام قائل ہے کہ خالق اور مخلوق کا رابطہ ہے وہ ایک دوسرے سے جدا کا نہیں ہے بلکہ اس طریقے سے رابطہ موجود ہے باقی رہے گی اور اگر اس نے ایک لحظے سے بھی کم عرصے کے لیے اس نے اپنی توجہ اس تصویر سے اٹھا دی تو اس کا وجود نابود ہو جاتا ہے ہمارا کنسپٹ خدا کا یہ ہے کہ خدا لحظے بلحظے اور سکیٹ بس کے جتنا بھی چھوٹا ٹائم کر لیں اس کے اندر خدا اپنا فیض دے رہا ہے خدا اپنی ربوبیت کر رہا ہے اور انہی قوانین کے تحت ربوبیت کر رہا ہے کہ جن قوانین کو یہ سائنس کشف کر رہی ہے چاہے وہ گریویٹی کا قانون ہو چاہے وہ مثلا آکے یہ دعوان ازم کے اوپر تو ابھی تفصیلی گفتگو ہو رہی ہے اس کے اوپر تو ایسے شواہد آئی نہیں ہے کہ دین اپنا سائنس کا قطعی ایک قانون بن چکا بلکہ ماہرین نے اندر متعدد دسیوں کتابیں لکھی ہیں اور ان کا سوال ہے ایک الگ بیس ہے کہ کیسے رحمد راجی صاحب اس کو تفصیل سے لے کے چل رہے ہیں آگے آکر بہرحال یہ کنسیپٹ میں نے آکر بیان کہا کہ ریچرڈ آکنز نہ وجود خدا کے کنسیپٹ کو کلیر کر سکا ہے بلکہ وہ ایک غلط کنسیپٹ کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے چاہے اس نے مسیحیت سے لیے چاہے اس نے اپنے دور کے عوام سے لیے تو جہاں سے بھی لیے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بات یہاں تک ہمارے کلیر جی 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 جو میرے خیال اس کا کہنے کا مقصد یہ جو اس کے مطابق ہے کہ یہ سورج کہاں سے آئے ہے ایک ایک دور میں ہمیں مطابق پتا ہے کہ 4.6 یہاں پہ 2 سٹار کا یہاں پہ تھا جس کی وجود میں آیا زمین کیسے وجود میں آئی اب ہمیں پتا ہے تو کہتا ہے کہ جب ہمیں سائنس کے طرح کوئی نئی چیز پتا چلتی ہے تو جس گیپ میں گار ہوتا ہم وہ ختم کر دیتے سو سائنس کے ثور پروف کر جی تو جو گار کا concept اس علاقے پہ تھا وہ ختم ہوگئے جنی گار اف گیپ تھا جس کو ہم سائنس نے فل کر دیا پہلا مقصد ہے کہ سائنس سائنس مقصد ہے خدا کو رد یا نارد کر سائنس کا مقصد ہے کہ خوش لگا نا کہ how is the universe working one more point آپ نے کہ evolution کو جنی نوبل نام یافتہ لوگوں کو نوبل پرائز ملے جنہوں نے داروین کے گینس ملے مجھے پلیز ان کے نام بتائیں کہ وہ ایولوشن is a fact ایولوشن کو اصل ایولوشن کو انکار نہیں کر رہے ایولوشن کے اندر بعض چیزیں جو یہ بیان کرتے ہیں اس کے تفتیلات کے اندر بہت چارے سوانات ہوتے ہیں اللہ نے آکے کیا وہ اس کے کوئی ابھی تک نہیں ملا ہم چمپ چمپ کے تھو ای دیکھیں آپ دیکھیں چاہے جس طریقے سے انسان بنا ہو اس پہ بھی بات نہیں ہو رہی ہے اب یہ بات نہیں ہے کہ ایولوشن درست نہیں میں نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ خدا انہی سائنسی قوانین کے تحت ربوبیت کرتا ہے اسی کائنات کو چلا رہا ہوتا ہے چاہے کیسے کیا نہیں پتا لیکن اب پتا چل گیا ہے کہ خدا نے اس قانون کے تحت کیا ہے کیا یہ قوانین اس قسم کے حاکم ہیں ہمارے پاس آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ خدا نہیں نہیں کیا بلکہ اس طریقے سے انسان جو بنا میں اس وقت خدا کو نہیں درمیان میں آپ کہہ رہا تو جب بیچ میں بات آگی تو میں درمیان میں آپ کو پتا رہے ہیں میرا پوشن ہے مان لیا خدا ہے خدا کے ہم جاننا چاہ رہے ہیں انسان کے اندر بیماریاں آتی ہیں جو بھی ہم خوش لگا رہے ہیں ہر چیز جو ڈھونی کوشش کریں تو پوائنٹ کچھ لوگ سیمیلیشن تیوری ایک سیمیلیشن میں رہ رہ ہیں یہ بھی ہو سکتا کہ سیمیلیشن آٹ آف تو انیورس کچھ الگ ایلین سلا رہے ہوں اب ہمیں تو نہیں پتا نا وہ چیز تو اللہ آجائے گا میں کہ ایک منٹ دیجئے گا ایک منٹ دیجئے گا ہمارے ساتھ ہمارے بہت پیارے گیسٹ اور بھائی تشریف لاشکی ہیں کیسر رحمد راجہ صاحب راجہ صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال سب سے پہلے تو خیسر راجہ صاحب جی بہت شکریہ مجھے امید ہے میری آواز ٹھیک آ رہی ہوگی جی ماشاء اللہ جی راجہ صاحب بہت دنوں کے باز سنی اور بہت خوشی ہو رہی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھ میں معذرت چاہتا ہوں بھی میں معذرت نام بھیجا بھی ہے سید زہر عباد صاحب کو کہ میری طبیعت پچھلے کچھ دنوں سے خراب تھی شاید آپ آواز سے لگ بھی رہا ہو تو خیر پلیز آپ سلامت رکھے راجہ صاحب اصل میں آپ تشریف لے ہیں آپ سے سبجیکٹ سے متعلقہ بات بھی چل رہی تھی اگر یہ ڈولی بھائی اپنے بھائی سکیپٹک بھائی کو انوائٹ کریں وہ تشریف لے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ابھی گفتگو کر لینی چاہیے نا میرے پاس کونٹیکٹ نہیں اگر وہ ہیں سکیپٹک بھائی اگر آپ موجود ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا میں پھر تھوڑی سی جگہ بناتا ہوں آپ کے لئے کچھ مسلم دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا خیر جی ڈولی بھائی آپ کانٹینیو کیجئے کیا پرابلم کیا رہی آپ میں تو صرف ایک بات کر رہا تھا میں تو ان کی ظاہر بھائی کو بتائی گار آگر مان لیتے خدا ہے پھر اس کے بعد اگلی بحث آتی کہ اس کے اوپر آپ کو دلائل دینے پڑ سکیپٹک بھائی آگئے ماشا آپ اگر بات نہیں کرنا چاہتے تو پھر سکیپٹک بھائی بات کر لیں گا میں تو بات کنکلوٹ کر شکا تھا میں ضرور میں جوان کر لیتا ہوں جی ضرور جی تینک یو اصل میں سائنس کو لے کے بات ہو رہی تھی تو ماشاءاللہ راجہ صاحب نے جوان کیا میں میں نے کہا آپ کے بھائی موجود تھے آپ بھی موجود ہیں تو کیوں نہ اب بات کر لی جائے کیونکہ بات کیجئے میرا اصل میں کنکلوٹ ہو چکا تھا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں تیسری چوتھی تفار ریپیٹ ہو جائے گا کہ پہلی بات سائنس کا بزنس نہیں ہے سائنس نہیں کو نہیں پروف کر سکتی یہ پہلا میرا تھا لیکن جہاں سکرپچر کو ہی سائنٹیفک کلیم کرے گا اس کو ڈسپروو کیا جا سکتا ہے اور اسے انفر کر کے جو اس سکرپچر کا گارڈ ہے اس کو ڈسپروو کیا جا سکتا ہے اور نمبر تھری میں علی بھائی کی بات کو اس بات کو چیلنج کر رہا تھا کہ نہیں پہلے ہم گارڈ کے ہونے پر بات کریں گے میں اس ہائرارکی کو چیلنج کر رہا تھا کہ نہیں سکرپچر پر بھی بہلے بات ہو سکتی کیونکہ اس سے بھی انفرنس گارڈ کی لی جا سکتی ہے یہ میرے تین پوائنٹ سی میں تو اپنی طرف سے کر شکرا تھا لیکن اگر کوئی کسی بھائی کرنا چاہیے یا کوئی بھی شکریہ جی بہت شکریہ آپ وہ کبھی بات نہیں کرتے ہیں کم سے کم جو پہلا حصہ ہے کہ سائنس خدا کو ڈسپروو نہیں کر سکتی یہ بڑی اگری بل نوشن ہے بڑی اگریسی ایتھی انہوں نے اپنا بیویز پر چینج کیا ہے کہ سائنس خدا کو ڈسپروو نہیں کر سکتی جو دوسرا حصہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سکریپچر میں سے کوئی ایسا نقص دیکھتے ہیں تو اس سے پھر ہم سکریپچر کو بھی غلط ثابت کر سکتے ہیں اور سکریپچر کا جو رائٹر ہے اس کو بھی غلط ثابت کر سکتے ہیں تو بات پھر absolute terms میں آ جائے گی کہ what does it mean to prove something wrong کون سا ایویڈنس ایسا ہوگا جس کی بیس پہ ہم سکریپچر کی کوئی چیز کو ہم disprove کر سکتے ہیں given the fact کہ ہم جو contemporary approach towards science it is naturalistic it is جو methodological naturalism ہے اس کی بیس پہ ہے اور وہ ہمیں natural explanation چیزوں کی دیتی ہے and that's it جب scripture کو ہم test کریں گے تو scripture کا knowledge ہونا بڑا ضروری ہے theology کا knowledge ہونا بڑا ضروری ہے اور scripture میں کی جو grammar ہے اس کا knowledge ہونا بڑا ضروری ہے context کا knowledge ہونا بڑا ضروری ہے اگر یہ ساری چیزیں جو cosmologists ہیں اگر ان کے علم میں نہیں ہے تو ان کے لیے بہتر approach یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے یہ information رکھتی ہے آپ خود دیکھ لیں آپ سکرپچر کا پتہ ہوگا ہمیں تو نہیں پتہ ہے تو اس سے وہ بہتر بات ہے اس لیے کہ کچھ چیز disprove نہیں کرنے جا رہے ہم کیونکہ science disprove نہیں کر کوئی scientist disprove نہیں کر سکتا یعنی کہ ریچر ڈاکنز کو جو بڑا مسئلہ جب اس کا interview ہوا تھا cosmic skeptic سے حالانکہ cosmic skeptic خود ایک atheist ہے لیکن جو اس نے سوال ریچر ڈاکنز سے پوچھا تھا کہ جس theology کو آپ چیلنج کرتے ہیں کتنا آپ نے اس کے بارے میں پڑا ہے میں سائنس کو میں زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ میں theology کو پڑھوں تو اس نے پھر اس سے پوچھا کہ اگر آپ theology کو پڑھا ہی نہیں ہے تو پھر سائنس کی بحث میں آپ کیسے اسے غلط ثابت کر رہے ہیں کو دوبارہ یہ question ڈک کرنا پڑا تھا کہ جو سائنس دان ہے وہ اپنا کام کرے سکرپچر کو ڈس پروف سائنٹس نہیں کر سکتا بیکوز بیس ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو سکرپچر کی سمجھ ہونی چاہیے میں آپ کو کئی حوالے دے سکتا گفت آگے بڑے گی تو انشاءاللہ دوں گا بھی کہ سکرپچر کیا کہنا ہے can i interject sure ڈالی میں please مجھے ایک منٹ دیتے تاکہ وہ تھوڑا سا flow آجائے میں sorry میں آپ کو کر رہا ہوں لیکن کیونکہ سپیشل بولائے گئے تو چاروں کے وہ بہت اچھے گفت گوری ہے اب mythological naturalism ہے اس کے ساتھ میں اس حت تک دیگری کرتا ہوں کہ اس کی ڈویمین نہیں ہے اب اس میں لیکن جو سکیپٹک اپروچ یہ ہے جب اس طرح کی claims دیکھے جاتے ہیں اور ان کو observation وغیرہ سے match کیا جاتا ہے تو پھر سکیپٹک angle سے line of thinking یہ ہوتی ہے کہ کی نظر میں پھر ہم جیسے آپ اس وقت ایک religion کو مات سنگرو اور scriptures کو نہیں مانتے ہوں گے تو اس طرح کی آپ سکیپٹک line of thinking ہی آئے گی disprove آپ بھی نہیں کر سکتے تو اس طرح ہی scripture کو بھی ہم اس پر line of thinking لاتے ہیں کہ disprove تو کل میرا مالی بھی آگے کہتا ہے میں بھی disprove نہیں ہو سکتا لیکن اس حساب سے زندگی گزاری جا سکتی ہے اس کے لیے skeptic line of approach لینا یہ میرا skeptic line لینا بزاتے خود بری بات نہیں ہے given the fact کہ ہم اگر جو concept skepticism کا اس کو سمجھ لیں کہ اس کی interpretations ہیں یعنی کہ skeptic theology بھی ہوتی ہے skeptic atheism بھی ہوتا ہے میں خود اسے بڑا پسند کرتا ہوں جس میں اور یہ ہم مذہب مذہب کے لوگ غلطی کرتے ہیں بشمول ہم مسلمانوں کے کہ ہم claim کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کا پتا ہے جہاں سے ہماری کتاب شروع ہوتی ہے وہ ہمیں اندھے چیزوں پر ایمان لانے کی بات کرتی ہے یعنی خود خدا کا مطالبہ نہیں ہے وہ سودے بازی ہے ٹھونگ بجا کہ وہ تو نہیں ہے اور جب ہم باقی لوگوں سے بات کریں جو باقی مذاہب ہیں تو ہمارا view ان پر بڑا سیمپل ہے کہ آپ جو ہم میں سیمیلیریٹی ہے اور آپ میں سیمیلیریٹی جاتی ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے وہ لوگ جن کا کمپلیت ڈسکنیکٹ ہے لوگوں نے کرتے رہے اور ہم ان سے بات کر سکتے ہیں کہ ان کے سکرپچر پر اپلائی کرتے ہیں تو وہ فیل ہو جاتے ہیں ویراز قرآن نے اپنی فلسفیکشن کا بڑا سیمپل دیا ہے اس جیسی ایک صورت یعنی کم سے کم صورت جو ہے وہ تین آیات کی ہے کوئی انسانہ کے لے آ جائے گا ہمارا مذہب کا نصابت ہو جاتا ہے اتنی سمپل بات ہے تو ہم مسلمانوں کو تھوڑا سا اس بار میں کیئر فل ضرور ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم ہر چیز کا جواب دیں گے میں آپ کو نہیں بتا سکتا قرآن سے بچے بیمار کیوں پیدا ہوتے ہیں I don't know but the fact that I don't know is not to say خدا نہیں ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے اس کی اپنی حکمت ہے جس دنیا کو چلا رہا ہے مجھے یہ لائن زیادہ پسند ہے باقی جو سکرپٹرز کے آپ نے کام کرے جو ایثیس سائنٹس اور میں کوئی چیز یہ بھی بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے یہ غلط تاثر ایک آپ نے اس کا دیا ہے لیکن وہ تاثر یہ ہے کہ جو سائنس ہے وہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس سکرپٹر ہے اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں بہت سائنس ان سے اتفاق نہیں کرتی تھی یا سائنٹس جو اگریسی سائنٹس خدا کے خلاف مذہب کے خلاف ان سے اتفاق نہیں کرتے تھے لیکن ان کو اتفاق کرنا پڑا بگ بینگ is ایف ان ایویڈنس ان کے 1920s تک جو اگریسی نون ریلیجس سائنٹس تھے ان میں یہ جنرل کنسیس تھا کہ کائنات کی تخلیق نہیں ہوئی اس لئے اگر کائنات کی تخلیق کو مان لیا جائے تو پھر کائنات کے خالق کو بھی مان پڑے گا تو اس کا ری آؤٹ یہی تھا جنرل کنسیس تھا تخلیق نہیں ہوئی لیکن جو قرآن کلیم تھا کہ نہیں اس کی کریشن ہوئی ہے now we know کہ اس کی کریشن ہوئی ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ ہم سائنس کو ٹیسٹ مان کے تو ہم سکرپچر کو جج کرتے ہیں بلکہ ہم سائنس کو ٹیسٹ مان کے جو نون ریلیجیس لوگ ہیں مذہب کو پسند نہ کرنے والے ان کے بھی جو ہم ان کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں اور افرن نوٹ ان کے جو اکورڈ کرتے ہیں جو تھیسٹک بیو ہے اس اپوز تھیسٹک بیو ہے وہ نون تھیسٹک سے اکورڈ کرتا ہے جی اس میں دو تین پوائنٹ ساگئے تو دو تین لیبلز پر میں آپ سے اگری کر چکا ہوں جاتا ہے کہ ہم ٹیسٹ کیوں لیتے ہیں اس کو بکوز اس پہ ایک کائنڈ آف کنسنسس آئی جسے ہم ایک پریکٹیکل اپروچ زندگی ملے سکتے ہیں لیکن ایک پریکٹیکل اپروچ مینے کیلئے ہمیں سائنس کی طرف جو جان ہمارا رہتا ہے کیونکہ میٹا فیزکس کی پھر جو ڈومین ہیں وہ ان میں کیونکہ پریکٹیکل ایٹی کا انصر کم ہے تو اس میں اس لیے ہمیں کوئی نہ کوئی تو میجر اگر ریلیسٹک لین ہے جو ہماری دنیا میں ابھی سائنس چل رہا ہے اب سیکنڈ لی آپ نے ایک کہا کہ قرآن جو ہے وہ فالسفائیبل کچھ کلیمز دیتا ہے اس پہ یہاں میرا دو اس پہ اتراز ہیں پہلا یہ ہے کہ جو قرآن کا کلیم ہے اس کی فالسفائیبلیٹی بڑی ویک ہے جو کہ ایک خدا کے شایعہ نشان نہیں ہے کہ اس جیسا اب یہ جیسا ہونا کہ میٹرکس جو ہیں یہ ان لیمیٹیڈ ہیں اور اس کی کوئی ابجیکٹیو میجنمنٹ نہیں ہے اس کی سبجیکٹیو میجنمنٹ بھی بڑی مشکل ہے کہ اس جیسی سے کیا مرادی جا سکتی ہے اور سینکڑو لوگوں نے صورتیں لکھیں وہ آپ کہہ بھی سکتے ہیں ویسی ہیں بلکل بیسی نہیں تو ایک تو یہ جو فالسی فائی بلیٹی کی ویکنس ہے یہ بھی ایک شک ڈالتی ہے کہ یہ تو بڑا ہی ویک سا اور مازرد کے ساتھ جو لیکن ہمیں جب ہم کوئی بھی کونسپٹ کرتے ہیں کسی گارڈ کا وہ ایک خلا میں نہیں ہو ایڈریس نہ کریں تو آپ برا تو نہیں مانیں گے پھر بیسی بات آپ نے کہ اس کو مجھے سیکنڈ پارٹ مجھے کنکلوڈ کر لینے دیجئے جو آپ نے کہا کہ جو قرآن ہے اس کا یہ بڑا ویک لگتا ہے کہ وہ کیسے پتا چلے اس کا جواب بھی قرآن کے قرآن کا اپنا ایک میتھمیٹیکل سیمیٹری ہے اس کی قرآن کی جو کوڈنگ ہے وہ بڑی پریسائس ہے اور ہم اسے کمپیوٹر سے ہم اسے ڈی کوڈ بھی کر سکتے ہیں کہ کون سا لفظ کہاں پہ استعمال ہوا کون سی زیر زبر یہاں پہ چینج ہو جاتی تو اس جو کہ ختم نہیں ہوتا پھر آیات کا جسے ہم کہتے ہیں جو رائمنگ ہے ان کی وہ ایک خاص وقت تک ایک مخاطب تک رہتی ہیں اس کے بعد وہ چینج ہو کے دوسری رائم میں جاتی ہے جب وہ ٹوپک ختم ہوتا ہے اور جب دوبارہ وہ ٹوپک پہلے والا آتا تو اس کی رائمنگ پھر دوبارہ سے چینج ہو جاتی میں بڑا ہی میں آپ صرف ایک بریف بتا رہا ہوں جو ہم کہتے ہیں کہ آپ قرآن جیسی صورت لے سمپل کریٹیریا یہ ہے کہ آپ قرآن کی کسی بھی صورت سے کہیں کہ ہماری صورت کو ریپلیس کر دیں اگر قرآن کا بیلنس خراب نہیں ہوتا اس کی جو کوڈنگ ہے سٹرکچر ہے کوڈنگ کا وہ خراب نہیں ہوتا آپ کی ضرور جیت گئی ہمارا اسلام خانہ ثابت ہو جاتا ہے یہ جی اچھا اس کے خلاف جو ہے ایک تو کافی کام ہو چکے تھوڑ کہ ایک تو پہلے جو کوڈنگ جس کو کوڈنگ بہت ہی ویک ٹیم پہ اس پہ بہت زیادہ پکن چیز اس پہ کافی زیادہ کام ہے اس پہ جو لسنرز ہیں اس پہ گوگل کر دیکھیں تو جو کافی کلیمز ہیں جیسے مثال کے طور پہ ریشو سمن اس پہ میں معافی چاہوں گا آپ سے میری آواز خراب ہمارے پاس جو ڈوکومنٹری ایویڈنس کس طرح کا ہے اور کیسے اس کو چینج کیا جائے کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا سلوڑور سوری میں اجازت ہوں گا میں مجھے کافی دکت ہو رہی تو پیس میں دو دفعہ کرو کا میرے خانم سکیپٹکز بھائی جو کہہ رہے اپنی بات کرکے وہ ٹپٹک نہیں بدلنا چاہ رہا میں اپنا ایویڈنس لے کر رہے ہیں ہم اس کو observe کرنا چاہتے ہیں ہاں بلکل صحیح بات بلکل آپ اپنے طور پر میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں اگر آپ جس طرح کہہ رہے ہیں اس طرح ویدک اندر اگر چلے جائیں ان کے بھی کلیمز ہیں ان کے بھی کلیمز ہیں اور ان کے کلیمز کافی ایک ان کے انہوں نے بھی اپنی ایک سائنٹیفک نکالے میں اگر ہم جو ان کا سکرپچر ہے تو وہ تو پھر ایک ہر کوئی اپنے حساب سے کر رہے ہے اگر آپ اس ویدک سینیریو کے اندر دیکھیں اس میں سیمیٹری نظر رہے میرا کہنے مقصد یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسی صورت لیا ایک غالب اگر کہ میرے جیسے غالب جیسا کوئی شاعر نہیں گزرا اور اس جیسی شاعری لے آو وہ اس امپوسیبل کیونکہ کوئی اور غالب نہیں ہے جو جیسی شاعری پروڈیوس کر سکتا ہمیں سمجھ نہیں آتی ایک سیکنڈ پریز ہمیں سمجھ نہیں آتی ایک سیکنڈ بہت بیسیک سی اگزیمپل ہے جو پہاڑ ہیں وہ ٹھوکے گئے ہیں بہت بیسیک سی اگزیمپل ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ جو پہاڑ بنتے ہیں وہ ٹھوکے وہ بیسیک لی کریس آج ہمیں پہاڑ جو نتا رہے ہیں ملیات آج سے دس ملین سال بعد نہیں ہوں گے کیونکہ مومنٹ آف اس کو ختم کر دے گے یہ پہاڑ آج نہیں آج سے سو ملین سال پہلے نہیں تھے تو یہ چیزیں ویسے اگزیس نہیں کرتی جس طرح لکھا گیا تو ہم بیسیک لی میں ابھی بہت بیسیک لیول پہ جا رہا ہوں ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ چیز صحیح نہیں ہمیں لگتی کہ اس وجہ سے ہمیں میں آپ کو اس کے کاؤنٹر میں کتا اکرامی کی معذرت میں اس کے کاؤنٹر میں آپ کو چیز بتا جاتا اس پر برای ڈیٹیل ویڈیو بھی آنے والا ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ بیسیک نہیں لگتی تو دیکھیں اگر تو آپ کسی چیز کا ترجمہ کریں کہ اللہ تعالی مسلسل پہاڑوں کو مکھیں کڑے جا رہا ہے اس لئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑ تین طریقے ہیں پہاڑوں کے فورم ہونے کے اس میں سے ایک آپ نے بتایا ہے تو اس میں سے مکھوں والا تو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن اگر ایک ایک ایوینٹ کی طرف اس میں سے انٹرنلی اسی کے اندر سے چیز نکالیں گے تو جس طرف سے پہاڑ زیادہ بڑا ہوگا اس کا بیننس اس طرف ٹلٹ ہو جائے گا کہ وہ ایکسٹرنل ایمپیکٹ ہو انٹرنل نہ ہو اندر سے باہر نہ آئے باہر سے اندر جائے لیکن اب میں معافی چاہوں گا میری مجھے بہت زیادہ دکت ہو رہی ہے اسیز پہ لیکن میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی چیز جو ہے آپ کے سامنے رکھے پھر میں آپ سے میں اجازت چاہوں گا کہ اب دیکھیں آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ جو قرآن کہتا ہے کہ جو اپنا سیمن ہے یہ ریڑ کی ہڈی سے اور پسٹیوں سے یہ آتا ہے اب یہ اس کی ایک مظاہر ہے جو اس کی سامنے رکھتے ہوئے اس کا ایک ترجمہ کیا گیا ہے سلب کا اور ترائب کا لیکن اس ترجمہ کو ہم یہیں پہ رک جائیں لے کے تو پھر بھی بات problematic نہیں ہے جو location ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہی آتی ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ قرآن اصل میں یہ کہہ رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں مانے کہ وہ مٹی اور لوہے کے درمیان سے پیدا کیا گیا ہے جبکہ پرسیڈنگ آیت میں اللہ یہ کہہ دیں کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس کی کس چیز سے تخلیق کیا گیا ہے تخلیق پیدائش نہیں پیدائش تو ہر روز ہوتی تخلیق کی بات ہو رہی ہے جو پلس آر پلس آر جیسے ہم کہتے ہیں جو چمکدار ترین ستارہ ہوتا ہے جو جب وہ بھٹتا ہے تو اس سے نئے ستارے بھی بنتے ہیں اور وہ جو کاربن ہے اور وہ جب خلا کے باقی ایلیمنٹ سے مکس ہو کے وہ پانی بنتا ہے اور وہ ہی زمین پر بڑا رسا شاور کرتا رہا اور ہم یہ دو چیزیں جو اس میں کہی گئی ہیں کہ مٹی ہے اور لوہ ہے اب یہ دو پوئنٹ یہ کہ اگر اللہ اس وقت کہ جیتا کہ there was an egg because اس سے پہلے ہمیں knowledge نہیں تھی جو قرآن کی بات کر رہی ہے میری بات سنی دیکھیں جو گیلن والی ہے دولی برادر ایسے گفتگو نہ کریں دولی برادر سٹاپ یار رجل صاحب بزہت کر لینے اس کے بعد آپ بھی کر لیجئے دیکھیں میں آپ سے صرف اس لیے میں درخواست میں چاہ رہا ہوں کہ جو اب میرا بات کرنا بہت میرے لیے مائک مو کے اندر ڈالا ہوا ہے اور پھر بھی پتہ نہیں آرہی ہوگی تو میں باقی یہ بات کی تھی اور آپ سے بھی یہ کروں گا بلکہ ٹارچ بے رہے رہے ہیں کہ بارویں صدی میں ٹرڈیشن جو تھما تھا اسلام اور سائنس کا پیرلل اور اسلام اور سائنس کے جو انکوائری چل رہی تھی وہ آپ لوگوں نے میری نظر میں ریوائیو کی اور میں بہت زیادہ اس بات کو پریشیٹ ہوں کہ آپ لوگ ڈائیلوگ لے کے چل رہے ہیں بارہ میں اجازت چاہوں گا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور اللہ شکریہ بہت 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 اچھا جی اب ہمارے ساتھ ہیں علامہ صاحب تھوڑی سی دکت کرنی پڑے گی ایک دو دوست ہیں ان کو لے لیتے ہیں اور مزید جو دوست آتے ہیں آج ان ہمارے بہت کسی بہت دوست آج آج دوست آج 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 بہت آج آپ آج جی ہیں لگ سائنس کے ذریعے سے آپ کسی چیز کا فیصلہ کیسے کریں گے اس کی بنیاد بنا کے اس کی بنیاد پر کیوں فیصلے کر رہے ہیں جبکہ آپ خود مان رہے ہیں کہ اس کے ساتھ خدا خود اس کو نہیں کیا جا سکتا نا ہی پروڈ کیا جا سکتا ہے Exactly that's my point Again one of them has already said that who has said against evolution right So I can give you some names who have already spoken against evolution For example Nancy Prick who is a molecular biologist He said it is unimaginable and the probability of one DNA forming from an ape to a human being is zero Nancy Crick he is a molecular biologist Again there is another man whose name is Albert St. Georgi Who got Nobel Prize for inventing the vitamin C road He wrote a book where he said the name of the book was Crazy Abe Here he also wrote against Darwin's theory So there are lots of scientists who have already spoken against evolution And I want to know about I want to know that we are discussing about the God relation books right And in this in his book of Richard Dawkins In I guess it's the it's in second chapter He is trying to prove that God is not God is can be disproved by the problem of infinite regress He wants to ask that if God wants to ask that if Yes, Abdullah brother if you have heard this stream Then Alamah Sahib has taken this point That he says that he will know that he will know it And then who will also make it Alamah Sahib has given the answer to the question He has given the answer to the question Yes, 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 yes If you have heard this question Then Alamah Sahib has given the answer to the question And in this book he has already he has tried to refute the argument of cosmological argument How can we refute this argument? He has already used two or three pages maybe to refute this argument for a different contingency جی اس پوائنٹ پہ بھی علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے اصل میں تھامسن تھا شاید علامہ صاحب اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ تھامسن کرسچن تھا جس کے اس نے یہ دلائل لی یہ کارمولوجیکل آرگومنٹ کی بات کر رہے ہیں بھائی تو اس پہ بھی علامہ صاحب نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات رضاحت فرما دیئے جی پرادر جتنے بھی اس نے ریچرڈ نے اپنی کتاب میں خدا کے وجود کو رد کرنے کے لیے جو دلائل لیے جن کو بنیاد بنایا وہ اس کی بنیاد سرے سے ہی غلط تھی کیونکہ وہ فلوسفی کو جانتا ہی نہیں تھا اور اس وقت جو ہمارے ساتھ اس وقت ماشاءاللہ علامہ سے یہ دائر عباس صاحب موجود ہیں یہ پی اچھٹی پی اچھٹی ہیں فلوسفی میں اور انہوں نے فلوسفی کل ان تمام دلائل کو جو ریچرڈ نے ان کے اگرینس بنائے تھے ان کو رد کیا ہے اقلی بنیادوں پہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور یہ پروگرام سٹارٹ سے دیکھیں ایک پوائنٹ میں بھی یہاں پر آئیت کرنا چاہوں گا بسم اللہ برادر دورتگانڈ کنی گا براظ ریچڈ کنی گا براظ ریچڈ دورتگی اور افنان خلائد افنان خلائد دورتگی آرہ اکسی دورتگر موقع ایک اڈیر مجھے دورتگی دورتگی سم دورتگی اید آرہ دورتگی آگیت آہ اتصار تکیم کیا جب. باہتے اتصار تکیم کیا جبات روز برگوارنگی کی اتصار تکیمید ہیں. لئے وہ اتصار تکیم کیا جبسا بای تکیم کیا جبان پیدای تکیمید جسود جب ساتاری کیا جبابناک کبھیل آرید روز بندگید ہیں اتصار تکیم کیا جبنام کاری florز برگوارنگی اور وہ باستی تلاوز بھی لئ stabعی از فضال جول متواصل پر آمومن不好 اور وہ فضال یقواصل مع بیانے والد اور رواجبت آمومن ہیں جلال رواجبارات آمومن اور تواجبارات ایمارا موسیقا بھی جول دارکن وغیوری دارکنہ جلال موسیقی اقینanı کم کردنے بھی رواجبارات آمومن ہیں رواجبارات آمومن so that's the reason. This is the new Atheism which Richard Dawkins and the colleague so they have nothing to do with the philosophical arguments and they are trying to say that incest is totally absolutely fine اور سنانچا برو ہرار mijn جان سان ویدی ایسوی انتظری حتی مطول حالی شبید بیاضی چیز نین ہے میں این پر کنیلت کے لئے سانس تختیری شما تیا امیتنی ہیں جن میں اپنی آتی چیز سانسی نے کمانتا ہے ملتیورس کا ملتیور بطور گروہ ویرانی شتی ہے ڈیوی شوید ملتیورس کا ملتیور ساتا کیا گروہ اجر portofان کا ملتیور صدا پڑھر جسی بنیور تیکیوڈی اور فوزنسات کہ جدا باتماتماتame قیونت اللہ ملتیور بقیونت جاغخات عملی These people are trying to cover up certain things, when we talk about the god of gaps and all that. So these people are trying to do that. And the same thing has Lorenz Trotz in his book, the new book, the Universe From Nothing. And that's the reason he accepts that there is something other than nothing. And when he talks about the multiverses, where he has been trying to fill the gap, which we always call the contingent beings and the necessary beings. So they have been trying to cover up that thing so that people should not go to that thing that whether we really need the necessary being or not. So the science has a lot of limitations. I do remember that Andy, who is, I think, Planetary Scientist, ہبار رہےا ہے کیا جول کے لئے مجھے ڈجائی جاؤڈ کرتے ہیں جو ایمل ہے اس کا ایک политک ہے اور یہ جویں مجھے ہیں کیا سا لم تصوری خدار کی ت 법ہ جوائے ہیں جوائے ہیں تو شامل میں خرمت کی تک جوائے ہیں سر اثر ہم کی صرف اور وہ دکھنمیں لا بد میرے ہیں کام villa möct سایز آکستان سایی وwi Cabانיו اسفت مشابین شدوس سقین شروع موس ہے yes absolutely fine science can be is the knowledge which can begin by experimentation yes all right but you cannot say that only one experiment it proves the theory you cannot 100 percent say that there will be future there will be no other experiment that will not reshoot the other experiment so experimentation will continue unless it's a direct experiment t � for example for example ar toe in our art is round at least like a little okay so it can be observed from direct observation direct experimentation observation bird evaluation we cannot observe changing from one to another one one unit to another so right they poulless tree picking کہ کیوں کیigon میں سب کوئی ایک ساکتا ہے کہ ایک ساکتا ہے ایک بھی آپ کو بھی خود کرتا ہے کہ ایک ساکتا ہے ایک شکریہ میں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اب ہمارے ساتھ فرانکفورٹ صاحب جوڑے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ فرانکفورٹ صاحب کیسے ہیں آپ السلام علیکم السلام ورحمت اللہ سلام علیکم mr abdullahi is speaking english so audience all the audience are disturbed by his language so we will welcome him if he speaks surdu otherwise he should join english channel or when mr kayser ahmed raja is on here he should join because he will answer him in english and thank you thank you mr abdullahi is there any mr abdullahi or he has gone i think he has left okay take take some other people there and assalamualaikum warahmatullahi jee ahmed hultaan sahib کیسے ہیں السلام والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب علی میں سب سے پہلے ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ آپ ذرا ہم سب لوگوں کو نشین کرنے چاہیے ہم کو کبھی سائنس کے ذریعے کسی چیز پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سائنس ایجاد ہے میرے دماغ کی it is a theory which my brain has built up but it is my creation and my creation can not dispute میری creation ہے that can not dispute my creator آپ میری بات سمجھے کی نہیں سمجھے آپ ٹھیک فرما رہے ہیں my this theory is the creation of my mind میرے دماغ کی creation ہے تو یہ جو theory ہے میری یہ ایک change بھی ہو سکتی ہے پہلے ہم پہلے جو سائنس کی بات تھی سائنس کہتا کہ زمین فوٹوال کی طرح گول ہے آج ایک نئی terminology کے ساتھ جو انہوں نے پیش کیا کہ earth is like oblate sepheroid کہ اس کا جو ہے اس کا مطلب ہے اس کا جو حصہ ہے وہ flat ہے اور کبھی تیڑا ہے کبھی یہ ہے اب سب سے بڑی بات آپ دیکھئے قرآن مجید کی آیات میں کہا گیا ہے کہ ہم نے زمین کو آپ کے لیے پھیلا ہے چٹائی کی طرح یہ اس کا معنی ہے کہ ہماری رہن سہن کے لیے اس زمین کی شیپ اوپر والی شیپ کو ایسے دیا گیا ہے کہ جیسے کہ ہم اس پر رہن سہن بسر کر سکے سو ڈیوی کلیو آن ایت سر ایت نیوی دیوی کلیو پورا شیپ کیا ہے ہمارا قرآن مجید جو ہے it is a book of science اشارے ہے it is not a book of science یا کوئی تھیری نہیں ہے کہ دوسری تھیری اس کو reject کرے it is a book of faith it's a book of guidance how come a book of guidance will come into competition with a theory created by a human being called science am i right this do you do you think from dousری بات آج تک آپ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ پین ہے پین درد درد جب آگر کسی کو زکم لگتا ہے it is related to brain لیکن آج sinus نے دوسری اجادات کی یہ جو pain ہے یہ دراصل related to brain نہیں ہے it is related to your second so ان کی پرانی تھوریا آج تک کی جو تھیریہ انہوں نے دی ہے وہ بالکل ہی غلط دی تو اس کے برقصہ پرانی شریف میں دیکھئے کہ ایک جسم جب کہتے کہ میں ان کا جسم اتاروں گا جہنم میں پھر اور جلاؤں گا گویا کہ اس بات سے کیا ثابت ہے کہ جو pain کا factor ہے یہ skin کے ساتھ انہوں نے پرانی شریف میں یہ آیات نہیں دکھائی گئی یہ حدیث پاتھ میں یہ نہیں کہا گئے میں ان کا دماغ نکال کر پھر ان کے دماغ میں ڈال کر تاکہ ان کو درد محسوس ہوگا وہ یہ آیات ہے کہ ان کے میں چمرہ اتاروں گا اور پھر اس چمرے کو جلا کر پھر ان پر چمرہ چڑھاؤں گا یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہوگی تو سب سے بڑی بات جو ہے کہ عام طور پر عام جو ہم شہری ہے ہم کو common sense کا استعمال کرنا چاہیے سائنس ایک تھیری ہے ایک مضمون ہے جس طرح history geography یہ math and political سائنس ہے اسی طرح ایک subject ہے جو سائنس ہے اور یہ سائنس میرے دماغ کی creation ہے دیکھنا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے the person who created my brain who is that it is not me میں نے اپنا دماغ پیدا نہیں کیا میرے دماغ کو کسی اور نے پیدا کیا ہے اس کی طرح اشارہ کریں یہ سائنس کی تھیوری آدھے رستے میں فیل ہو جاتی ہے اور یہ ایک مضمون ہے مضمون کی طرح سے آئے گا جائے گا اس میں theories ہے آئے گی جائیں گی لیکن جو چیز حقیقت میں ہم کو سمجھ نہیں ہے وہ یہ سمجھ نہیں ہے کہ ہم لوگ جو اس universe میں آئے ہیں ہم لوگوں کا جو جس طرح سے ہم کو بنایا گیا ہے universe ایک میں آپ کو موقع دوں گا میں پورے ان سائنس دانوں کو بولوں گا بارش آپ نے ہوتے ہوئے دیکھئے میرے علی رضا خورم بھائی جی سلطان احمد سلطان بھائی جی بالکل دیکھئے بارش کا ایک ایک کترہ برابر ہوتا ہے کوئی کترہ بڑا نہیں ہوتا کوئی کترہ کترہ برابر ہوتا ہے جب وہ یہ وہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ہم سائنس کو سیلوٹ کریں گے میری بات بڑی بات سر اب احمد سلطان صاحب ہم اب بھی جو ہے وہ سائنس کو یہ نہیں کہتے اور یہ نہیں کہتے کہ سائنس کو یہ تھیسٹ کے خاتے میں آپ ڈال دیتے ہیں میں آپ سے تھوڑا سیڑی سے اگری کروں گا آپ نے باتیں ساری ٹھیک ہی ہیں کہ قرآن حکیم جو ہے وہ کتاب سائنس کی کتاب پہلی بات تو ہے کہ وہ کتاب سائنس کی کتاب ہی نہیں ہے اس کا موضوع اور ہے میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں لیکن میں سائنس کو چیلنج نہیں کرتا آپ کے دوسری بات بھی ٹھیک ہے کہ ہم اپنے محدود دماغ کے ساتھ خدا کی اپنے کریٹر کا جو ہے وہ اس طرح ہاتھا نہیں کر سکتے یہ تو ہماری اپنی کریشن ہے یہ سائنس ابھی ہمارے اپنے بارے میں بھی اتنا کچھ نہیں جانتی ہے تو یہ ہمارے کریٹر کے بارے میں کیا جانے گی میں آپ کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں لیکن میں سائنس کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں رکھتا اصل میں جو سلسلہ جس طرح کا چل رہا ہے اتھین سٹ آ کے سائنس کو اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں اور مذہبی لوگ بھی اپنی اس وہ سیٹ چھوڑ چکے ہیں جو کہ دراصل ان کے کارنامے تھے تھی اس تو ساروی ٹھاروی چیزے تک ایک بھی سائنس دان نہیں ان کا تاریخ کے اندر دیکھیں پیچھے بیک گراؤنڈ جا کے چیک کریں آج بھی مذہبی سائنس دان جو ہیں وہ سائنس پر آج کر رہے ہیں تو یہ ہماری اپنی سیٹ ہے ہم یہ سیٹ نہیں چھوڑیں گے میں آپ کی اس بات سے اتنا سا ڈیس ایگری کرتا ہوں نہیں نہیں میرا کہنے کا مطلب علیلہ صاحب بھائی نہیں ہے دیکھئے بھائی سائنس میرا گنام ہے یہ مجھ کو گاڑی بنا کے دیتا ہے نا لیکن ان کا خدا ہے بس اتنی ڈیس فرق ہے ان میں جی جی اور ہم میں سائنس میرا بھولام ہے یہ مجھے گاڑی بنا کے دیتا ہے یہ مجھے پیٹرول بنا کے دیتا ہے یہ میرے قبلے دوتا ہے یہ میری وہ میری ضرورت کی دے ہیں یہ میرا استطاع میں اس نوکر کے مضمون کو سمجھتا ہوں لیکن یہ میرا وچوڑا یوں بتا ہے بس اتنی فرق بہت شکریہ میں نے اس زمین میں بات کی ہے اگر آپ اس سینس میں بات کرتے ہیں تو بلکل بجا ہے ٹھیک ہے اور جناب عشرف صاحب ظلمکار عشرف صاحب آپ حسابی کریں اور آپ جو چوری چوری کھاتے ہیں تو ہمارے موں میں پانی آتا ہے یہ خدا کی قسم اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے دوسروں کو ترسانہ نہیں چاہیے بس اس کے بندے آپ ایک وہ حسیق کیا کریں اور وہ پروگرام کب ہونے جائے رہے ہیں میرا بھی آج یہی سٹریم تھی ریگارڈنگ سائنس اور قرآنی مجید فلسفی آف سائنس اور فلسفی آف علمائیٹی یہی میرا بھی پرنے تین گھنٹے چلائی چیلے بہت شکریہ یہ پتہ نہیں کیا تعلق ہے آپ کو اور ہمارا مضمون خود ہی خود جڑ جاتے ہیں کیا بھا love biggest love love biggest love ہو گیا اچھا جی میں چلتا ہوں بہت سارے کالرز بہت شکریہ ان سے اسلام علیکم وآلیکم اسلام وآلیکم جی اسلام علیکم ندیم بھائی کیسے ہیں آپ فالیکم اسلام علیکم میں خریت سے ہوں علیوائے میں تو یہ سٹریم بہت لیٹ جڑا تھا لیکن یہ جتنے بھی ڈسکسنس ہوئی ہے تو بہت ہی خود پل رہی اور سارے جو بھی یہاں پہ بات بتائے گئے ہیں بلکل صحیح ہے یہ تو دیکھیں اس میں ایک کوششن جسا آپ نے ان کا جو جواب دیا تھا مجھے بہت بہترین لگا آپ نے جو بتایا تھا کہ آپ مجھے سائنس کا اگزامپل دیں آپ ڈیفنیشنز کریں کہ سائنس آخر ہے کیا تو دیکھیں سائنس کا ڈیفنیشنز نے کرنے کے طرف نہیں گئے لیکن انہوں نے میتھڈالوجی آپ کو بتا دیا کہ جو میتھڈالوجی کیا ہے ایمپیریکل ایویڈنسز اصل میں میں یہی پرک بتانا چاہ رہا تھا کہ جس ٹول کے ساتھ آپ دراصل ناپنے کے لیے مختلف چیزوں کو ناپنا چاہ رہے ہیں آپ کو اس کا نہیں پتا ہے وہ ایڈ دینڈ انسانی اکل ہے اور انسانی اکل پہ جب بات اب میں یہاں پر بات کرنا چاہتا تھا ان سے اور وہ خود یہ بات تسلیم کر لیتے اور بڑی اسانی سے کر لیتے کہ انسانی اکل ہمیشہ محدود رہے گی یہ کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتا لیکن خیر اس پر بات اس پوائنٹ پہ نہیں ہو سکی اور وہ بات اور طرف چلی گئے اب ٹھیک فرما رہے ہیں اور اس میں دیکھیں یہ جو چیز آپ نے بھی بیان کیے بیان آپ نے ان کے پاس جو بات رکھے تھے یہ میں بہت پہلے سے سوچ دارا ہوں کہ سائنس کے یہی دیفنیشن ہونے چاہیے کیونکہ دیکھیں ہم کو سا کے بعد گا آئے گا یا گا کے بعد پا آئے گا اس میں ہمیں ایک سکیل بنانا ہے اس کے بعد وہ ایک طول استعمال کرتے یا تو سنتسائزر لیتے یا تو اسٹرمنٹ کے روپ میں وہ گٹار لیتے ہیں اس کے بعد اس پر وہ کوڈنگ کرتے لیکن اس سے پہلے وہ فورمیشن سکیل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں ندیم صاحب میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ ہمیشہ جب سکیل رکھا جاتا ہے اب میں یہ فرق کر کے اس کے بعد اگلا پوائنٹ میرا یہ تھا کہ جب ایک بڑی چیز کو آپ چھوٹے سکیل سے ناپیں گے تو آپ اس کو ناپ نہیں سکیں گے میرا اگلا پوائنٹ یہ تھا اور اس پر میرے پاس کافی دلائل تھے اور یہ چیز تو دیکھیں یہ تو کوئی قابل یہ کوئی قابلیت والی چیز تو ہے نہیں اگر وہ پہلے سے وہ چیز سائنس ایجزسٹ کر رہی ہے ہیومن برینز نے اس کو آج کھو جائے تسلیم کیا ہے لیکن وہ چیز تو بہت پہلے سے اگزسٹ کر رہی ہے اگر وہ کاربان ڈاکسیڈ اگر انسان نہیں کھو جائے ہوتے تو وہ تو اگزسٹ کر ہی رہی ہے تو اس طرح سے جتنے بھی میکنیزم ہیں یا اس کا میتھرڈالوجی ہے تو پہلے سے اگزسٹ کر رہی ہے اس کو انسان نے اپنے حکمت سے کھو جائے تو یہ ایک میکنیزم دوسرے چیز میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہتا ہے یہاں پہ مجھے کنفیزم ایک کنفیزم مجھے ہی آیا ہے کہ ایولویشنز اور کرییشن تو اگر ہم یہ ایولویشنز اور کریشنز کو دیکھیں تو یہ تو ایک کلیر کریشٹل ہمارے پاس میں کونسپٹ ہے کہ ٹائم این سپیس جب کریٹ کیا گیا تو جاہر سے بات ہے کہ ہمارے پاس میں کریٹر تو آگیا کہ کریٹر کا وضوط تو ہم کو مل گیا پروف ہو گیا لیکن اگر ہم یہ مان لیں اگر ایولویشنری پوسیس سے چیزوں کو اگر یہ پتا چلے کہ ایولویشن پر ایک کریشنز کا حصہ ہے تو کیا یہ ایک گلت تاثر جائے گا دیکھیں جو ایولویشن یہ بیان کرتے ہیں ہم اس سے اگری نہیں کرتے لیکن ایولویشن کے ساتھ تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے ایک ایولویشن تو اس وقت ہے جو ہمارے برکل سامنے ہیں جس کو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں دیکھ رہے ہیں جس ایولویشن کی یہ بات کرتے ہیں سائنٹیفکلی اس کو یہ پروو نہیں کر سکتے وہ سارا محول دوبارہ نہیں بن سکتا وہ ممکن ہی نہیں ایک ایولویشن ہمارے سامنے روز ہو رہی ہے اس کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان ہوتا ہی نہیں اس کے بعد اس کے بننے کا اس کے جتنے سٹس ہیں یہ سب ایولو ہو کے ایک حد تک پہنچ کے انسان کی ہائٹ رک جاتی ہے وغیرہ وغیرہ یہ ایولویشن تو ہم روز دیکھ رہے ہیں اس سے پچھے کیا ہوا اس کو سائنٹیفکلی یہ ثابت نہیں کر سکتے نہ ان کے پاس وہ ماحول موجود ہے یہ صرف باتیں اور کہانی ہیں سائنس کے اندر اس چیز کو آپ تھیوری بنا سکتے ہیں مان سکتے ہیں جو ٹیسٹیبل ہو جس کو دوبارہ آپ ٹیسٹ کر کے ثابت کر سکیں پہلی بات تو یہ چیزی رہنگ ہے دوسری چیز آپ جو پوائنٹ کہنا چاہ رہے تھے میں اس کو تھوڑا سا مزید واضح کر دوں کہ میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں کہ جو چیز خود بخود کہتے ہیں نا یہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ خود بخود ہو گئی جو چیز ڈیپینڈنٹ ہو وہ خود بخود نہیں ہوتی مثال کے طور پہ پودے اگرے ہیں تو وہ زمین پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں آپ یہ نہیں کہا سکتے وہ خود بخود ہو گئے اس کا کاز ہے بل فرض آپ ایولوشن پہ چلے گئے ایولوشن خود بخود اگر آپ کہیں گے تو کبھی بھی ثابت نہیں کریں گے آپ کو اس کو سازگار محول ماننا پڑے گا اگر سازگار محول نہ ہوتا واضح فرمایا تھا کہ علامہ صاحب میں آپ کو تھوڑی سی زہمت دوں گا اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو اس پوائنٹ پہ کہ ایک انڈیپینڈنٹ ہشتی کا ہونا ضروری ہے اس سلسلے کو روکنے کے لئے وہ یہ خود بھی مان رہے ہیں کہ ایولوشن سے یہ سٹارٹ کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایولوشن ڈیپینڈ کر رہے ہیں جس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے وہ خدا اگر اس طرح بھی مان لیا جائے دیکھا جائے ہاں ہاں نہیں میں یہی بات کر رہا ہوں علی بھائی کہ اگر وہ چیز میں مان لوں کہ ایک ویریولز ہے اللہ تعالیٰ کا رسکم کہہ کہیں ایک کمپوننٹ کو روپ میں اگر اس کو اگر ہم تسلیم کریں وہ کریٹر کا اندر ہی ہے لیکن ایک شیڈو ہے ایک تیلیمنٹ ہے تو کیا یہ قبول کیا جا سکتا ہے میں آپ کی بات سمجھ نہیں پائے میں ماذا چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر دورا دیجئے میرے لئے جس طریقے سے جیسے میں کہتا ہوں کہ اگر ایک میکنیزم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر میں بھی کہ میں انسان کو ایک نتفہ سے پیدا کیا ہوں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں انسان کو دوسرے طریقے سے بھی پیدا کر سکتا تھا ان کے پاس ہوں بہت سارا میکنیزم یا بہت سارا ان کے پاس میں ٹولز ہیں تو بھئی یہ مانو کی کیا ایک ایولویشنز ایولویشنز کو ایک ٹولز ہم مان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹا سا ٹولز اس میں استعمال کیا ندیم برادر اگر ہم ایولویشن علامہ صاحب کی آواز نہیں آ رہی اگر ہم ایولویشن کو مان لیں تو ان کے والی ایولویشن نہیں یہ جس ایولویشن کی بات کرتے ہیں وہ ہرگز نہیں ہیں ایک دو مراحل ہیں اگر آواز آ جائے ایولامہ صاحب کی تو وہ تصدیق فرمائیں گے جی اب ایولامہ صاحب آ رہی ہے علامہ صاحب تخلیق کا ایک مرحلہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو انسانوں کو بنایا اور دوسرے جانداروں کو بنایا مٹی سے ایک تخلیق کا مرحلہ وہ ہے جو ہم نے دیکھا نہیں ایک جو تخلیق کا یا یہ کریشن کا جو مرحلہ ہے ہمارے سامنے کے اب جاندار کیسے جو ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں اور کیسے ان کی تداد بڑھتی ہے تو یہ دو مختلف مرحلے ہیں تو وہ پہلے مرحلے پہ ندیم بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایولوشن کا ایک مرحلہ تھا دیکھیں ایولوشن جو ہم مانتے ہیں جس کو وہ یہ ہے کہ ایک ہی نو جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ ایولوشن طریقوں سے ایولوٹ ہوتی ہے مثلا یہی انسان جو ہے اپنی ابتدائی خلقت کے اندر جس طرح بھی وہ خلق ہوا ہے وہ اور آج کا انسان اس کے اندر بہت زیادہ فرق ہے ایولوشن اس کے اندر بھی ہوئی ہے تو ایک بحث ہے کہ ایک انسان ہے اور پہلا انسان خلق ہوا ہے اور پھر اس نے آہا ہستہ ہستہ جو ہے وہ اس کے اندر مختلف ایولوشن ہوئی ہے جس ایولوشن کے منکر ہیں جس کے اوپر ہماری بحث چلتی ہے اور مثلا مختلف ڈپیرس ہوتی ہیں اس کے اوپر آ کر یہ آگر قائل ہوتے ہیں کہ ایک سپیشیس جو ہے وہ دوسرے میں جا کے تبدیل ہو جاتی ہے ایک نو دوسرے میں بدلتی آگر اس کو آقل جو ہے وہ نہ آقل قبول کرتی ہے اور نہ سائنس ابھی تک اس حد تک پروف دے سکی ہے کہ وہ کہے کہ ایک نو دوسرے میں تبدیل ہو جائے تو اس ایولوشن کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتے اور ابھی تک اس کے پر ڈپریٹ جاری ہے سائنس ایولوشن کی جو تھیوری ہے آپ دیکھیں میں جو آپ کے سوال سے سمجھ رہا ہوں وہ یہ کہ وجود میں آنے کے بعد ایولوشن کی تھیوری جو ہے وہ اپنا کام کرتی ہے کہ وہ وضاحت بیان کرتی ہے کہ یہ آج کے دور میں یہ کس طریقے سے ہم تک پہنچے ہیں اور اس کے اوپر کیا کیا تبدیلیاں علماء ہوئی ہیں اور اس طریقے سے بات کرتے ہیں لیکن یہ خلق کیسے ہوا ہے وجود میں کیسے آیا ہے یہ سائنس اصلاً اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی اور یہ سائنس کا دائرہ کار بھی نہیں ہے اور یہ کبھی بھی دعویٰ نہیں بشر کر سکتا کہ وہ جو پہلا آپ یوں کہہ لیں کہ پہلی مخلوق تھی جو چاہے جو بھی مان لیں اس کو ابھی تو یہ ایولوشن والے ایک سیل کی حد تک آئے ہیں کہ ایک سیل تھا سیل جو ہے وہ ایولیب ہوا اور پھر یہ مختلف جو ہے وہ اس میں مخلوقات میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے تو ہمارا جد دعویٰ یہ ہے وہ یہ خلقت جو ہے وہ ہے اور یہ خلقت خدا کا ہی فیعل ہے اور اس خلقت کے اندر ہر ایک نو کے اندر جو ہے وہ تبدیلی رونما ہوتی ہے اس کا کوئی انکار نہیں کرتا اور جو مخلوق ہے وہ بغیر ایک مستقل وجود کے کہ جس کو ہم خدا کہتے ہیں اپنا وجود برقرار رکھ ہی نہیں سکتی میں نے اس کو مختلف پروگرام میں جو ہے وہ بیان کیا ہے جو ہے آج بھی میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا جب وہ ریبیٹ ہو رہی تھی بعض دو دوستوں کے ساتھ وہاں بھی ایک اشارہ کیا تھا کہ اصلاً ممکن ہی نہیں ہے بعض وقت یہ ہمارے بعض ایثیس جو افراد ہیں یہ آ کر اس قسم کا سؤال کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ مثلاً جب خدا کے بغیر ہماری زندگی چل رہی ہے تو خدا کے فرض کو ہم کیوں قبول کریں خدا کو کیوں قبول کریں تو اس کا جواب یہی دیا جاتا ہے کہ آپ نے بھی خدا کو اس سے پہچانا ہی نہیں ہے اور اپنی حقیقت کو بھی حتی نہیں پہچانا ہے وہ مخلوق کے جو دوسرے کے مرہون منت ہے کیونکہ کوئی بھی چیز انسان کی پہلے سے موجود نہیں تھی بعد میں آیا ہے اور اس کو چیزیں ملی ہیں تو ظاہر اسی بات ہے کہ وہ دینے والا ہے اس کا تو وہ دینے والا جب تک مستقل نہیں ہوگا یہ سلسلہ کہیں رکھے گا نہیں اور جب یہ سلسلہ کہیں نہیں رکھے گا جا کر تو مخلوق خلق نہیں ہو سکتی آ کر تو یہ تسلسل والی بات جس کو ریٹر ڈاکنز بھی جو ہے وہ اپنی کتاب میں بیان کر رہا تھا اور اس کو بڑے آسانی کے ساتھ تمس قرآنہ انداز میں جو ہے وہ لے کر نکل گیا حالانکہ یہ ایک تلسفی ایک مضبوط دلیل ہے کہ تسلسل جہاں پر لازم آ جاتا ہے وہ کہیں جا کر رکے نہیں ایک ایسی جگہ پر جو ایک مستقل وجود رکھتا ہو اور تو یہ کائنات جو ہے وہ کبھی خلق ہی نہ ہوتی کائنات کا وجود اس بات کی دلیل ہے کوئی مستقل وجود رکھتا ہے اور وہ خدا ہے جس کو مانتے ہیں جی 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 اس میں یہ تو کونسپٹ جو میں یہ کلیر ہوا کہ یہاں پر ایک تو دو رائے ہو گئی ایک تو ہے کہ چلیے یہ کلیشنز دیکھیں یہاں پر ایک سر آپ کا نام کیا میں مجھے دیکھنے رہا ہے یہ دائر عباس عباس صاحب یہاں دیکھیں ایک چلی یہاں پر کیا ہے جو کریٹر ہے کریٹر تو پروف ہو گیا ان پر تو کوئی بات ہی نہیں ہے کیونکہ ٹائم اور اسپیس جب کریٹ ہو گیا کریٹر تو آہی گیا جب کریٹر کا وجود آ گیا تو یہاں پر آپ نے یہ بتایا ان سے بھی میں تسلیم کر رہا ہوں ہینڈر پرسنٹ کہ جو ٹرانزیشنز ہے جو ٹرانسفورمیشنز ہے اس کو اب تک کا پروف نہیں کیا جا سکتے کہ کس ایکسس کے حساب سے جو ہے انسانی جو ہے ایک حصہ جو ہے کٹ کے سامنے آئی اس کا ایک الگ مرحلہ جو ہے ان کا ایک الگ وضوح ہی آیا تو اس سے بھی میں اتفاق کرتا ہوں ایک یہاں پہ بات یہاں پہ مجھے ایک ڈاوٹ کریٹ یہاں پہ ہوتا ہے ان کا ایک سانٹیفک ایک آرگومنٹ یہ ہے ایرنز کرتے ہیں کہ جو ڈیوائن پاور جیسے کہ ہم لوگ موریلیٹی کے بات کرتے ہیں تو موریلیٹی انہوں نے کہا تھے کہ موریلیٹی یہ کرییٹر کا طرف سے نہیں تو میں ان کے بارے میں جب میں ان کے تھوٹس کو جب میں ایکسپریمنٹ کیا تو مجھے ایسا لگا کہ اس بنیاد پہ تو یہ بات کو نہیں کر رہے ہیں کہ جو ہمارا موریلیٹی کا جو تعلق ہے جیسے ہم لوگ کہتے قرآن کہتے کہ یہ امر سے ہے اور امر ایک آرڈر کا نام ہے کہ امر آپ کے اندر میں تو آرڈر ہے آپ خود مان رہے ہو لیکن یہ جو چیز ہے یہ جوڑ دیتے ہیں آپ کا بائیو کیمیکل سے جیسے مان لیجیے کہ آپ کے اندر اگر خوشی ہے تو وہ کہتے نہیں آپ کو ڈوپامن سے ریلیٹ کرتے ہیں جو اس کا کنیکٹیوٹی آپ کا بائیو کیمیکل سے ہے تو یہ سارا جو یہ فیطرتی جو انسان کا اندر جو فیطرت ہے ان کا جو مرکز ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بائیو کیمیکل سے ریلیٹ کرتا ہے ایک امر سے یا اللہ کا کوئی عمر سے یا آرڈر سے کوئی تعلق نہیں تو اس سے آپ کیا بلیں دیکھیں یہ ایک بڑی تفصیلی بحث ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی اس کے اوپر ایک تفصیلی گفتوب ہوگی ریٹر ڈاکنز کی کتاب کے چونکہ ہم ترتیب سے چل رہے ہیں تو ہماری بحث آج وجود خدا کے بھر پہنچی تھی اور ریٹر ڈاکنز نے اتفاق سے بڑی بحث کی ہے اس کے اوپر کہ اخلاق اور دین کا رابطہ کیا ہے پھر وہ اس کو اخلاق کو وہ پھر جو ہے وہ انسان کی اس جس طرح آپ توضیح دے رہے تھے جنیٹکس جو ہے ان کی طرف پلٹاتا ہے اور اس کے ذریعے لے کر آتا ہے کہ اخلاق جو ہے وہ دین اس کا منشاہ نہیں ہے بلکہ انسان کے جو ہے وہ اپنے جینز اور اس طرح کے چیزیں جو ہیں وہ اخلاق کو وجود میں لے کر آتی ہیں تو انشاءاللہ جب اس فاصل کے اندر پہنچیں گے میں تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو کروں گا کہ دین اور اخلاق کے درمیان کیسا رابطہ ہے آیا دغیر دین کے اخلاق وجود رکھ سکتا ہے یا نہیں اگر رکھ سکتا ہے تو وہ کس نوعیت کا ہے اور دین کا پھر اس کے اندر کیا کردار ہے تو انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی مختصر اگر میں عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ بعض اخلاقی اصول ایسے ہیں جس کو مستقل طور پر ہماری اقل در کرتی ہے مثلا ہماری اقل در کرتی ہے کہ عادل ایک اچھی چیز ہے اور اس کو ہونا چاہیے کوئی بھی انسان چاہے وہ دیندار ہو یا دین نہ بھی رکھنے والا ہو وہ اس کو در کرتا ہے ظلم جو ہے وہ بری چیز ہے ظلم جو ہے وہ اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا اس کو ہر انسان کی اقل جو ہے وہ در کرتی ہے اب آ کر انسان پھر مصداق کے اندر آ کر غلطی کر جاتا ہے مثلا عدالت کیا چیز ہے عدالت کے جو ایک مصداق ہوتا ہے اس میں غلطی ہے مثلا ایک چیز جس کو وہ ٹھیک سمجھ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ غلط ہوتی ہے دین آ کر مصداق مؤین کرتا ہے انسان کے لیے کہ جس کو تم نے یہ تمہاری آقل نے یہ تو در کر لیا ہے کہ ظلم بری چیز ہے دین آ کر پھر اس کے مسادیق کی وضاحت کرتا ہے کہ یتیم کا مال کھانا جو ہے وہ ظلم ہے دیکھئے کسی کی چیز کے اوپر قبضہ کرنا مثلا جرم ہے اور ظلم ہے اس کے اوپر اور اسی طریقہ عدالت کی بعض چیزیں جو ہے وہ بیان کرنی یہ لاتے ہیں تو دین اور اخلاق کا رابطہ اس طریقے سے پھر جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آ کر یہ جو بیان کرنا کہ انسان کا جتنا بھی ایک اخلاقی اور موریلیٹی اعتبار سے جو چیزیں ہیں وہ ساری انسان کے جنیٹکس اور ان چیزوں کے ساتھ جنیات کے ساتھ جو ہیں وہ مربوط ہو جاتی ہیں تو دیکھیں وہاں پر انشاءاللہ بیان کروں گا کہ ہمارے چاہے خوشی ہو یا غمی چاہے ہم فکر کر رہے ہوں یا جو بھی ہمارے اندر بعض پارٹس جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں ان پارٹس کا ایکٹیو ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ سبب حقیقی حقیقی سبب جو ہے وہ فقط اور فقط یہی ہے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا سائنس فقط یہ بتا سکتی ہے کہ جب یہ خوش ہوتا ہے تو اس کے بدد میں یہ تبدیل آتی ہے لیکن وہ یہ نہیں بیان کر سکتی ہے سائنس یہ نہیں کہہ سکتی کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے یہ سائنس کے پاس جو ہے وہ آثورٹی نہیں ہے چونکہ سائنس محدود ہے اس کا کام ہے کہ ایک فرنومنہ اس کے سامنے آیا اس کا ایک سبب بیان کر دے تو بہرحال یہ اس طریقے سے تکیلی گفتگو چلی جائے گی کہ انشاءاللہ اپنے مقام پر گروس کو کھولیں گے انشاءاللہ جی بہت شکریہ ندیم بھائی ہمارے ساتھ سلوے میں دو بھائی اور جڑ چکی ہیں اور علامہ صاحب نے ہمیں کم ٹائم دیا تھا ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے میں صرف دو دوست ہیں ان کو چاہوں گا کہ اب بالکل مختصر مختصر بات کریں تین گھنٹے ہونے کو ہیں اور پھر اس کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے ندیم بھائی انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی بہت شکریہ سر جی 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 آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ دعا میں یاد رکھے گا جی آپ کا بہت شکریہ جی برکل جزا کرو جی وسیم برادر کیسے ہیں آپ وسیم برادر آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم اللہ کا شکر ہے آپ لوگ سب کیسے ہیں الحمدللہ مجھے تو بس ایسے ہی ٹھوڑا تا بولن تھا بس جو مجھے ابھی observe ہوا اس اسٹریم سے ماشاءاللہ میں بہت زیادہ excited ہوں اور بہت سکون بھی ملتا ہے سب سنکے اور جو اسٹریم کا جو مطلب ہمارے جو بھی گیز کا بھی ہے ماشاءاللہ 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 جی وسیم میرے بھائی بہت شکریہ آپ نے بہت نیک تمناوں کا اظہار کیا اور بیک اپ کے لیے الحمدللہ اس وقت ہمارے چینل پہ یہ جو سٹریم چل رہی ہے بیک وقت تین چینل پہ چل رہی ہے اسلامی کا ویکننگ پہ الادراک چینل پہ اور فیس بک پیج حسینیت پہ تو انشاءاللہ بیک اپ کے لیے یہ سامان ہم سٹریم کے لیے تو خصوصاً یہ کر رہے ہیں باقی جو ویڈیوز وغیرہ ہیں وہ بھی کوشش کر کے اپلوڈ کر رہے ہیں فیس بک پہ اسلامی کا ویکننگ نام سے پیج موجود ہے اور آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو وٹس ایپ گروپ پہ فیس بک گروپ میں ان کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا بہت خوشی ہوئی سکتے ہیں جی جی مجھے بھی اور میں نے آپ لوگ کو ایمیل کیا تھا وہ شاید آپ نے دیکھ بھی لیا ہے مجھے ریپلائی آیا تھا تو اس سے آگے اگر اور بھی کنٹینیو کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں مجھے شاید ریپلائی پتہ نہیں کس نے کیا تھا اس میں نام نہیں لکھا تھا میں پتہ پتہ کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں میں خبر لیتا ہوں آپ نے کس آئی ڈی پہ کونٹیکٹ کیا تھا یہی جو یہاں پہ جو لکھ کر آتی ہے نا یہ اسلام آویک بندو تھری آئی گیس یہ والی ہے اوکی میں چیک کرتا ہوں میں بازا چاہتا ہوں میں نے وہ نہیں دیکھی لیکن نہیں نہیں وہ دیکھا ہے کسی نے مجھے ریپلائی کیا تھا تو اس سے آگے اگر کچھ اور بھی کنٹینیو کرنا ہوا تو میں گول ہوں گو کہ وہ کنٹینیو کرتا ہوں ہاں انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں اس کو چیک کرتا ہوں ٹھیک ہے تبھی اور سب لوگ بہت بہت ماشاءاللہ سے سب لوگ خیال رکھے اپنا اور اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا جی اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساغر بھائی کیسے ہیں آپ والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب لوگ کیسے ہیں الحمدللہ ساغر بھائی الحمدللہ پہلی چیز ہم بار بار کہتے کہتے تھگ گئے کہ ہم ایبلیوشن کو منانی کرتے ہیں میرے پیارے بھائیو ہم ایبلیوشن کو چینج اوور ٹائم مانتے ہیں ایک وقت جب آپ چھوٹے پاس سال کے ہوں گے آپ کے ناکھون بھی ٹھیک سے نہیں نکلی ہوں گے داڑی بھی نہیں نکلی ہوگی باڑی پہ ہیر نہیں نکلی ہوں گے آج دیس سال کے آپ ہو گئے عربی بھی پڑھ سکتے ہیں ایک ٹائم تک آپ آلیس بھی نہیں پڑھ پاتے ہوں گے آج ماشاءاللہ آلیس تو کیا آپ دو چشمی ہیں سب کچھ پڑھ لیتے ہیں ہر ایک چیز پڑھ لیتے ہیں عربی کا لیٹر تو یہ چینج اوور ٹائم ہے اور آلی رضا بھائی آج میتھمائٹک کر سکتے ہیں اگر ہم دو سال کے علی رضا سے بولے کہ یہ لو اے سکوائر پرس بی سکوائر ایبل ٹو سی سکوائر کر کے دکھاؤ بتاؤ کہ کون سا چینج اوور ٹائم کو ہم مان رہے ہیں آپ جس چینج اوور ٹائم کی بات کر رہے ہو آپ کہتے ہو کہ ہمارا ایک انسسٹر تھا یہی ان کی تھیوریہ نہ لیتا بھائی اب بلکہ ہے کون وہ انسسٹر ہے کون نام بتاؤ نہیں معلوم ہوگا کوئی نہیں معلوم ہوگا بس انسٹر تھا مدد ذل فکار بھائی آپ کا ایک انسٹر ہوگا وہ دیکھتا کیسا ہے کوئی پتہ نہیں بال ہیں نہیں معلوم آنکھیں دو ہیں بال ہیں آئی بروز میں کچھ نہیں معلوم بس ایک تکہ مارا ہے یہ اس تکہ بازی پہ اپنی زندگی چلا رہے ہیں ان کا یہ حال ہے اور ابھی جو لوگوں سے اپنی ڈیویٹ ہوئی ہے اور جو لوگ آئے آپ ان کا ایک چیز نوٹس کیا کہ یہ لوگ بہت چودھری اور ڈیڑھ شانہ بنتے ہیں ہم لوگ کبھی ڈیڑھ شانہ نہیں بنتے چودھری نہیں بنتے آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ایک کی آسمان پھل جائے اب ابھی لکھ دیئے کی کیا ہو کہ آسمان اگر گر پڑے جی آسمان ہمارے ہر اچھی چیز کو آسمان کا کل کو اگر سیٹان آتے دھٹی سے ٹکرا جائے ہم یہ بولیں گے آسمان آ کے گرے ہم پر یہ آپ کی انڈرسینڈنگ نہیں ہے سر آپ کی جو موڈن انگلیش کی انڈرسینڈنگ ہے وہ ایسی نہیں ہے آپ تو ایسی لینگویج میں بات کرتے ہو ایسی لینگویج سکولوں میں پڑھ لیے ہو جو پہلے کچھ اور پڑھا ہی جاتی ہی پہلے کی انگلیش اگر آپ شیکسپیر کا بھی پڑھو اس کی انگلیش اتنا دماث کے پار نکل جاتی ہے ہم لوگ کے اور آج کی انگلیش میں زمین آسمان کا ڈیفرنس ہے اس میں شیکسپیر کا play ہے اس میں پہلے ڈائی لوگ مجھے آج بھی یاد ہے ماشاءاللہ مطلب سوت کو truth بولا جاتا ہے سچائی میں میں کیوں اتنا دکھی ہوں تو اب آپ سوچ کے دیکھیں اس زمانے کی انگلیش چینج ہو گئے اتنی language زیادہ ہندی بھی کوئی شد نہیں بولتا اب پتہ نہیں پاکستان میں شد اردو بولی جاتی ہے نہیں پر انڈیا میں کوئی شد اردو بھی بولتا نا پاکستانی بولتا نہیں بولی جاری صحیح کیا ہے نا شد تمیل تلیگو ملیانہ انڈیا میں تو بہت برا حال ہے تو یہ جو ہے یہ وہ languages پہ dependent ہو رہے ہیں جن languages کو ہر دو منٹ پہ جوڑ کے مطلب انگلیش انڈی اور انگلیش کو ملا کے بولتے ہیں ہم جب عربی کی بات کر رہے ہیں ہمارے ہم سما کا مطلب ہر چیز کو آسمان کا آگیا ہے تو رابن مطلب ڈس کا ٹکڑا اردھ کا ایک ٹکڑا اور یہ جو بس ایک کلاسی جو bitter truth بھائی نے out of context میں نہیں جانتا تھا وہ جو بار بار بول لیتے دھرتی اور آسمان بھائی heavens کی ہماری وہ definition ہی نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو heavens میں ہم سے جنت نہیں ڈالتے ہیں وہاں اس کو لگا لیا اللہ نے کہ اللہ نے ایک زیادہ زندہ سے بنا گے رکھتی ہے صحیح علی رضا بھائی ان کا یہ حال ہے کہ میں سوچ کے دیکھیں میں بندہ جو آٹھ مہینے پہلے تھی سے اسلام کی نور کو پکڑا ہے اللہ کی رسی کو زور سے پکڑا ہے وہ بندہ تک اتنی سمپل باتیں سمجھ رہا ہے تو علی رضا بھائی یہ پتہ ہے یہ ایگو والے لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی چیز نہیں ان کا نماز سے کوئی ایشو نہیں ہے کہ ان کو نماز پاس پڑھنی ہے کچھ بھی کرنی ہے جنت نہیں ان کا ایشو صرف یہ ہے کہ اسلام جو حرام چیزوں کو روک رہا ہے یہ چاہتے ہیں وہ حلال کرے کلبنگ ون نائٹ سٹینڈ یہ وہ چیزوں میں کرتے ہیں اگر ان سے یہ پوچھو کہ شراب پینے کو صحیح مانتے ہو ان کا جواب ہے گا بھائی تھوڑی سی پینے میں کیا برائی ہے لیکن ڈومیسٹک وائلز کے لئے سبتہ تھا شراب دنبیتا رہے ہیں اور اسلام نے اس کو بیان کر کے رکھتے ہیں ایون دو کچھ مسلم کنٹریز میں کو بکتی ہے لیکن ہم بس بتا رہے ہیں ہم تو وہی بتائیں کہ جو میں قرآن میں جلدی کنکلیوڈ کیجئے گا جلدی کنکلیوڈ کیجئے گا اور کنکلیوڈ بس میں یہ کہتے کہ کرتا ہوں کہ جب بھی بھائی آپ کسی کو اپنا آئیڈل بنا لو ہمارے تو ہمارے لئے تو اللہ تعالی ہیں ہمارے ہدایت جنے والے لیکن آپ لوگ کے لئے بھائی مولد ہو کے لئے بس ایک آئیڈل بنا لو پاس بھائی دیکھا کرو وہ مو سے کیا بول رہا ہے اس کی باتیں چیک کر لیا کرو مرنہ کل کو تم غلط رہا پکڑ کے کچھ زندگی میں غلط کر بیٹھ ہو گے تو شاید اپنی خوری زندگی کوستے رہو گے اپنے آپ کو یہی میں کہنا چاہتا ہوں بہت شکریہ ساگر بھائی آپ نے بڑی قیمتی انفارمیشنز دیں اور قیمتی الفاظ تھے آپ کے اور ما شاء اللہ سمجھ بھی ہے یہ بڑی آسان بڑی آسان لفظوں میں آپ نے مشکل باتوں کو سمجھا ہے اللہ آپ کو جوائے خیر دے میرے بھائی مینا دوسرا مباز بھی فائل پرٹسنٹ ری پونٹ گیا ہے اور بگلی نہیں ہے سر میں اب بازدی چاہتا ہوں صرف ایک بھائی ہیں ہمارے ساتھ علامہ صاحب چلیے میں چلتا ہوں جزاک اللہ خیر آپ سے اجازت مانگتا ہوں انشاءاللہ جی میں انشاءاللہ میں اس کو وائنڈ اپ ہی کروں گا علامہ صاحب میں آپ کو انشاءاللہ کرتا ہوں بھی اللہ علامہ صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ قرآن میں ہمیں ایک ورس ملتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے اندر ایک محدود مدت کے لیے سامان رکھا ہے تو یہ بات جو ہے باقی بکس میں بھی ملتی ہے یا کسی اور فلسفر نے ہسٹوریکلی کہی ہو اس کی تھوڑی بزاعت کرتے دے گا میں سمجھا نہیں ہوں آپ کی بات کو اگر تھوڑا بتانے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت میں فرمایا ہے ہم نے اس دنیا کے اندر ایک محدود مدت کا سامان رکھا ہے اور سروائیول آف ہیومن بینکس تو یہ بات جو ہے پہلے کسی کتابوں میں مطلب آئی ہوئی ہے یا کوئی فلسفر جیسے ہو قرآن کریم کے نزول سے پہلے یہ بات کی گئی ہو دیکھیں آدھیانی آسمانی کو اس بات کو پہتا رہے ہیں یہ بات ہے یہ آدھیان سے مربوط ہے اس معنی میں تعلق نہیں بنتا یہ خبر دی جاتی ہے کہ یہ جو دنیا مادی ہے اس میں ختم ہونا ہے اور اس کو جو ہے وہ آپ دیکھیں سائنس کی سابق کر رہی ہوتی ہے اور پھر دین نے بھی کہا ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی اور اس دنیا کی عمر کو جو ہے وہ کم شمال کیا گیا ہے کہ یہ عمر کم ہے اسی اور قیامت میں جو زندگی ہے وہ لا زوال ہے تو آدھیانی آسمانی جو ہیں جتنی بھی کتب مقدسہ تھی اس کے اندر یہ تذکرہ موجود تھا کیونکہ توحید کی ایک بہترین جو ایک معرفت ہے ایک یہی ہے کہ خدا نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ کچھ بنے بننے کے بعد واپس خدا کے پاس جائے اور وہاں پر اب ابھی زندگی گزار ہے تو بہرحال آدھیانی آسمانی جتنے بھی ہیں اس کے اندر یہ باتیں ملتی ہیں اور فلسفہ جو ہے وہ اس پاک کو ضرور ثابق کرتا ہے یہ جو میٹر ہے یہ میٹر جو ہے وہ ابھی نہیں ہے اس نے بھی ختم ہونا ہے اس اعتبار سے اقلی طور پر بھی جو ہم ثابق کر سکتے ہیں کہ اس کائنات کی جو ہے وہ ایک انتہا ہے جی تو مطلب بات تو ہی آ جاتی ہے کہ آج سائنس اسی چیز کو پروف کر رہی ہے کہ مطلب یہ سامان جو بھی مطلب ورڈ ریسورسز ڈیوائیڈ ایک ختم ہو رہے ہیں تو مطلب میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ جو ہمارے آج جو بھائی ہیں یہ آئیت ہے تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مطلب یہ ایک قرآن کھلی نشانی دے رہا ہے جو ہے خدا کا فلسفہ ان کو یہ بتا رہا ہے جو یہ لوگ آج دسکور کر رہے ہیں یہ واقعی آج ہو رہا ہے جو چودہ سو سال یا دوزار سال پہلے باتیں کہی گئی تھی تو کتنا خدا کی ایکزسٹنس کا وجود ایک ایکزسٹنس کا جو ہے توجہ نہیں کرتے ہیں نا اس بات کی طرف کیونکہ زائر کی بات ہے قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں اس کے اوپر مطالعہ اور درخت نہیں کرتے جس طرح یہ باقی طرح کی کتابوں محنت کرتے ہیں اس طرح قرآن پر اگر محنت کی ہوتی بہت سارے حقائق اور بھی ان کے لئے پیش ہو جاتے لہذا یہ خطاہی ان کے اپنی ہیں چونکہ یہ پہلے اپنے ذہن میں ایک عرض لے کر آتے ہیں کہ دین غلط ہے مثلا آپ ملہدین جتنے بھی ہیں آپ دیکھیں اس کو پہلے دین کو غلط حابق کریں گے ذہن کے اندر لے کر آئیں گے وہ اس کے بعد پھر آ کر پہلے کرنا شروع کریں گے اور اپنے مفروضے کے اوپر دلائل پتہ کرنا شروع کریں گے لہذا جس طرح آج بھی بات چلی تو انشاءاللہ تفصیل کے اس پر گفتگو کرنے کا جو ہے وہ ارادہ بھی ہے بات میں کہ سائنس ایک بات جو ہے وہ کشف کر رہی ہے اور قرآن نے بات کی ہے لیکن اس کے اندر ایک ورڈ ایسا استعمال کیا ہے کہ جو ہمارے ارخ میں استعمال ہوتا ہے اسی معنی کو لے کر ہم جو ہے نا وہ قرآن کو سمجھنے کے لئے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن غلط جارہا کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ مثلا ناکہ نے ہم نے غلط سمجھا ہوا ہم جو تھوڑا جاتے دکھنے ہی دیکھ رہے ہیں قرآن کی تفصیل دیکھ رہے ہیں مطلب یہ وہ واضح ہو لے گا لیکن یوں نہیں کرتے بس وہ اپنی ارخی جو ذہن ہے ان کا سادہ آسطی اور معنی ہے اس کو لے کر قرآن کی خدمت میں چلے جاتے ہیں اور پھر قرآن پر جو ہے ورد کرنے لگ جاتے ہیں وارال یہ کتاہیاں تو ہیں ان کی طرف سے اچھا جنید خان صاحب میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا بھی اور دوست بھی موجود ہیں میں ان کو لینا نہیں چاہ رہا میں ان کو نہیں لے پاؤں گا آج میرا بھی یہی حال ہے کہ بیٹری بلکل ڈیڈ ہونے والی ہے جنید خان صاحب بہت شکریہ اور باقی جو اب آپ موجود ہیں میں ان سے معذرت چاہتا ہوں دست بچتا میری بھائی آپ سے معذرت ہے انشاءاللہ تعالی نیکس فریم میں جلد ہی کریں گے اور اس میں آپ دوستوں کو ضرور موقع دیا جائے گا آج کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور علامہ صاحب میں آپ کا بہت شکر گزاروں نحائد شکر گزاروں اور ما شاءاللہ آج ہم نے بہت کچھ سیکھا آپ کی موجودگی میں اور الحمدللہ کومنٹ سیکشن میں یا لوگ یہاں پر جو موجود تھے ان کی کومنٹری سے بھی آپ کو اندازہ ہوا کہ وہ اس چیز کو پسند کر رہے ہیں کہ ما شاءاللہ علمائیں دین آکے جب یہ کام کرتے ہیں تو ان کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور جو ما شاءاللہ خوبصورت طرز تخاطب ہے آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ما شاءاللہ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طرح علامہ صاحب جاری ہو ساری رہے ہم نے ایک بار اسلامی کو ویکننگ ٹین کی طرف سے پھر سے آپ کی خدمت میں سلام بھی پیش کرتے ہیں اور شکریہ بھی پیش کرتے ہیں بہت شکریہ اللہ خدا آپ لوگوں کی توفیتات میں بھی اضافہ فرمائے اصل میں تو کارسیر کا سبب آپ بن رہے ہیں آپ لوگوں نے محنت کی لیول پر چینل کو لے تر آئے اور جو دین کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کے خلاف آپ نے بھی دیوز کی اور پھر ہم جیسے بندوں کو بھی دعوت دے کر موقع دے رہے ہیں کہ ہم بھی دین کا دفاع کر سکیں تو خدا انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دیتا رہے اور اسی طریقے سے ہم دین اسلام کا دین حاف کا جوابت دفاع کرتے ہیں انشاءاللہ خدا نے اللہ توفیق دی اور پھر آپ کے قدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے ہنجی ذلفقار علی صاحب میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بھی کافی وقت دیا ماشاءاللہ کافی دیر سے ہمارے ساتھ رہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور کم بولتے ہیں حالانکہ آپ کو چاہیے کہ بیچ میں جب اتنی دیر آپ بیٹھے ہوئتے ہیں تو ہمارے ساتھ گفت گفت گیا کریں یہ آپ سے گلہ ہے کہ آپ کم بولتے ہیں تو تھوڑا سا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ دیا کریں پروگرامز کے حوالے سے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں علی بھائی بہت بہت شکریہ میں ماظرے چاہتا ہوں کہ آج میں علامہ صاحب کو جوائن نہ کر سکتا آقل میں کیونکہ میری ذمہ کچھ کام تھا وہ مطلب آگے نہیں آتا تھا لوگوں تک نہیں پہنچتا تھا انشاءاللہ خدا اللہ سے دوبارہ موقع دے گا اور یہ آپ کا جلاب ان کو چیخ ہے مگر میں ہمیشہ سوڑا سائل چیخ سے آوائد چرتا ہوں کہ جب دو بندوں کے بیچ میں بات ہو رہی ہو تو ان کو انسپس نہ کیا جائے تو بہتر ہے تاکہ انشاء کچھ چیخنے کو ملے بس مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ آپ کی علا ذرفی ہے سر باقی بہت شکریہ آپ سے بھی ہمیں کچھ چیخنے کو ملے جی بہت شکریہ سر اور میں تمام دوستہ حباب جس وقت تک کومنٹ سیکشن میں موجود ہیں میں ان سے بھی جو ہے وہ اجازت لیتا ہوں اور سب کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے جو دوست موجود ہیں میں ان کو نہیں لے سکا ان سے میں ایک دفعہ پھر مازد کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے و السلام